یرمیہ کی کتاب پہلا باب یرمیہ بن خلقیہ کی باتیں جو بن یمین کی مملکت میں انتوطی کہنوں میں سے تھا جس پر خداون کا کلام شاہِ یہودہ یوسیہ بن امون کے دنوں میں اس کی سلطنت کے تیرمے سال میں نازل ہوا شاہِ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے دنوں میں بھی شاہِ یہودہ صدقیہ بن یوسیہ کے گیار ہمیں سال کے تمام ہونے تک اہلِ یروشلیم کے اسیری میں جانے تک جو پانچویں مہینے میں تھا نازل ہوتا رہا یرمیہ کی بلاہت تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا تب میں نے کہا ہائے خداون خدا دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں لیکن خداون نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر کیونکہ خداون فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں تب خداون نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے موں کو چھوا اور خداون نے مجھے فرمایا دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے موں میں ڈال دیا دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے دو رویائیں پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اے یرمیا تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں اور خداون نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں دوسری بار خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو کیا دیکھتا ہے میں نے عرض کی کہ اُبلتی ہوئی دیکھ دیکھتا ہوں جس کا مو شمال کی طرف سے ہے تب خداون نے مجھے فرمایا کہ شمال کی طرف سے اس ملک کے تمام باشندوں پر آفت آئے گی کیونکہ خداون فرماتا ہے دیکھ میں شمال کی سلطنتوں کے تمام خاندانوں کو بلاؤں گا اور وہ آئیں گے اور ہر ایک اپنا تخت یروشلیم کے پھاٹکوں کے مدخل پر اور اس کی سب دیواروں کے گردہ گرد اور یہودہ کے تمام شہروں کے مقابل قائم کرے گا اور میں ان کی ساری شرارت کے باعث ان پر فتوہ دوں گا کیونکہ انہوں نے مجھے ترک کیا اور غیر معبودوں کے سامنے لبان جلایا اور اپنی ہی دستکاری کو سجدہ کیا اس لیے تو اپنی کمر کس کر اٹھ کھڑا ہو اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں ان سے کہہ ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر ایسا نہ ہو کہ میں تجھے ان کے سامنے سرا سیما کروں کیونکہ دیکھ میں آج کے دن تجھ کو اس تمام ملک اور یہودہ کے بادشاہ ہوں اور اس کے امیروں اور اس کے کاہنوں اور ملک کے لوگوں کے مقابل ایک فصیلدار شہر اور لوہے کا ستون اور پیتل کی دیوار بناتا ہوں اور وہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھوڑانے کو تیرے ساتھ ہوں دوسرا باب خداوند اسرائیل کی فکر کرتا ہے پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ تُو جا اور یروشلیم کے کان میں پکار کر کہہ کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تیری جوانی کی الفت اور تیرے بیہ کی محبت کو یاد کرتا ہوں کہ تُو بیابان یعنی بنجر زمین میں میرے پیچھے پیچھے چلی اسرائیل خداوند کا مقدس اور اس کی افضائش کا پہلا پھال تھا خداوند فرماتا ہے اسے نگلنے والے سب مجرم ٹھہریں گے ان پر آفت آئے گی اسرائیل کے عباؤ اجداد کا گناہ اے اہل یاکوب اور اہل اسرائیل کے سب خاندانوں خداوند کا کلام سنو خداوند یوں فرماتا ہے کہ تمہارے باپ دادا نے مجھ میں کونسی بے انصافی پائی جس کے سبب سے وہ مجھ سے دور ہو گئے اور بتلان کی پیروی کر کے باطل ہوئے اور انہوں نے یہ نہ کہا کہ خداوند کہا ہے جو ہم کو ملک مصر سے نکال لیا اور بیابان اور بنجر اور گڑوں کی زمین سے خوشکی اور موت کے سائے کی سرزمین میں سے جہاں سے نہ کوئی کزرتا اور نہ کوئی بودھو باعش کرتا تھا ہم کو لے آیا اور میں تم کو باغو والی زمین میں لائیا کہ تم اس کے میوے اور اس کے اچھے پھل کھاؤ لیکن جب تم داخل ہوئے تو تم نے میری زمین کو ناپاک کر دیا اور میری میراز کو مکرو بنایا کاہنوں نے نہ کہا کہ خداوند کہاں ہے اور اہل شریعت نے مجھے نہ جانا اور چروہوں نے مجھ سے سرکشی کی اور نبیوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور ان چیزوں کی پیروی کی جن سے کچھ فائدہ نہیں خداوند کا اپنے لوگوں کے خلاف مقدمہ اس لیے خداوند فرماتا ہے میں پھر تم سے جھگڑوں گا اور تمہارے بیٹوں کے بیٹوں سے جھگڑا کروں گا کیونکہ پار گزر کر کتیم کے جزیروں میں دیکھو اور کیدار میں کاسد بھیج کر دریافت کرو اور دیکھو کہ ایسی بات کہیں ہوئی ہے کیا کسی قوم نے اپنے معبودوں کو حالانکہ وہ خدا نہیں بدل ڈالا پر میری قوم نے اپنے جلال کو بے فائدہ چیز سے بدلا خداوند فرماتا ہے آئے آسمانو اس سے حیران ہو شدت سے تھر تھراؤ اور بلکل ویران ہو جاؤ کیونکہ میرے لوگوں نے دو برائیاں کی انہوں نے مجھ آبِ حیات کے چشمے کو ترق کر دیا اور اپنے لئے ہاؤس کھو دے ہیں شکستہ ہاؤس جن میں پانی نہیں ٹھہر سکتا اسرائیل کی بے وفائی کے نتائج کیا اسرائیل غلام ہے کیا وہ خانہ ذات ہے وہ کس لئے لوٹا گیا جوان شیرِ ببر اس پر غرائے اور گرجے اور انہوں نے اس کا ملک اجار دیا اس کی شہر جل گئے وہاں کوئی بسنے والا نہ رہا بنی نوف اور بنی تحف نحیز نے بھی تیری کھوپڑی پھوڑی کیا تو خود ہی یہ اپنے اوپر نہیں لائی کہ تُو نے خداوند اپنے خدا کو ترک کیا جبکہ وہ تیری رہبری کرتا تھا اور اب سیہور کا پانی پینے کو مصر کی رہ میں تجھے کیا کام اور دریائے فرات کا پانی پینے کو اسور کی رہ میں تیرا کیا مطلب تیری یہ شرارت تیری تعدیب کرے گی اور تیری برگشتگی تجھ کو سزا دے گی خداوند رب العفواج فرماتا ہے دیکھ اور جان لے کہ یہ برا اور بے نہائیت بے جا کام ہے کہ تُو نے خداوند اپنی خدا کو ترک کیا اور تجھ کو میرا خوف نہیں اسرائیل خداوند کی پرستش کرنے سے انکار کرتا ہے کیونکہ مدت ہوئی کہ تُو نے اپنے جوئے کو توڑ ڈالا اور اپنے بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اور کہا کہ میں تابع نہ رہوں گی ہاں ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے تُو بدکاری کے لیے لیٹ گئی میں نے تو تجھے کامل تات لگایا اور امدہ بیج بویا تھا پھر تُو کیوں کر میرے لیے بے حقیقت جنگلی انگور کا درخت ہو گئی ہر چند تُو اپنے کو سجی سے دھوئے اور بہت سا سابون استعمال کرے تو بھی خدا من خدا فرماتا ہے تیری شرارت کا داغ میرے حضور ایہاں ہے تُو کیوں کر کہتی ہے میں نا پاک نہیں ہوں میں نے بالیم کی پیروی نہیں کی وادی میں اپنی روش دیکھ اور جو کچھ تُو نے کیا ہے معلوم کر تُو تیز رو اونٹنی کی مانند ہے جو ادھر ادھر دوڑتی ہے مادہ گورخر کی مانند جو بیعوان کی آدھی ہے جو شہوت کے جوش میں ہوا کو سونگتی ہے اس کی مستی کی حالت میں کون اسے روک سکتا ہے اس کے طالب ماندہ نہ ہوں گے اس کی مستی کے ایام میں وہ اسے پا لیں گے پاؤں کو برہنگی سے اور اپنے حلق کو پیاس سے بچا لیکن تُو نے کہا کہ کچھ امید نہیں ہرگز نہیں کیونکہ میں بیگانوں پر آشک ہوں اور انہی کے پیچھے جاؤں گی اسرائیل سزا کے لائک ہے جس طرح چور پکڑا جانے پر رسوہ ہوتا ہے اسی طرح اسرائیل کا گھرانہ رسوہ ہوا وہ اور اس کے بادشاہ اور عمرہ اور کاہن اور نبی جو لکڑی سے کہتے ہیں کہ تُو میرا باپ ہے اور پتھر سے کہ تُو نے مجھے جنم دیا کیونکہ انہوں نے میری طرف مو نہ کیا بلکہ پیچ کی پر اپنی مصیبت کے وقت وہ کہیں گے کہ اٹھ کر ہم کو بچا لیکن تیرے بد کہاں ہیں جن کو تُو نے اپنے لئے بنایا اگر وہ تیری مصیبت کے وقت تجھے بچا سکتے ہیں تو اٹھیں کیونکہ اے یہودہ جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں تم مجھ سے کیوں حجت کروگے تم سب نے مجھ سے بغاوت کی ہے خدا مند فرماتا ہے میں نے بے فائدہ تمہارے بیٹوں کو پیٹا وہ تربیت پذیر نہ ہوئے تمہاری ہی تلوار پھارنے والے شیر ببر کی طرح تمہارے نبیوں کو کھا گئی اے اس پشت کے لوگوں خدا مند کے کلام کا لحاظ کرو کیا میں اسرائیل کے لیے بیابان یا تاریکی کی زمین ہوا میرے لوگ کیوں کہتے ہیں ہم آزاد ہو گئے پھر تیرے پاس نہ آئیں گے کیا کمواری اپنے زیور یا دلہن اپنی آرائش بھول سکتی ہے پر میرے لوگ تو مدت مدید سے مجھ کو بھول گئے تو طلبِ عشق میں اپنی راہ کو کیسی آرازتہ کرتی ہے یقیناً تو نے فہاشہ عورتوں کو بھی اپنی راہ سکھائی ہے تیرے ہی دامن پر بے گناہ مسکینوں کا خون بھی پایا گیا تو نے ان کو نہ کب لگاتے نہیں پکڑا بلکہ انہی سب باتوں کے سبب سے تو بھی تو کہتی ہے میں بے قصور ہوں تل جائے گا دیکھ میں تجھ پر فتوہ دوں گا کیونکہ تو کہتی ہے میں نے گناہ نہیں کیا تو اپنی راہ بدلنے کو ایسی بے قرار کیوں پھرتی ہے تو مصر سے بھی شرمندہ ہوگی جیسے اسور سے ہوئی وہاں سے بھی تو اپنی سر پر ہاتھ رکھ کر نکلے گی کیونکہ خداون نے ان کو جن پر تو نے اعتماد کیا حکیر چانہ اور تو ان سے کامیاب نہ ہوگی تیسرا باب بے وفا اسرائیل کہتے ہیں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور وہ اس کے ہاں سے جا کر کسی دوسرے مرد کی ہو جائے تو کیا وہ پہلا پھر اس کے پاس جائے گا کیا وہ زمین نہائیت نہ باک نہ ہوگی لیکن تو نے تو بہت سے یاروں کے ساتھ بدکاری کی ہے کیا اب بھی تو میری طرف پھرے گی خدا وند فرماتا ہے پہاڑوں کی طرف اپنی آنکھیں اٹھا اور دیکھ کون سی جگہ ہے جہاں تو نے بدکاری نہیں کی تو راہ میں ان کے لیے اس طرح بیٹھی جس طرح بیابان میں عرب تو نے اپنی بدکاری اور شرارت سے زمین کو ناپاک کیا اس لیے بارش نہیں ہوتی اور آخری برسات نہیں ہوئی تیری پیشانی فہشہ کی ہے اور تجھ کو شرم نہیں آتی کیا تُو اب سے مجھے پکار کر نہ کہے گی آئے میرے باپ تُو میری جوانی کا رہبر تھا کیا اس کا کہر ہمیشہ رہے گا کیا وہ اسے ابت تک رکھ چھوڑے گا دیکھ تُو ایسی باتیں تو کہہ چکی لیکن جہاں تک تُجھ سے ہو سکا تُو نے برے کام کیے اسرائیل اور یہودہ کو توبہ کرنا چاہیے اور یوسی بادشاہ کے ایام میں خدا نے مجھ سے فرمایا کیا تُو نے دیکھا برگشتہ اسرائیل نے کیا کیا ہے وہ ہر ایک اونچے پہاڑ پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے گئی اور وہاں بدکاری تو میں نے کہا وہ میری طرف واپس آئے گی پر وہ نہ آئی اور اس کی بے وفا بہن یہودہ نے یہ حال دیکھا پھر میں نے دیکھا کہ جب برگشتہ اسرائیل کی زناکاری کے سبب سے میں نے اس کو طلاق دے دی اور اسے طلاق نامہ لکھ دیا تو بھی اس کی بے وفا بہن یہودہ نہ ڈری بلکہ اس نے بھی جا کر بدکاری کی اور ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بدکاری کی برائی سے زمین کو ناپاک کیا اور پتھر اور لکڑی کے ساتھ زناکاری کی اور خدا وند فرماتا ہے کہ باوجود اس سب کے اس کی بے وفا بہن یہودہ سچے برگشتہ اسرائیل نے بے وفا یہودہ سے زیادہ اپنے آپ کو صادق ثابت کیا ہے جا اور شمال کی طرف یہ بات بکار کر کہہ دے کہ خدا وند فرماتا ہے اے برگشتہ اسرائیل واپس آ میں تجھ پر کہر کی نظر نہیں کروں گا کیونکہ خدا وند فرماتا ہے میں رحیم ہوں میرا کہ تُو خدا وند اپنے خدا سے آسی ہو گئی اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے غیروں کے ساتھ ادھر ادھر آوارہ پھری خدا وند فرماتا ہے تم میری آواز کے شنوا نہ ہوئے خدا وند فرماتا ہے اے برگشتہ بچوں واپس آؤ کیونکہ میں خود تمہارا مالک ہوں اور میں تم کو ہر ایک شہر میں سے ایک اور ہر ایک گھرانے میں سے دو لے کر سی یون ملاؤں گا اور میں تم کو اپنے خاطر خاطر چرواہ دوں گا اور وہ تم کو دانائی اور اکل مندی سے چرائیں گے اور یوں ہوگا خدا وند فرماتا ہے کہ جب ان ایام میں تم ملک میں بڑھو گے اور بہت ہوگے تب وہ پھر نہ کہیں کہ خدا وند کے اہد کا صندوق اس کا خیال بھی کبھی ان کے دل میں نہ آئے گا وہ ہرگز اسے یاد نہ کریں گے اور اس کی زیارت کو نہ جائیں گے اور اس کی مرمت نہ ہوگی اس وقت یروشلیم خدا وند کا تخت کہلائے گا اور اس میں یعنی یروشلیم میں سب قومیں خدا وند کے نام سے جمع ہوں گی اور وہ پھر اپنے برے دل کی سختی کی پیروی نہ کریں گے ان ایام میں یہودہ کا گھرانہ اسرائیل کے گھرانے کے ساتھ چلے گا وہ مل کر شمال کے ملک میں سے اس ملک میں جسے میں نے تمہارے باپ دادا کو میراز میں دیا آئیں گے خدا کے لوگوں کی بد پرستی آہ میں نے تو کہا تھا میں تجھ کو فرزندوں میں شامل کر کے خوش نما ملک یعنی قوموں کی نفیس میراز تجھے دوں گا اور تو مجھے باپ کہہ کر پکارے گی اور تو پھر مجھ سے برگشتہ نہ ہوگی لیکن خداون فرماتا ہے آئے اسرائیل کے گھرانے جس طرح بیوی بے وفائی سے اپنے شہر کو چھوڑ دیتی ہے اسی طرح تو نے مجھ سے بے وفائی کی ہے پہاڑوں پر بنی اسرائیل کی گریہ زاری اور منت کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی راہ ٹیڑی کی اور خداون اپنے خدا کو بھول گئے آئے برگشتہ فرزندو باپس آؤ میں تمہاری برگشتگی کا چارہ کروں گا دیکھ ہم تیرے پاس آتے ہیں کیونکہ تو ہی آئے خدا ہمارا اسرائیل کی نجات ہے لیکن اس رسوائی کے باعث نے ہماری جوانی کے وقت سے ہمارے باپ دادا کے مال کو اور ان کی بھیڑوں اور ان کے بیلوں اور ان کے بیٹے اور بیٹیوں کو نگل لیا ہے ہم اپنی شرم میں لیٹیں اور رسوائی ہم کو چھپا لیں کیونکہ ہم اور ہمارے باپ دادا اپنی جوانی کے وقت سے آج تک خداوند اپنے خدا کے خطاکار ہیں اور ہم خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنوا نہیں ہوئے چوتھا باب توبہ کے لیے بلاہت اے اسرائیل اگر تو واپس آئی خدا من فرماتا ہے اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروحات کو میری نظر سے دور کرے تو تو آوارہ نہ ہوگا اور اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خدا مند کی قسم کھائے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر حل چلاو اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو اے یہودہ کے لوگو اور یروشلیم کے باشندو خدا مند کے لیے اپنا خط نہ کراؤ ہاں اپنے دل کا خط نہ کرو تانہ ہو کہ تمہاری بد آمالی کے باعث سے میرا کہر آگ یہودہ پر حملے کا خط یہودہ میں اشتہار دو اور یروشلیم میں اس کی منادی کرو اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگ پھونکو بلند آواز سے پکارو اور کہو کہ جمع ہو کہ حسین شہروں میں چلیں تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے اور قوموں کے ہلاک کرنے والے نے کوچ کیا ہے وہ اپنی جگہ سے نکلا ہے کہ تیری زمین کو ویران کرے تاکہ تیرے شہر ویران ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اس لیے ٹاٹ اوڑ کر چھاتی پیٹو اور واویلا کرو کیونکہ خداون کا کہر شدید ہم پر سے ٹل نہیں گیا اور خداون فرماتا ہے اس وقت یوں ہوگا کہ بادشاہ اور سردار بے دل ہو جائیں گے اور کاہن حیرت زدہ اور نبی سرا سیما ہوں گے تب میں نے کہا افسوس آئے خدا من خدا یقینا تو نے ان لوگوں اور یروشلیم کو یہ کہہ کر دگا دی کہ تم سلامت رہو گے حالانکہ تلوار جان تک پہنچ گئی ہے اس وقت ان لوگوں اور یروشلیم سے یہ کہا جائے گا کہ بیابان کے پہاڑوں پر سے ایک خوشک ہوا میری دختر قوم کی طرف چلے گی اس آنے اور صاف کرنے کے لئے نہیں بلکہ وہاں سے ایک نہائیت تند ہوا میرے لئے چلے گی اب میں بھی ان پر فتوہ دوں گا یہودہ دشمنوں کے نرگے میں دیکھو وہ گھٹا کی طرح چڑھ آئے گا اس کے گھوڑے اقابوں سے تیز تر ہیں ہم پر افسوس کہ ہائے ہم غارت ہو گئے اے یروشلیم تو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تا کہ تو رہائی پائی برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے کیونکہ دان سے ایک آواز آتی ہے اور افراہیم کے پہاڑ سے مصیبت کی خبر دیتی ہے قوموں کو خبر دو دیکھو یروشلیم کی بابت منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں اور یہودہ کے شہروں کے مقابل للکار یں گے کھیت کے رکھوالوں کی مانند وہ اسے چاروں طرف سے گھیریں گے کیونکہ اس نے مجھ سے بغاوت کی خدا ون فرماتا ہے تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مصیبت تجھ پر آئی ہے یہ تیری شرارت ہے یہ بہت تلخ ہے کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے یرمیہ اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے ہائے میرا دل میرے پردہ دل میں درد ہے میرا دل بیتاب ہے میں چپ نہیں رہ سکتا کیونکہ اے میری جان تُو نے نرسنگے کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے شکست پر شکست کی خبر آتی ہے یقینا تمام ملک برباد ہو گیا میرے خیمے ناگہاں اور میرے پردے ایک دم میں غارت کیے گئے میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگے کی آواز سنوں فیل حقیقت میرے لوگ احمق ہیں انہوں نے مجھے نہیں پہچانا وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے برے کام کرنے میں ہوشیار ہیں پر نیکو کاری کی سمجھ نہیں رکھتے آنے والی تباہی کی رویا میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے افلاق کو بھی بے نور پایا میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کام گئے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی اور اس کے سب شہر خداون کی حضوری اور اس کے کہر کی شدت سے برباد ہو گئے کیونکہ خداون فرماتا ہے کہ تمام ملک ویران ہو گا تو بھی میں اسے بلکل برباد نہ کروں گا اس لئے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریخ ہو جائے گا کیونکہ میں کہ چکا میں نے ارادہ کیا ہے میں اس سے پشمان نہ ہوں گا اور اس سے باز نہ آؤں گا سواروں اور تیر اندازوں کے شور سے تمام شہری بھاگ جائیں گے وہ گھنے جنگلوں میں جا گسیں گے اور چٹانوں پر چڑ جائیں گے سب شہر ترک کیے جائیں گے اور کوئی آدمی ان میں نہ رہے گا تب اے خارت شدہ تو کیا کرے گی اگرچہ تو لال جوڑا پہنے اگرچہ تو زری زیوروں سے آرازتہ ہو اگرچہ تو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے تو ابس اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی تیرے عاشق تجھ کو حقیر جانیں گے وہ تیری جان کے طالب ہوں گے کیونکہ میں نے اس عورت کسی آواز سنی ہے جسے درد لگے ہوں اور اس کیسی درد ناک جو ہامتی اور اپنی ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے ہائے قاتلوں کے سامنے میری جان بیتاب ہے پانچمہ باب یروشلیم کا گناہ اب یروشلیم کے کوچوں میں ادھر ادھر گشت کرو اور دیکھو اور دریافت کرو اور اس کے چوکوں میں ڈھونڈو اگر کوئی آدمی وہاں ملے جو انصاف کرنے والا اور سچائی کا طالب ہو تو میں اسے معاف کروں گا اور اگرچہ وہ کہتے ہیں زندہ خداوند کی قسم تو بھی یقیناً وہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں اے خداوند کیا تیری آنکھیں سچائی پر نہیں ہیں تو نے ان کو مارا ہے پر انہوں نے افسوس نہیں کیا تو نے ان کو غارت کیا پر وہ تربیت پذیر نہ ہوئے انہوں نے اپنے چہروں کو چٹان سے بھی زیادہ سخت بنایا انہوں نے واپس آنے سے انکار کیا ہے تب میں نے کہا کہ یقیناً یہ بیچارے جاہل ہیں کیونکہ یہ خداوند کی راہ اور اپنے خدا کے احکام کو نہیں جانتے میں لیکن انہوں نے جوہ بلکل توڑ ڈالا اور بندھنوں کے ٹکڑے کر ڈالے اس لئے جنگل کا شیر ببر ان کو پھاڑے گا بیابان کا بھیڑیا ان کو ہلاک کرے گا چیتا ان کے شہروں کی گھات میں بیٹھا رہے گا جو کوئی ان میں سے نکلے پھاڑا جائے گا کیونکہ ان کی سرکشی بہت ہوئی اور ان کی برگشتگی بڑھ گئی میں تجھے کیوں کر معاف کروں تیرے فرزندوں نے مجھ کو چھوڑا اور ان کی قسم کھائی جو خدا نہیں جب میں نے ان کو سیر کیا تو انہوں نے بدکاری کی اور پرے باندھ کر کھوہ خانوں میں اکٹھے ہوئے وہ پیٹ بھرے گھوڑوں کی مانند ہو گئے ہر ایک صبح کے وقت اپنے پڑوسی کی بیوی پر ہن ہنانے لگا خدا ون فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لئے سزا نہ دوں گا اور کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی اس کی کے خدا ون فرماتا ہے اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے نے مجھ سے نہائیت بے وفائی کی خدا ون اسرائیل کو رد کرتا ہے انہوں نے خدا ون کا انکار کیا اور کہا کہ وہ نہیں ہے ہم پر ہرگز آفت نہ آئے گی اور تلوار اور کال ہم کو نہ دیکھیں گے اور نبی محض ہوا ہو جائیں گے اور کلام ان میں نہیں ہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہو گا پس اس لیے کہ تم یوں کہتے ہو خدا وند رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنے کلام کو تیرے مو میں آگ اور ان لوگوں کو لکڑی بناوں گا اور وہ ان کو بسم کر دے گی اے اسرائیل کے گھرانے دیکھ میں ایک قوم کو دور سے تجھ پر چڑھا لاؤں گا خدا وند فرماتا ہے وہ زبردست قوم ہے وہ قدیم قوم ہے وہ ایسی قوم ہے جس کی زبان تو نہیں جانتا اور ان کی بات کو تو نہیں سمجھتا ان کے ترکش کسل کا اناج اور تیری روٹی جو تیرے بیٹوں اور بیٹیوں کے کھانے کی تھی کھا جائیں گے تیرے گائے بیل اور تیری بھیڑ بکریوں کو چٹ کر جائیں گے تیرے انگور اور انجیر نگل جائیں گے تیرے حسین شہروں کو جن پر تیرا بھروسہ ہے تلوار سے ویران کر دیں گے لیکن خداون فرماتا ہے ان ایام میں بھی میں تم کو بلکل برباد نہ کروں گا اور یوں ہوگا کہ جب وہ کہیں گے کہ خداون ہمارے خدا نے یہ سب کچھ ہم سے کیوں کیا تو تُو ان سے کہے گا کہ جس طرح تم نے مجھے چھوڑ دیا اور اپنے ملک میں غیر معبودوں کی عبادت کی اسی طرح تم اس ملک میں جو تمہارا نہیں ہے اجنبیوں کی خدمت کروگے خداون اپنی امت کو خبردار کرتا ہے یاکوب کے گھرانے میں اس بات کا اشتہار دو اور یہودہ میں اس کی منادی کرو اور کہو اب ذرا سنو آئے نادان اور بے اکل لوگو جو آنکھیں رکھتے ہو پر دیکھتے نہیں جو کان رکھتے ہو پر سنتے نہیں خداون فرماتا ہے کیا تم مجھ سے نہیں ڈرتے کیا تم میرے حضور میں تھر تھر آگے نہیں جس نے ریت کو سمندر کی حد پر عبدی حکم سے قائم کیا کہ وہ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا اور ہر چند اس کی لہریں اچھلتی ہیں تو بھی غالب نہیں آتی اور ہر چند شور کرتی ہیں تو بھی اس سے تجاوز نہیں کر سکتی لیکن ان لوگوں کے دل باغی اور سرکش ہیں انہوں نے سرکشی کی اور دور ہو گئے انہوں نے اپنے دل میں نہ کہا کہ ہم خدا وند اپنے خدا سے ڈریں جو پہلی اور پچھلی برسات وقت پر بھیجتا ہے اور فصل کے مقررہ ہفتوں کو ہمارے لئے موجود کر رکھتا ہے تمہاری بد کرداری نے ان چیزوں کو تم سے دور کر دیا اور تمہارے گناہوں نے اچھی چیزوں کو تم سے باز رکھا کیونکہ میرے لوگوں میں شریر پائے جاتے ہیں وہ پھندہ لگانے والوں کی مانند گھات میں بیٹھتے ہیں وہ جال پھیلاتے اور آدمیوں کو پکڑتے ہیں جیسے پنجرہ چڑیوں سے بھرا ہو ویسے ہی ان کے گھر مکر سے پر ہیں پس وہ بڑے اور مالدار ہو گئے وہ موٹے ہو گئے وہ چکنے ہیں وہ برے کاموں میں سب قتلے جاتے ہیں وہ فریاد یعنی یتیموں کی فریاد نہیں سنتے تا کہ ان کا بھلا ہو اور محتاجوں کا انصاف نہیں کرتے خدا ون فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے سزا نہ دوں گا اور کیا جھوٹی نبوت کرتے ہیں اور کہن ان کے وسیلے سے حکمرانی کرتے ہیں اور میرے لوگ ایسی حالت کو پسند کرتے ہیں اب تم اس کے آخر میں کیا کروگے چھٹا باب یروشلیم دشمنوں کے محاصرے میں اے بنی بنیامین یروشلیم میں سے پناہ کے لیے بھاگ نکلو اور تقوں میں نرسنگا پھونکو اور بید حکرم میں آتشین علم بلند کرو کیونکہ شمال کی طرف سے بلا اور بڑی تباہی آنے والی ہے میں دختر سیون کو جو شکیل اور نازنین ہے ہلاک کروں گا چرواہے اپنے گلوں کو لے کر اس کے پاس آئیں گے اور گردہ گرد اس کے مقابل خیمے کھڑے کریں گے ہر ایک اپنی جگہ میں چرائے گا اس سے جنگ کے لیے اپنے آپ کو مخصوص کرو اٹھو دوپہر ہی کو چڑھ چلی ہم پر افسوس کیونکہ دن ڈھلتا جاتا ہے اور شام کا سایا بڑھتا جاتا ہے اٹھو رات ہی کو چڑھ چلی اور یروشلیم کے مقابل دم دم باندھو یہ شہر سزا کا سزاوار ہے اس میں ظلم ہی ظلم ہے جس طرح پانی چشمے سے پھوٹ نکلتا ہے اسی طرح شرارت اس سے جاری ہے ظلم اور ستم کی صدا اس میں سنی جاتی ہے ہر دم میرے سامنے دکھ درد اور زخم ہے اے یروشلیم تربیت بزیر ہو تانہ ہو کہ میرا دل تجھ سے ہٹ جائے نہ ہو کہ میں تجھے ویران اور غیر آباد زمین بنا دوں باغی اسرائیل رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ وہ اسرائیل کے بقیے کو انگور کی مانند ڈھونڈ کر توڑ لیں گے تو انگور توڑنے والے کی طرح پھر اپنا ہاتھ شاخوں میں ڈال میں کس سے کہوں اور کس کو جتاؤں تا کہ وہ سنے دیکھ ان کے کان نامختون ہیں اور وہ سن نہیں سکتے دیکھ خداوند کا کلام ان کے لئے حکارت کا باعث ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتے اس لئے میں خداوند کے کہر سے لبریز ہوں میں اسے زبد دے کیونکہ شاہر اپنی بیوی کے ساتھ اور بڑھا کوہن سال کے ساتھ گرفتار ہوگا اور ان کے گھر کھیتوں اور بیویوں سمیت اوروں کے ہو جائیں گے کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں اپنا ہاتھ اس ملک کے باشندوں پر بڑھاؤں گا اس لئے کہ چھوٹوں سے بڑھوں کو یوں ہی سلامتی سلامتی کہہ کر اچھا کرتے ہیں حالانکہ سلامتی نہیں ہے کیا وہ اپنے مکروح کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے خداوند فرماتا ہے جب میں ان کو خداوند یوں فرماتا ہے کہ راستوں پر کھڑے ہو اور دیکھو اور پرانے راستوں کی بابت پوچھو کہ اچھی راہ کہاں ہے اسی پر چلو اور تمہاری جان راحت پائے گی پر انہوں نے کہا ہم اس پر نہ چلیں گے اور میں نے تم پر نگے وان بھی مقرر کیے اور کہا نرسنگی کی آواز سنو پر انہوں نے کہا ہم نہ سنیں گے اس لیے اے قوموں سنو اور اے اہل مجمع معلوم کرو کہ ان کی حالت کیا ہے اے زمین سن دیکھ میں ان لوگوں پر آفت لاؤں گا جو ان کے اندیشوں کا پھل ہے کیونکہ انہوں نے میرے کلام کو نہیں مانا اور میری شریعت کو رد کر دیا ہے اس سے کیا فائدہ کہ سبا سے لبان اور دور کے ملک سے اگر میرے حضور لاتے ہیں تمہاری سوختنی قربانیا مجھے پسند نہیں اور تمہارے زبیوں سے مجھے خوشی نہیں اس لیے خدا ون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں باہم ان سے ٹھوکر کھائیں گے ہم سائے اور ان کے دوست ہلاک ہوں گے شمال کی طرف سے یلغار خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائے زمین سے ایک بڑی قوم بر انگیخت کی جائے گی وہ تیر انداز و نیز باز ہیں وہ سنگ دل اور بے رحم ہیں ان کے ناروں کی صدا سمندر کیسی ہے اور وہ گھوڑوں پر سوار ہیں آئے دختر سیون وہ جنگی مردوں کی مانند تیرے مقابل صف آرائی کرتے ہیں ہم نے اس کی شہرت سنی ہے ہمارے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے ہم زچہ کی مانند مسیبت اور درد میں گرفتار ہیں میدان میں نہ نکل نہ اور سڑک پر نہ جانا کیونکہ ہر طرف دشمن کی تلوار کا خوف ہے آئے میری بنت قوم ٹاٹ اوڑ اور راک میں لیٹ اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوہ کر کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا میں نے تجھے اپنے لوگوں میں پرک نوالا اور برج مقرر کیا تاکہ تُو ان کی روشوں کو معلوم کرے اور پرک وہ سب کے سب نہائیت سرکش ہیں وہ غیبت کرتے ہیں وہ تو تانبہ اور لوہ ہیں وہ سب کے سب معاملے کے کھوٹے ہیں دھونکنی جل گئی سیسا آگ سے بسم ہو گیا صاف کرنے والے نے بے فائدہ صاف کیا کیونکہ شریر الگ نہیں ہوئے وہ مردود چاندی کہلائیں گے کیونکہ خداون نے ان کو رد کر دیا ہے سات وام باب یرمیہ حیکل میں منادی کرتا ہے یہ وہ کلام ہے جو خداون کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اور اس نے فرما یا تو خداون کے گھر کے پھاٹک پر کھڑا ہو اور وہاں اس کلام کا اشتہار دے اور کہ اے یہودہ کے سب لوگوں جو خداون کی عبادت کے لیے ان پھاٹکوں سے داخل ہوتے ہو خداون کا کلام سنو رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا میں بساؤں گا جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداون کی حیکل خداون کی حیکل خداون کی حیکل کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے عمال سرہ سر درست کرو اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسائے میں پورا انصاف کرو اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بخاؤ اور غیر معبودوں کی پیروی جس میں تمہارا نقصان ہے نہ کرو تو میں تم کو اس مکان میں اور اس ملک میں بساؤں گا جو میں نے تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لئے دیا دیکھو تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو کیا تم چوری کروگے خون کروگے زنہ کاری کروگے جھوٹی قسم کھاؤگے اور بال کے لئے بخور جلاوگے اور غیر معبودوں کی جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کروگے اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہوگے کہ ہم نے خلاصی پائی تاکہ یہ سب نفرتی کام کرو کیا یہ گھر جو میرے نام سے کہلاتا ہے تمہاری نظر میں ڈاکوں کا غار بن گیا دیکھ خدا مند فرماتا ہے میں نے خود یہ دیکھا ہے پس اب میرے اس مکان کو جاؤ جو سیلہ میں تھا جس پر پہلے میں نے اپنے نام کو قائم کیا تھا اور دیکھو کہ میں نے اپنے لوگوں یعنی بنی اسرائیل کی شرارت کے سبب سے اس سے کیا کیا اور خدا مند فرماتا ہے اب چونکہ تم نے یہ سب کام کی میں نے بر وقت تم کو کہا اور تاقید کی پر تم نے نہ سنا اور میں نے تم کو بلایا پر تم نے جواب نہ دیا اس لیے میں اس گھر سے جو میرے نام سے کہلاتا ہے جس پر تمہارا اعتماد ہے اور اس مکان سے جسے میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا وہی کروں گا جو میں نے سیلہ سے کیا ہے اور میں تم کو اپنے حضور سے نکال دوں گا جس طرح تمہاری ساری برادری افرائیم کی کل نسل کو نکال دیا ہے قوم کی نافرمانی پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا کیا تُو نہیں دیکھتا کہ وہ یہودہ کے شہروں میں اور یروشلیم کے کوچوں میں کیا کرتے ہیں بچے لکڑی جمع کرتے ہیں اور باپ آگ سلگاتے ہیں اور عورتیں آٹا گونتی ہیں تاکہ آسمان کی ملکہ کے لیے روٹیاں پکائیں اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپا کر مجھے غزب نہ کریں خدا فرماتا ہے کیا وہ مجھ ہی کو غزب نہ کرتے ہیں کیا وہ اپنی ہی روح سیاہی کے لیے نہیں کرتے اسی واسطے خدا من خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میرا قہر غزب اس مکان پر اور انسان اور حیوان اور میدان کے درختوں پر اور زمین کی پیداوار پر انڈیل دیا جائے گا اور وہ بھڑکے گا اور بجھے گا نہیں رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اپنے زبیہوں پر اپنی سوختنی قربانیاں بھی بڑھاؤ اور گوشت کھاؤ کیونکہ جس وقت میں تمہارے باپ یہ حکم دیا اور فرمایا کہ میری آواز کے شنوا ہو اور میں تمہارا خدا ہوں گا اور تم میرے لوگ ہوگے اور جس راہ کی میں تم کو ہدایت کروں اس پر چلو تا کہ تمہارا بھلا ہو لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا بلکہ اپنی مسلحتوں اور اپنے برے دل کی سختی پر چلے اور برگشتہ ہوئے اور آگے نہ بڑھے جب سے تمہارے باپ دادا ملک مصر سے نکل آئے اب تک میں نے تمہارے پاس اپنے سب خادموں یعنی نبیوں کو بھیجا میں نے ان کو ہمیشہ بر وقت بھیجا لیکن انہوں نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا بلکہ اپنی گردن سخت کی انہوں نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر برائی کی تو یہ سب باتیں ان سے کہے گا لیکن وہ تیری نہ سنیں گے تو ان کو بلائے گا لیکن وہ تجھے جواب نہ دیں گے پس تو ان سے کہہ دے کہ یہ وہ قوم ہے جو خداوند اپنے خدا کی آواز کی شنوا اور تربیت پذیر نہ ہوئی سچائی نیست ہو گئی اور ان کے موں سے جاتی رہی ہنوم کی وادی میں بدکاریاں اپنے بال کٹ کر پھینک دیں اور پہاڑوں پر جا کر نوح کر کیونکہ خداوند نے ان لوگوں کو جن پر اس کا کہر ہے رد اور ترک کر دیا ہے اس لیے کہ بنی یہودہ نے میری نظر میں برائی کی خداوند فرماتا ہے انہوں نے اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروحات رکھیں تاکہ اسے ناپاک کریں اور انہوں نے توفت کے اونچے مقام بن حنوم کی وادی میں بنائے تاکہ دل میں اس کا خیال بھی نہ آیا تھا اس لیے خداوند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں کہ یہ نہ توفت کہلائے گی نہ بن حنوم کی وادی بلکہ وادی قتل اور جگہ نہ ہونے کے سبب سے توفت نے دفن کریں گے اور اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خورا کھوں گی اور ان کو کوئی نہ ہنگ آئے گا تب میں یہودہ کے شہروں میں اور یروشلیم کے بازاروں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دلہ اور دلہن کی آواز موقوف کروں گا کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا آتھوام باب خداوند فرماتا ہے کہ اس داروں اور کاہنوں اور نبیوں اور یروشلیم کے باشندوں کی خڑیاں ان کی قبروں سے نکال لائیں گے اور ان کو سورج اور چاند اور تمام اجرام فلک کے سامنے جن کو وہ دوست رکھتے اور جن کی خدمت پیروی کرتے تھے جن سے وہ سلاح لیتے تھے اور جن کو سجدہ کرتے تھے پیچھائیں گے وہ نہ جمع کی جائیں گی نہ دفن ہوں گی بلکہ روئے زمین پر خاد بنیں گی اور وہ سب لوگ جو اس برے گھرانے میں سے باقی بچ رہیں گے ان سب مقانوں میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں موت کو زندگی سے زیادہ چاہیں گے رب لفواج فرماتا ہے گناہ اور سزا اور تو ان سے کہہ دے کہ خداون یوں فرماتا ہے کیا لوگ گر کر پھر نہیں اٹھتے کیا کوئی برگشتہ ہو کر واپس نہیں آتا پھر یروشلیم کے یہ لوگ کیوں ہمیشہ کی برگشتگی پر اڑے ہیں وہ مکر سے لپٹے رہتے ہیں اور واپس آنے سے انکار کرتے ہیں میں نے کان لگایا اور سنا ان کی باتیں ٹھیک نہیں کسی نے اپنی برائی سے توبہ کر کے نہیں کہا کہ میں نے کیا کیا ہر ایک اپنی راہ کو پھرتا ہے جس طرح گھوڑا لڑائی میں سر پٹ دھوڑتا ہے ہاں ہوائی لک اپنے مقررہ وقتوں کو جانتا ہے اور قمری اور ابابیل اور کلنگ اپنے آنے کا وقت پہچان لیتے ہیں لیکن میرے لوگ خدا مند کے احکام کو نہیں پہچان تے تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خدا مند کی شریعت ہمارے پاس ہے لیکن دیکھ انہوں نے خدا مند کے کلام کو رد کیا ان میں کیسی دانائی ہے پس میں ان کی بیویاں اوروں کو اور ان کے کھیت ان کو دوں گا جو ان پر قابض ہوں گے کیونکہ وہ سب چھوٹے سے بڑے تک لالچی ہیں اور نبی سے کہن تک ہر ایک دغاباز ہے اور وہ میری بنت قوم کے کاموں کے سبب سے شرمندہ ہوئے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوئے بلکہ وہ لجائے تک نہیں اس واسطے وہ گرنے والوں کے ساتھ گریں گے خدا مند فرماتا ہے جب ان کو سزا ملے گی تو وہ پست ہو جائیں گے خدا مند فرماتا ہے کہ میں ان کو بالکل فنا کروں گا نہ تاک میں انگور لگیں گے اور نہ انجیر کے درخت میں انجیر بلکہ پتے بھی سوک جائیں گے اور جو کچھ میں نے ان کو دیا جاتا رہے گا ہم کیوں چپ چاپ بیٹھے ہیں آؤ اکٹھے ہو کر محکم شہروں میں بھاگ چلیں اور ہم خداون کے گناہ گار ہیں سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت اس کے گھوڑوں کے فرانے کی آواز دان سے سنائی دیتی ہے اس کے جنگی گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز سے تمام زمین کانپ گئی کیونکہ وہ آ پہنچے ہیں اور زمین کو اور سب کچھ جو اس میں ہے اور شہر کو بھی اس کے باشندوں سمیت کھا جائیں گے کیونکہ خداون فرماتا ہے دیکھو میں تمہارے درمیان سامپ اور افائی بھیجوں گا جن پر منتر کارگر نہ ہوگا اور وہ تم کو کاتیں گے یرمیا اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے کاش کہ میں غم سے تسلی پاتا میرا دل مجھ میں سست ہو گیا دیکھ میری بنت قوم کے نالے کی آواز دور کے ملک سے آتی ہے کیا خداون سیون میں نہیں کیا اس کا بادشاہ اس میں نہیں انہوں نے کیوں اپنی تراشی ہوئی مورتوں سے اور بیگانہ معبودوں سے مجھ کو غزب ناک کیا فصل کاٹنے کا وقت گزرا گرمی کے آیام تمام ہوئے اور ہم نے رہائی نہیں پائی اپنی بنت قوم کی شکستگی کے سبب سے میں شکستہ حال ہوا میں کرتا رہتا ہوں حیرت نے مجھے دبا لیا کیا جلات میں روغن بلسان نہیں ہے کیا وہاں کوئی طبیب نہیں میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی نووہ باب کاش کہ میرا سر پانی ہوتا اور میری آنکھیں آنسوں کا چشمہ تاکہ میں اپنی بنت قوم کے مقتولوں پر شب و روز ماتم کرتا کاش کہ میرے لیے بیابان میں مسافر خانہ اپنی قوم کو چھوڑ دیتا اور ان میں سے نکل جاتا کیونکہ وہ سب بدکار اور دغاباز جماعت ہیں وہ اپنی سبان کو ناراستی کی کمان بناتے ہیں وہ ملک میں زوراور ہو گئے ہیں لیکن راستی کے لیے نہیں کیونکہ وہ برائی سے برائی تک بڑھتے جاتے ہیں اور مجھ پیار رہے اور تم کسی بھائی پر اعتماد نہ کرو کیونکہ ہر ایک بھائی دغابازی سے دوسرے کی جگہ لے لے گا اور ہر ایک ہمسایہ غیبت کرتا پھرے گا اور ہر ایک اپنے ہمسایے کو فریب دے گا اور سچ نہ بولے گا انہوں نے اپنی زبان کو خدا ون فرماتا ہے فریب ہی سے وہ مجھ کو جاننے سے انکار کرتے ہیں اس لیے رب الاف واج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو بگھلا ڈالوں گا اور ان کو آزماؤں گا کیونکہ اپنی بنتیں قوم سے اور کیا کروں ان کی زبان محلق تیر ہے اس دغا کی باتیں گھات میں بیٹھتے ہیں خدا ون فرماتا ہے کیا میں ان باتوں کے لیے ان کو سزا نہ دوں گا کیا میری روح ایسی قوم سے انتقام نہ لے گی میں پہاڑوں کے لیے گریہ اوزاری اور بیابان کی چراغہ وں کے لیے نوحہ کروں گا کیونکہ وہ یہاں تک جل بھاگ گئے وہ چلے گئے میں یروشلیم کو کھندر اور گیدنوں کا مسکن بنا دوں گا اور یہودہ کے شہروں کو ایسا ویران کروں گا کہ کوئی باشندہ نہ رہے گا صاحب حکمت آدمی کون ہے کہ اسے سمجھے اور وہ جس سے خداون کے مو نے فرمایا کہ اس بات کا ایلان کرے کہ یہ سرزمین کس لیے ویران ہوئی اور بیابان کی مانند جل گئی کہ کوئی اس میں قدم نہیں رکھتا اور خداون فرماتا ہے اس لیے کہ انہوں نے میری شریعت کو جو میں نے ان کے آگے رکھی تھی ترک کر دیا اور میری آواز کو نہ سنا اور اس کے مطابق نہ چلے بلکہ انہوں نے اپنے ہٹی دلوں کی اور بالیم کی پیروی کی جس کی ان کے باپ دادا نے ان کو تعلیم دی تھی اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو ہاں ان لوگوں کو ناگ دونہ کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا اور ان کو ان قوموں میں جن کو نہ یہ نہ ان کے باپ دادا جانتے تھے تتر بتر کروں گا اور تلوار ان کے پیچھے بھیج کر ان کو نابود کر ڈالوں گا یروشلیم کے باشندے مدد کے لیے پکارتے ہیں رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سوچو اور ماتم کرنے والی عورتوں کو بلاؤ کہ آئیں اور ماہر عورتوں کو بلوا بھیجو کہ وہ بھی آئیں اور جلدی کریں اور ہمارے لیے نوحہ اٹھائیں تا کہ ہماری آنکھوں سے آنسوں جاری ہوں اور ہماری پلکوں سے سیلاب اشک بہ نکلے یقیناً سییون سے نوحے کی آواز سنائی دیتی ہے ہم کیسے گارت ہوئے ہم سخت رسوا ہوئے کیونکہ ہم بطن سے آوارہ ہوئے اور ہمارے گھر گرا دیئے گئے آئے عورتوں خداون کا کلام سنو اور تمہارے کان اس کے موہ کی بات قبول کریں اور تم اپنی بیٹیوں کو نوحہ گری اور اپنی پڑوشنوں کو مرسیہ خانی سے کھاؤ کیونکہ موت ہماری کھڑکیوں میں چڑ آئی ہے اور ہمارے قصروں میں گھس بیٹھی ہے تا کہ باہر بچوں کو اور بازاروں میں جوانوں کو کاٹ ڈالے کہہ دے خداون یوں فرماتا ہے کہ آدمیوں کی لاشیں میدان میں خاد کی طرح گریں گی اور اس مٹھی بھر کی مانند ہوں گی جو فصل کاٹنے والے کے پیچھے رہ جائے جسے کوئی جمع نہیں کرتا خداون یوں فرماتا ہے کہ نہ صاحب حکمت اپنی حکمت پر اور نہ قوی اپنی قوت پر اور نہ مالدار اپنے مال پر فخر کرے لیکن جو فخر کرتا ہے اس پر فخر کرے کہ وہ سمجھتا اور مجھے جانتا ہے کہ میں ہی خداون ہوں جو دنیا میں شفقت و عدل اور راست بازی کو عمل میں لاتا ہوں کیونکہ میری خوشنودی انہی باتوں میں ہے خداون فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداون فرماتا ہے جب میں مواب کو اور ان سب کو جو گاؤ دم داڑی رکھتے ہیں جو بیابان کے باشندے ہیں کیونکہ یہ سب قومیں نام اختون ہیں اور اسرائیل کا سارا گھرانہ دل کا نام اختون ہے دس وام باب بد پرستی اور حقیقی پرستش کا موازنہ آئے اسرائیل کے گھرانے وہ کلام جو خداون تم سے کرتا ہے سنو خداون یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے حراسہ نہ ہو اگرچہ دیگر اقوام ان سے حراسہ ہوتی ہیں کیونکہ ان کے آئین بتالت ہیں چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے ہتھوڑوں سے میخے لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تا کہ قائم رہے وہ خجور کی مانند مخروطی ستون ہیں پر بولتے نہیں ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا اے خداون تیرا کوئی نظیر نہیں تو عظیم ہے اور قدرت کے سبب سے تیرا نام بزرگ ہے اے قوموں کے بادشاہ کون ہے جو تجھ سے نہ ڈرے یقینا یہ تجھ ہی کو زیوہ ہے کیونکہ قوموں کے سب حکیموں میں اور ان کی تمام مملکتوں میں تیرا حمتہ کوئی نہیں مگر وہ سب حیوان خسلت اور احمق ہیں بتوں کی تعلیم کیا وہ تو لکڑی ہیں ترسیز سے چاندی کا پیٹا ہوا پتر اور اوفا سے سونا آتا ہے جو کاریگر کی کاریگری اور سنار کی دستکاری ہے ان کا لباس نیلا اور ہے لیکن خداوند سچا خدا ہے وہ زندہ خدا اور عبدی بادشاہ ہے اس کے کہر سے زمین تھر تھر آتی ہے اور قوموں میں اس کے کہر کی تاب نہیں تم ان سے یوں کہنا کہ یہ معبود جنہوں نے آسمان اور زمین کو نہیں بنایا زمین پر سے اور آسمان کے نیچے سے نیست ہو جائیں گی خداوند کی ستائش کا گیت اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فروانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے وہ بارش کے لیے بجلی چمکاتا ہے اور اپنے خزانوں سے ہوا چلاتا ہے ہر آدمی حیوان خسلت اور بے علم ہو گیا ہے ہر ایک سنار اپنی کھوڑی ہوئی مورت سے رسوا ہے کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے ان میں دم نہیں وہ باطل فیل فریب ہیں سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی یاکوب کا بخرا ان کی مانن نہیں کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے اور اسرائیل اس کی میراز کا عصا ہے رب الافواج اس کا نام ہے آنے والی اسیری آئے محاصرے میں رہنے والی زمین پر سے اپنی گٹڑی اٹھا لی کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس ملک کے باشندوں کو اب کی بار گویا فلاخن میں رکھ کر پھینک دوں گا اور ان کو ایسا تنگ کروں گا کہ جان لے ہائی میری خستگی میرا زخم دردناک ہے اور میں نے سمجھ لیا کہ یقینا مجھے یہ دکھ برداشت کرنا ہے میرا خیمہ غارت کیا گیا اور میری سب دنابیں توڑ دی گئیں میرے بچے میرے پاس سے چلے گئے اور وہ ہے نہیں اب کوئی نہ رہا جو میرا خیمہ کھڑا کرے اور میرے پردے لگائے کیونکہ چرواہے حیوان بن گئے اور خداون کے طالب نہ ہوئے اس لیے وہ کامیاب نہ ہوئے اور ان کے سب گلے تتر بتر ہو گئے دیکھ شمال کے ملک سے بڑے غوغے اور ہنگامی کی آواز آتی ہے تاکہ یہودہ کے شہروں کو اجار کر گیدڑوں کا مسکن بنائے اے خداون میں جانتا ہوں کہ انسان کی راہ اس کے اختیار میں نہیں انسان اپنے روش میں اپنے قدموں کی راہ نمائی نہیں کر سکتا اے خداون مجھے تمبی کر پر اندازے سے اپنے کہر سے نہیں نہ ہو کہ تُو مجھے نابود کر دے اے خداون ان قوموں پر جو تجھے نہیں جانتی اور ان گھرانوں پر جو تیرا نام نہیں لیتے اپنا کہر انڈیل دے کیونکہ وہ یاکوب کو کھا گئے وہ اسے نگل گئے اور چٹ کر گئے اور اس کے مسکن کو اجار دیا گیار ہما باب یرمیا اور اہد یہ وہ کلام ہے جو خداون کی طرف سے یرمیا پر نازل ہوا اور اس نے فرما یا کہ تم اس اہد کی باتیں سنو اور بنی یہودہ اور یروشلیم کے باشندوں سے بیان کرو اور تو ان سے کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ لانت اس انسان پر جو اس اہد کی باتیں نہیں سنتا جو میں نے تمہارے باپ دادا سے اس وقت فرمائی جب میں ان کو ملک مصر سے لوہے کے تنور سے یہ کہ کر نکال لائی کہ تم میری آواز کی فرمہ برداری کرو اور جو کچھ میں نے تم کو حکم دیا ہے اس پر عمل کرو تو تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا تا کہ میں اس قسم کو جو میں تمہارے باپ دادا سے کھائی کہ میں ان کو ایسا ملک دوں گا جس میں دودھ اور شہد بہتا ہو جیسا کہ آج کے دن ہے پورا کروں تب میں نے جواب میں کہا آئے خدا مند آمین پھر خدا مند نے مجھے فرمایا کہ یہودہ کے شہروں میں اور یروشلیم کے کوچوں میں ان سب باتوں کی منا دی کر اور کہ کہ اس عہد کی باتیں سنو اور ان پر عمل کرو کیونکہ میں تمہارے باپ دادا کو جس دن سے ملک مصر سے نکال لائی آج تک تاقید کرتا اور بروقت جتاتا اور کہتا رہا کہ میری سنو پر انہوں نے کان نہ لگایا اور شنوا نہ ہوئے بلکہ ہر ایک نے اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کی اس لیے میں نے اس عہد کی سب باتیں جن پر عمل کرنے کا ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے نہ کیا ان پر پوری کی تب خدا من نے مجھے فرمایا کہ یہودہ کے لوگوں اور یروشلیم کے باشندوں میں سازش پائی جاتی ہے وہ اپنے باپ دادا کی بد کرداری کی طرف جنہوں نے میری باتیں سننے سے انکار کیا پھر گئے اور غیر معبودوں کے پیراو ہو کر ان کی عبادت کی اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے نے اس عہد کو جو میں نے ان کے باپ دادا سے کیا تھا توڑ دیا اس لیے خدا من یوں فرماتا گا تب یہودہ کے شہر اور یروشلیم کے باشندے جائیں گے اور ان معبودوں کو جن کے آگے وہ بخور جلاتے ہیں پکاریں گے پر وہ مسئیبت کے وقت ان کو ہرگز نہ بچائیں گے کیونکہ آئے یہودہ جتنے تیرے شہر ہیں اتنے ہی تیرے معبود ہیں اور جتنے یروشلیم کے کوچے ہیں اتنے ہی تم نے اس رسوائی کے باعث کے لیے مذہبے بنائے یعنی بال کے لیے بخور جلانے کی قربان گا ہیں پس تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر اور نہ ان کے واسطے اپنی آواز بلند کر اور نہ منت کر کیونکہ جب یہ اپنی مسیبت میں مجھے پکاریں گے میں ان کی نہ سنوں گا میرے گھر میں میری محبوبہ کو کیا کام جبکہ وہ بقصرت شرارت کر چکی کیا منت اور مقدس گوشت تیری شرارت کو دور کریں گے کیا تو ان کے ذریعے سے رہائی پائے گی تو شرارت کر کے خوش ہوتی ہے خداون نے خوش میوہ ہرا زیتون تیرا نام رکھا اس نے بڑے ہنگامے کی آواز ہوتے ہی اسے آگ لگا دی اور اس کی ڈالیاں توڑ دی گئیں کیونکہ ربو لفواج نے جس نے تجھے لگایا تجھ پر بلا کا حکم کیا اس بدی کے سبب سے جو اسرائیل کے گھرانے اور یرمیہ کی جان لینے کی سازش خداون نے مجھ پر ظاہر کیا اور میں جان گیا تب تُو نے مجھے ان کے کام دکھائی لیکن میں اس پالتو برے کی مانن تھا جسے زبا کرنے کو لے جاتے ہیں اور مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے میرے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ درخت کو اس کے پھل زمیت نیست کری اور اسے زندوں کی زمین سے کار ٹالے تاکہ اس کے نام کا ذکر تک باقی نہ رہی اے رب الافواج جو صداقت سے عدالت کرتا ہے جو دل و دماغ کو جانچتا ہے ان سے انتقام لے کر مجھے دکھا کیونکہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ ہی پر ظاہر کیا ہے اس لئے خداوند فرماتا ہے انتوط کے لوگوں کی بابت جو یہ کہہ کر تیری جان کے خواہا ہے کہ خداوند کا نام لے کر نبوت نہ کر تاکہ تُو ہمارے ہاتھ سے نہ مارا جائے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو سزا دوں گا جوان تلوار سے مارے جائیں گے ان کے بیٹے بیٹیاں کال سے مریں گے اور ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا کیونکہ میں انتوط کے لوگوں پر ان کی سزا کے سال میں آفت لاؤں گا بارہما باب یرمیا خداوند سے بحث کرتا ہے آئے خداوند اگر میں تیرے ساتھ حجت کروں تو تو ہی صادق ٹھہرے گا تو بھی میں تج سے اس عمر پر بحث کرنا چاہتا ہوں کہ شریر اپنی روش میں کیوں کامیاب ہوتے ہیں سب دغاباز کیوں آرام سے رہتے ہیں تو نے ان کو لگایا اور انہوں نے جڑ پکڑ لی وہ بڑھ گئے بلکہ برو مند ہوئے تو ان کے مو سے نزدیک پر ان کے دلوں سے دور ہے لیکن آئے خداوند تو مجھے جانتا ہے تو نے مجھے دیکھا اور میرے دل کو جو تیری طرف ہے آزمایا ہے تو ان کو بھیڑوں کی مانند زبا ہونے کے لیے کھینچ کر نکال اور قتل کے دن کے لیے ان کو مخصوص کر اہل زمین کی شرارت سے زمین کب تک ماتم کرے اور تمام ملک کی روئیدگی پاج مردہ ہو چرندے اور پرندے غارت ہو گئے کیونکہ انہوں نے کہا وہ ہمارا انجام نہ دیکھے گا خداوند اپنے لوگوں کے سبب سے رنجیدہ ہوتا ہے اگر تُو پیادوں کے ساتھ دوڑا اور انہوں نے تجھے تھکا دیا تو پھر تجھ میں یہ تاب کہاں کہ سواروں کی برابری کرے تُو سلامتی کی سرزمین میں تو بے خوف ہے لیکن یردن کے جنگل میں کیا کرے گا کیونکہ تیرے بھائیوں اور تیرے باپ کے گھرانے نے بھی تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے ہاں انہوں نے بڑی آواز سے تیرے پیچھے للکار ان پر اعتماد نہ کر اگرچہ وہ تجھ سے میٹھی میٹھی باتیں کریں میں نے اپنے لوگوں کو ترک کیا میں نے اپنی میراز کو رد کر دیا میں نے اپنے دل کی محبوبہ کو اس کے دشمنوں کے حوالے کیا میری میراز میرے جنگلی شیر بن گئی اس نے میرے خلاف اپنی آواز بلند کی اس لیے مجھے اس سے نفرت ہے کیا میری میراز میرے لیے ابلک شکاری پرندہ ہے کیا شکاری پرندے اس کو چاروں طرف سے گھیرے ہیں آو سب دشتی درندوں کو جمع کرو ان کو لاؤ کہ وہ کھا جائیں بہت سے چرواہوں نے میرے تاکستان کو خراب کیا انہوں نے میرے بخرے کو پامال کیا میرے دل پسند بخرے کو اجار کر بیابان بنا دیا انہوں نے اسے ویران کیا وہ ویران ہو کر مجھ سے فریادی ہے ساری زمین ویران ہو گئی تو بھی کوئی اسے خاطر میں نہیں لاتا بیابان کے سب پہاڑوں پر غارت گر آ گئے ہیں کیونکہ خداون کی تلوار ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نگل جاتی ہے اور کسی بشر کو سلامتی نہیں انہوں نے گہوں بویا پر کانٹے جمع کیے انہوں نے مشقت کھینجی پر فائدہ نہ اٹھایا خداون کے کہرے شدید کے سبب سے اپنے انجام سے شرمن دا ہو خداون اسرائیل کے پڑوسیوں سے وعدہ کرتا ہے میرے سب شریر پڑوسیوں کے خلاف خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ جنہوں نے اس میراس کو چھوا جس کا میں نے اپنی قوم اسرائیل کو وارث کیا میں ان کو ان کی سرزمین سے اکھار ڈالوں گا اور یہودہ کے گھرانے کو ان کے درمیان سے نکال پھینک وں گا اور اس کے بعد کہ میں ان کو اکھار ڈالوں گا یوں ہوگا کہ میں پھر ان پر رحم کروں گا اور ہر ایک کو اس کی میراس میں اور ہر ایک کو اس کی زمین میں پھر لاؤں گا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ دل لگا کر میرے لوگوں کے طریقے سیکھیں گے کہ میرے نام کی قسم کھائیں کہ خداون زندہ ہے جیسا کہ انہوں نے میرے لوگوں کو سکھایا کہ بال کی قسم کھائیں تو وہ میرے لوگوں میں شامل ہو کر قائم ہو جائیں گے لیکن اگر وہ شنوا نہ ہو گے تو میں اس قوم کو یک لخت اکھار ڈالوں گا اور نیست و نابود کر دوں گا خداون فرماتا ہے تیر و باب کتانی کمر بند خدا نے مجھے یوں فرما پر باندھ پر اسے پانی میں مت بگو سو میں نے خداون کے کلام کے معافق ایک کمر بند خرید لیا اور اپنی کمر پر باندھا اور خداون کا کلام دوبارہ مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرما یا کہ اس کمر بند کو جو تُو نے خریدا اور جو تیری کمر پر ہے چنانچہ میں گیا اور اسے فرات کے کنارے چھپا دیا جیسا خداون نے مجھے فرمایا تھا اور بہت دنوں کے بعد یوں ہوا کہ خداون نے مجھے فرمایا کہ اٹھ فرات کی طرف جا اور اس کمر بند کو جسے تُو نے میرے حکم سے وہاں چھپا رکھا ہے نکال لے تب میں فرات کو گیا اور کھوڈا اور کمر بند کو اس جگہ سے جہاں میں نے اسے گاڑ دیا تھا نکالا اور دیکھ وہ کمر بند ایسا خراب ہو گیا تھا کہ کسی کام کا نہ رہا تب خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں یہودہ کے گھومند اور یروشلیم کے بڑے غرور کو نیست کروں گا یہ شریر لوگ جو میرا کلام سننے سے انکار کرتے ہیں اور اپنے ہی دل کی سختی کے پیرو ہوتے اور غیر معبودوں کے طالب ہو کر ان کی عبادت کرتے اور ان کو پوجتے ہیں وہ اس کمر بند کی ماند ہوں گے جو کسی کام کا نہیں کیونکہ جیسا کمر بند انسان کی کمر سے لپٹا رہتا ہے ویسا ہی خدا من فرماتا ہے میں نے اسرائیل کے تمام گھرانے اور یہودہ کے تمام گھرانے کو لیا کہ مجھ سے لپٹے رہیں تا کہ وہ میرے لوگ ہوں اور ان کے سبب سے میرا نام ہو اور میری ستائش کی جائے اور میرا جلال ہو پر انہوں نے نہ سنا میں کا مٹکہ پس تو ان سے یہ بات بھی کہ دے کہ خدا ون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر ایک مٹکے میں میں بھری جائے گی اور وہ تجھ سے کہیں گے کیا ہم نہیں جانتے کہ ہر ایک مٹکے میں بھری جائے گی تب تو ان سے کہنا خدا ون یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس ملک کے سب باشندوں کو ہاں ان بادشاہوں کو جو دعوت کے تخت پر بیٹھتے ہیں اور کہنوں اور نبیوں اور یروشلیم کے سب باشندوں کو مستی سے بھر دوں گا اور میں ان کو ایک دوسرے پر یہاں تک کہ باپ کو بیٹوں پر دے ماروں گا خدا ون فرماتا ہے میں نہ شفقت کروں گا نہ ریائیت اور نہ رحم کروں گا کہ ان کو ہلاک نہ کروں یرمیہ گھمند کے خلاف خبردار کرتا ہے سنو اور کان لگاؤ گھمند نہ کرو کیونکہ خدا ون نے فرما ہے خدا ون اپنے خدا کی تمجید کرو اس سے پہلے کہ وہ تاریخی لائے اور تمہارے پاؤں گھپ اندھیرے میں ٹھوکر کھائیں اور جب تم روشنی کا انتظار کرو تو وہ اسے موت کے سائے سے بدل ڈالے اور اسے سخت تاریخی بنا دے لیکن اگر تم نہ سنوگے تو میری جان تمہارے غرور کے سبب سے خلوت خانوں میں غم کھایا کرے گی ہاں میری آنکھیں پھوٹ پھوٹ کر روئیں گی اور آنسو بہائیں گی کیونکہ خدا ون کا گلہ اسیری میں چلا گیا بادشاہ اور اس کی والدہ سے کہہ کہ آجزی کرو اور نیچے بیٹھو کیونکہ تمہاری بزرگی کا تاج تمہارے سر پر سے اتار لیا گیا ہے جنوب کے شہر بند ہو گئے اور کوئی نہیں کھولتا سب بنی یہودہ اسیر ہو گئے سب کو اسیر کر کے لے گئے اپنی آنکھیں اٹھا اور ان کو جو شمال سے آتے ہیں دیکھ وہ گلہ جو تجھے دیا گیا تھا تیرا خوشنما گلہ کہاں ہے جب وہ تجھ پر ان کو مقرر کرے گا جن کو تُو نے اپنی حمایت کی تعلیم دی ہے تو تُو کیا کہے گی کیا تُو اس عورت کی مانند جسے درد زیہ ہو درد میں مبتلا نہ ہوگی تیرا دامن اٹھایا گیا اور تیری اینیا جبرن برہنہ کی گئی حبشی اپنے چمڑے کو یا چیتا اپنے داغوں کو بدل سکی تو تم بھی جو بدی کے آدھی ہو نیکی کر سکوگی اس لیے میں ان کو اس بھوسے کے مانند جو بیابان کی ہوا سے اڑتا پھرتا ہے تیتر بیتر کروں گا خدا ون فرماتا ہے کہ میری طرف سے یہی تیرا بخرا تیرا نپا ہوا حصہ ہے کیونکہ تیرے مجھے فراموش کر کے بتلان پر توقل کیا ہے پس میں بھی تیرا دامن تیرے سامنے سے اٹھا دوں گا تا کہ تیرے بدکاری تیرا ہنہنانا تیری حرامکاری اور تیرے نفرت انگیز کام جو تُو نے پہاڑوں پر اور میدانوں میں کیے دیکھے ہیں اے یروشلیم تجھ پر افسوس تُو اپنے آپ کو کب تک پاک و صاف نہ کرے گی چودھوہ باب ہول ناک خشک سالی خداون کا وہ کلام جو خشک سالی کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا یہودہ ماتم کرتا ہے اور اس کے پھاٹکوں پر اداسی چھائی ہے وہ ماتمی لباس میں خاک پر بیٹھے ہیں اور یروشلیم کا نالا بلند ہوا ہے ان کے عمراء اپنے ادنا لوگوں کو پانی کے لیے بھیجتے ہیں وہ چشموں تک جاتے ہیں پر پانی نہیں پاتے اور خالی گھڑے لیے لوٹ آتے ہیں وہ شرمندہ و پشیمان ہو کر اپنے سر ڈھاپتے ہیں چونکہ ملک میں بارش نہ ہوئی اس لیے زمین پھٹ گئی اور کسان سراسیمہ ہوئے وہ اپنے سر ڈھاپتے ہیں چنانچہ ہرنی میدان میں بچہ دے کر اسے چھوڑ دیتی ہے کیونکہ گھاس نہیں ملتی اور گورخر انچی جگہوں پر کھڑے ہو کر گیدڑوں کی مانند ہاپتے ہیں ان کی آنکھیں رہ جاتی ہیں کیونکہ گھاس نہیں ہے اگرچہ ہماری بد کرداری ہم پر گواہی دیتی ہے تو بھی اے خداوند اپنے نام کی خاطر کچھ کر کیونکہ ہماری برگشتگی بہت ہے ہم تیرے خطاکار ہیں آئے اسرائیل کی امید مسیبت کے وقت اس کے بچانے والے تو کیوں ملک میں پردیسی کی مانند بنا اور اس مسافر کی مانند جو رات کاٹنے کے لیے ڈیرہ ڈالے تو کیوں انسان کی مانند حقہ بقہ ہے اور اس بہادر کی مانند جو رہائی نہیں دے سکتا بہرحال آئے خداوند تو تو ہمارے درمیان ہے اور ہم تیرے نام سے کہلاتے ہیں تو ہم کو ترک نہ کر خداوند ان لوگوں سے یوں فرماتا ہے کہ انہوں نے گمراہی کو یوں دوست رکھا ہے اور اپنے پاؤں کو نہیں روکا اس لئے خداوند ان کو قبول نہیں کرتا اب وہ ان کی بد کرداری یاد کرے گا اور ان کے گناہ کی سزا دے گا اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے دعائے خیر نہ کر کیونکہ جب یہ روزہ رکھیں تو میں ان کا نالہ نہ سنوں گا اور جب سوختنی قربانی اور حدیہ گزرانے تو قبول نہ کروں گا بلکہ میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کو ہلاک کروں گا تب میں نے کہا آہ اے خداوند خدا دیکھ انبیاء ان سے کہتے ہیں تم تلوار نہ دیکھو گے اور تم میں کال نہ پڑے گا بلکہ میں اس مقام میں تم کو حقیقی سلامتی بخشوں گا تب خداوند نے مجھے فرمایا کہ انبیاء میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے نہ ان کو بھیجا اور نہ حکم دیا اور نہ ان سے کلام کیا وہ جھوٹی رویا اور جھوٹا علم غیب اور بطالت اور اپنے دلوں کی مکاری نبوت جو میرا نام لے کر نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ تلوار اور کال اس ملک میں نہ آئیں گے وہ تلوار اور کال ہی سے ہلاک ہوں گے اور جن لوگوں سے وہ نبوت کرتے ہیں وہ کال اور تلوار کے سبب سے یروشلیم کے کوچوں میں پھینک دیے جائیں گے ان کو اور ان کی بیویوں اور ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کو دفن کرنے والا کوئی نہ ہوگا میں ان کی برائی ان پر انڈیل دوں گا اور تو ان سے یوں کہنا کہ میری آنکھیں شب و روز آنسو بہائیں اور ہرگز نہ تھمیں کیونکہ میری کمواری دختر قوم بڑی خستگی اور ضرب شدید سے شکستہ ہے اگر میں باہر میدان میں جاؤں تو وہاں تلوار کے مقتول ہیں اور اگر میں شہر میں داخل ہوں تو وہاں کال کے مارے ہیں ہاں نبی اور کہن دونوں ایک ایسے ملک کو جائیں گے جسے وہ نہیں جانتے لوگ خداون سے حجت کرتے ہیں کیا تو نے یہودہ کو بلکل رد کر دیا کیا تیری جان کو سیون سے نفرت ہے تو نے ہم کو کیوں مارا اور ہمارے لئے شفا نہیں سلامتی کا انتظار تھا پر کچھ فائدہ نہ ہوا اور شفا کے وقت کا پر دیکھو دہشت اے خداون ہم اپنی شرارت اور اپنے باپ دادا کی بد کرداری کا اقرار کرتے ہیں کیونکہ ہم نے تیرا گناہ کیا ہے اپنے نام کی خاطر رد نہ کر اور اپنے جلال کے تخت کی تحکیر نہ کر یاد فرما اور ہم سے رشتہ اہد کو نہ توڑ قوموں کے بتوں میں کوئی ہے جو میم برسا سکے یا افلاق بارش پر قادر پس ہم تجھی پر امید رکھیں گے کیونکہ تُو ہی نے یہ سب کام کیے ہیں پندھرما باب یہودہ کے لوگوں کا حشر تب خدا ون نے مجھے فرمایا کہ اگرچہ موسیٰ اور سیمول میرے حضور کھڑے ہوتے تو بھی میرا دل ان لوگوں کی طرف متوجہ نہ ہوتا ان کو میرے سامنے سے نکال دے کہ چلے جائیں اور جب وہ تجھ سے کہیں کہ ہم کدھر جائیں تو ان سے کہنا کہ خدا ون یوں فرماتا ہے کہ جو موت کے لئے ہیں وہ موت کی طرف جائیں اور جو تلوار کے لئے ہیں وہ تلوار کی طرف اور جو کال کے لئے ہیں وہ کال کو اور جو اسیری کے لئے ہیں وہ اسیری میں اور میں چار چیزوں کو ان پر مسلط کروں گا خدا ون فرماتا ہے تلوار کو کہ قتل کرے اور کتوں کو کہ پھار ڈالیں اور آسمانی پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کہ نگل جائیں اور ہلاک کریں اور میں ان کو شاہ یروشلیم میں کیا ترک کر دوں گا کہ زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں اب آئے یروشلیم کون تجھ پر رحم کرے گا کون تیرا ہمدرد ہو گا یا کون تیری طرف آئے گا کہ تیری خیر و آفیت پوچھے خدا ون فرماتا ہے تو نے مجھے ترک کیا اور برگشتہ ہو گئی اس لیے میں تجھ پر اپنا ہاتھ بڑھاؤں گا اور تجھے برباد کروں گا میں تو ترس کھاتے کھاتے تنگ آ گیا اور میں نے ان کو ملک کے پھاٹکوں پر چھاج سے پھٹکا میں نے ان کے بچے چھین لیے میں نے اپنے لوگوں کی ماں پر غارت گر کو مسلط کیا میں نے اس پر نا گہا عذاب و دہشت کو ڈال دیا سات بچوں کی والدہ نڈھال ہو گئی اس نے جان دے دی دن ہی کو اس کا سورج ٹوب گیا وہ پشیمان اور سراسیمہ ہو گئی ہے خدا ون فرماتا ہے میں ان کے باقی لوگوں کو ان کے دشمنوں کے آگے تلوار کے حوالے کروں گا یرمیہ خدا ون سے شکایت کرتا ہے اے میری ماں مجھ پر افسوس کہ میں تجھ سے تمام دنیا کے لیے لڑا کا آدمی اور جھگڑالو شخص پیدا ہوا میں نے تو نہ سود پر کرز دیا اور نہ کرز لیا تو بھی ان میں سے ہر ایک مجھ پر لانت کرتا ہے خدا ون نے فرما یقینا میں تجھے تقویت بخشوں گا کہ تیری خیر ہو یقینا میں مصیبت اور تنگی کے وقت دشمنوں سے تیرے سامنے التجا کراؤں گا کیا کوئی لوہے کو یعنی شمالی فولاد اور پیتل کو توڑ سکتا ہے تیرے مال اور تیرے خزانوں کو مفت لٹوا دوں گا اور یہ تیرے سب گناہوں کے سبب سے تیری تمام سرحدوں میں ہوگا اور میں تجھ کو تیرے دشمنوں کے ساتھ ایسے ملک میں لے جاؤں گا جسے تُو نہیں جانتا کیونکہ میرے غزب کی آگ بھڑکے گی اور تم کو جلائے گی اے خداوند تُو جانتا ہے مجھے یاد فرما اور مجھ پر شفقت کر اور میرے ستانے والوں سے میرا انتقام لے تُو برداشت کرتے کرتے مجھے نہ اٹھا لے جان میں نے اسے نوش کیا اور تیری باتیں میرے دل کی خوشی اور خرمی تھی کیونکہ اے خداوند رب الافواج میں تیری نام سے کہلاتا ہوں نہ میں خوشی منانے والوں کی محفل میں بیٹھا اور نہ شاد مان ہوا تیرے ہاتھ کے سبب سے میں تنہا بیٹھا کیونکہ تُو نے مجھے کہر سے لبریز کر دیا ہے میرا درد کیون دائمی اور میرا سخم کیون لا علاج ہے کہ صحت پذیر نہیں ہوتا کیا تُو میرے لئے سرا سر دھوکے کی ندی سا ہو گیا ہے اس پانی کی مانند جس کو قیام نہیں اس لئے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تو باز آئے تو میں تجھے پھیر لاؤں گا اور تو میرے حضور کھڑا ہوگا اور اگر تو لطیف کو کسیف سے جدا کرے تو میرے مو کی مانند ہوگا وہ تیری طرف پھرے لیکن تو ان کی طرف نہ پھرنا اور میں تجھے ان لوگوں کے مقابل پیتل کی مضبوط دیوار ٹھہراؤں گا اور یہ تجھ سے لڑیں گے لیکن تجھ پر غالب نہ آئیں گے کیونکہ خدا من فرماتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں کہ تیری حفاظت کروں اور تجھے رہائی دوں ہاں میں تجھے شریروں کے ہاتھ سے رہائی دوں گا اور ظالموں کے پنجے سے تجھے چھڑاؤں گا سولما باب یرمیہ کی زندگی کے لئے خدا کی مرضی خدا من کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا تو بیوی نہ کرنا اس جگہ تیرے ہاں بیٹے بیٹیاں نہ ہوں کیونکہ خدا من ان بیٹوں اور بیٹیوں کی بابت جو اس جگہ پیدا ہوئے ہیں اور ان کی ماں کی بابت جنہوں نے ان کو ولادت دی اور ان کے باپوں کی بابت جن سے وہ پیدا ہوئے یوں فرماتا ہے کہ وہ بری موت مریں گے نہ ان پر کوئی ماتم کرے گا اور نہ وہ دفن کیے جائیں گے وہ سطح زمین پر خاد کی مانند ہوں گے وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے اور ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خورا کھوں گی اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ تو ماتم والے گھر میں داخل نہ ہو اور نہ ان پر رونے کے لئے جا نہ ان پر ماتم کر کیونکہ خداون فرماتا ہے میں نے اپنی سلامتی اور شفقت و رحمت کو ان لوگوں پر سے اٹھا لیا ہے اور اس ملک کے چھوٹے بڑے سب مر جائیں گے نہ وہ دفن کیے جائیں گے نہ لوگ ان پر ماتم کریں گے نہ کوئی ان کے لئے زخمی ہوگا نہ سر مڑائے گا نہ لوگ ماتم کرنے والوں کو اور تو زیافت والے گھر میں داخل نہ ہو نہ کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے پیئے کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس جگہ سے تمہارے دیکھتے ہوئے اور تمہارے ہی دنوں میں خوشی اور شادمانی کی آواز دلہ اور دلہن کی آواز موقوف کراؤں گا اور جب تو یہ سب باتیں ان لوگوں پر ظاہر کرے اور وہ تجھ سے پوچھیں کہ خدا وند نے کیوں یہ سب بری باتیں ہمارے خلاف کہیں ہم نے خدا وند اپنے خدا کے خلاف کونسی بدی اور کونسا گناہ کیا ہے تب تو ان سے کہنا خدا وند فرماتا کی اور مجھے ترق کیا اور میری شریعت پر عمل نہیں کیا اور تم نے اپنے باپ دادا سے بڑھ کر بدی کی کیونکہ دیکھو تم میں سے ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کی پیروی کرتا ہے کہ میری نہ سنے اس لیے میں تم کو اس ملک سے خارج کر کے ایسے ملک میں آوارہ کروں گا جسے نہ تم اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے اور وہاں تم رات دن غیر معبودوں کی عبادت کروگے کیونکہ میں تم پر رحم نہ کروں گا اسیری سے واپسی لیکن دیکھ خداون فرماتا ہے وہ دن آتے ہیں کہ لوگ کبھی نہ کہیں گے کہ زندہ خداون کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لائیا بلکہ زندہ خداون کی قسم جو بنی اسرائیل کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں اس نے ان کو ہانک دیا تھا نکال لائیا اور میں ان کو پھر اس ملک میں لاؤں اور پھر میں بہت سے شکاریوں کو بلواؤں گا اور وہ ہر پہاڑ سے اور ہر ٹیلے سے اور چٹانوں کے شگافوں سے ان کو پکڑ نکالیں گے کیونکہ میری آنکھیں ان کے سب روشوں پر لگی ہیں وہ مجھ سے پوشیدہ نہیں اور ان کی بد کرداری میری آنکھوں سے چھپی نہیں اور میں پہلے ان کی بد کرداری اور خطاکاری کی دونی سزا دوں گا کیونکہ انہوں نے میری سرزمین کو اپنی مکروح چیزوں کی لاشوں سے نا پاک کیا اور میری میراز کو اپنی مکروح ہاتھ سے بھر دیا ہے یرمیا میرے گڑ اور مصیبت کے دن میں میری پناہ گا دنیا کے کناروں سے قومیں تیرے پاس آ کر کہیں گی کہ فیل حقیقت ہمارے باپ دادا نے محض جھوٹ کی میراس حاصل کی یعنی بطلان اور بے سود چیزیں کیا انسان اپنے لیے معبود بنائے جو خدا نہیں ہیں اس لیے دیکھ میں اس مرتبہ ان کو آگاہ کروں گا میں اپنا ہاتھ اور اپنا زور ان کو دکھاؤں گا اور وہ جانیں گے کہ میرا نام یہوا ہے ستروا باب یہودہ کا گناہ اور سزا یہودہ کا گناہ لوہے کے کلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یہ سیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں اے میرے پہاڑ جو میدان میں ہے میں تیرا مال اور تیرے سب خزانی اور تیرے اونچے مقام جن کو تُو نے اپنی تمام سرحدوں پر گناہ کے لئے بنایا لٹاؤں گا اور تُو از خود اس میراز سے جو میں نے تجھے دی اپنے کسور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا اور میں اس ملک میں جسے تُو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کرواؤں گا کیونکہ تم نے میرے کہر کی آگ بھڑکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی متفررک مکولے خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملاؤون ہے وہ آدمی جو انسان پر توقع کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے اور جس کا دل خداوند سے برگشتا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رتمہ کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توقع کرتا ہے اور جس کی امید گا خداوند ہے کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں اور خوشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو اور پھل لانے سے باز نہ رہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہی لباز اور لا علاج ہے اس کو کون دریافت کر سکتا ہے میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آسماتا ہوں تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا ہمارے مقدس کا مکان عزل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے آئے خداوند اسرائیل کی امید کا تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا یرمیہ خداوند سے مدد مانگتا ہے اے خداوند تو مجھے شفا بکشے تو میں شفا پاؤں گا تو ہی بچائے تو بچوں گا کیونکہ تو میرا فخر ہے دیکھ وہ مجھے کہتے ہیں خداوند کا کلام کہاں ہے اب نازل ہو میں نے تو تیری پیروی میں گڑریہ بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی تو خود جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تو ہی میری پنا ہے مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں پر مجھے شرمندہ نہ ہونے دے وہ حراسہ ہوں پر مجھے حراسہ نہ ہونے دے مصیبت کا دن ان پر لہ اور ان کو شکست پر شکست دے سبت کو ماننے کے بارے میں خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شاہان یہودہ آتے جاتے ہیں بلکہ یروشلیم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو اور ان سے کہہ دے کہ آئے شاہان یہودہ اور آئے سب بنی یہودہ اور یروشلیم کے سب باشندوں جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ اور یروشلیم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ لاؤ اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ اور کسی طرحہ کا کام نہ کرو بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہو اور تربیت نہ پائیں اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے خدا من فرماتا ہے اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤگے بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانوں گے یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو تو اس شہر کے پھاٹکوں سے دود کے جانشین بادشاہ اور عمرہ داخل ہوں گے وہ اور ان کے عمرہ یہودہ کے لوگ اور یروشلیم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا اور یہودہ کے شہروں اور یروشلیم کی نواہی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان اور کوہستان اور جنوب سے سوختنی قربانیا اور زبیحے اور حدیعے اور لبان لے کر آئیں گے اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے حدیعے لائیں گے لیکن اگر تم میری نہ سنوگے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلیم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے قصروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی اٹھارو باب یرمیہ کمہار کے گھر پر خداون کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اٹھ اور کمہار کے گھر جا اور میں وہاں اپنی باتیں تجھ سناوں گا تب میں کمہار کے گھر گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ چاک پر کچھ بنا رہا ہے اس وقت وہ مٹی کا برطن جو وہ بنا رہا تھا اس کے ہاتھ میں بگڑ گیا تب اس نے اس سے جیسا مناسب سمجھا ایک دوسرا برطن بنا لیا تب خداون کا یہ کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے اسرائیل کے گھرانی کیا میں اس کمہار کی طرح تم سے سلوک نہیں کر سکتا ہوں خداون فرماتا ہے دیکھو جس طرح مٹی کمہار کے ہاتھ میں ہے اس طرح اے اسرائیل کے گھرانی تم میرے ہاتھ میں ہو اگر کسی وقت میں کسی قوم اور کسی سلطنت کے حق میں کہوں کہ اسے اکھاڑوں اور توڑ ڈالوں اور ویران کروں اور اگر وہ قوم جس کے حق میں نے یہ کہا اپنی برائی سے باز آئے تو میں بھی اس بدی سے جو میں نے اس پر لانے کا ارادہ کیا تھا باز آؤں گا اور پھر اگر میں کسی قوم اور کسی سلطنت کی بابت کہوں کہ اسے بناؤں اور لگاؤں اور وہ میری نظر میں بدی کرے اور میری آواز کو نہ سنے تو میں بھی اس نیکی سے باز رہوں گا جو اس کے ساتھ کرنے کو کہا تھا اور اب تو جا کر یہودہ کے لوگوں اور یروشلیم کے باشندوں سے کہہ دے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے لئے مسئیبت تجویز کرتا سے باز آئی اور اپنی راہ اور اپنے آمال کو درست کرے پر وہ کہیں گے کہ یہ تو فضول ہے کیونکہ ہم اپنے منصوبوں پر چلیں گے اور ہر ایک اپنے برے دل کی سختی کے مطابق عمل کرے گا لوگ خداوند کو رد کرتے ہیں اس لئے خداوند یوں فرماتا اسرائیل کی کماری نے نہائیت حول ناک کام کیا کیا لبنان کی برف جو چٹان سے میدان میں بہتی ہے کبھی بند ہوگی کیا وہ تھنڈا بہتا پانی جو دور سے آتا ہے سوک جائے گا لیکن میرے لوگ مجھ کو بھول گئے اور انہوں نے بتالت کے لئے بخور جلایا اور اس نے ان کی راہوں میں یعنی قدیم راہوں میں ان کو گمراہ کیا تاکہ وہ پگ ڈنڈیوں میں جائیں اور ایسی راہ میں جو بنائی نہ گئی کہ وہ اپنی سرزمین کو ویرانی اور ہمیشہ کی حیرانی اور سسکار کا باعث بنائیں ہر ایک جو ادھر سے گزرے دنگ ہوگا اور سر ہلائے گا میں ان کو دشمن کے سامنے گویا پوروی ہوا سے تتر بتر کر دوں گا ان کی مصیبت کے وقت ان کو مو نہیں بلکہ پیٹ دکھاؤں گا یرمیہ کے خلاف سازش تب انہوں نے کہا آؤ ہم یرمیہ کی مخالفت نے منصوبے باندھی کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی اور نہ مشورت مشیر سے اور نہ کلام نبی سے آؤ ہم اسے زبان سے مارے اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ کریں اے خدا مند تم مجھ پر توجہ کر اور مجھ سے جھگڑنے والوں کی آواز سن کیا نیکی کے بدلے بدی کی جائے کی کی انہوں نے میری جان کے لیے گڑھا کھو دا یاد کر کہ میں تیرے حضور کھڑا ہوا کہ ان کی شفایت کروں اور تیرا کہر ان پر سے تلا دوں اس لیے ان کے بچوں کو کال کے حوالے کر اور ان کو تلوار کی دھار کے سپرد کر ان کی بیویاں بے اولاد ہوں جب تُو اچانک ان پر فوج چڑھا لائے گا ان کے گھروں سے ماتم کی صدا نکلے کیونکہ انہوں نے مجھے پھنسانے کو گڑھا کھو دا اور میرے پاؤں کے لیے پھندے لگائے پر اے خداوند تُو ان کی سب سازشوں کو جو انہوں نے میرے قتل پر کی جانتا ہے ان کی بدکرداری کو معاف نہ کر اور ان کے گناہ کو اپنی نظر سے دور نہ کر بلکہ وہ تیرے حضور پست ہوں اپنے کہہر کے وقت تُو ان سے یوں ہی کر انیس و باب ٹوٹی ہوئی سراہی خداوند نے یوں فرمایا ہے کہ تُو جا کر کمہار سے مٹی کی سراہی مول لے اور قوم کے بزرگوں اور کاینوں کے سرداروں کو ساتھ لے اور بن ہنوم کی وادی میں کمہاروں کے پھاٹک کے مدخل پر نکل جا اور جو باتیں میں تجھ سے کہوں وہاں ان کا اعلان کر اور کہ آئے یہودہ کے بادشاہ اور یروشلیم کے باشندو خداوند کا ایسی بلا نازل کروں گا کہ جو کوئی اس کی بابت سنیں اس کے کان بھنا جائیں گے کیونکہ انہوں نے مجھے ترق کیا اور اس جگہ کو غیروں کے لیے ٹھہرایا اور اس میں غیر معبودوں کے لیے بخور جلایا جن کو نہ وہ نہ ان کے باپ دادا نہ یہودہ کے بادشاہ تنی قربانیوں کے لیے آگ میں جلائیں جو نہ میں نے فرمایا نہ اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی یہ میرے خیال میں آیا اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا وند فرماتا ہے کہ یہ جگہ نہ توفت کہلائے گی اور نہ بن حنوم کی وادی بلکہ وادی قتل اور اسی جگہ میں یہودہ اور یروشلیم کا منصوبہ باطل کروں گا اور میں ایسا کروں گا کہ وہ اپنے دشمنوں کے آگے اور ان کے ہاتھوں سے جو ان کی جان کے خانہ ہیں تلوار سے قتل ہوں گے اور میں ان کی لاشیں ہوا کے پرندوں کو اور زمین کے درندوں کو کھانے کو دوں گا اور خوافتوں کے سبب سے سسکار گا اور میں ان کو ان کے بیٹوں اور ان کی بیٹیوں کا گوشت کھلاؤں گا بلکہ ہر ایک دوسرے کا گوشت کھائے گا محاصرے کے وقت اس تنگی میں جس سے ان کے دشمن اور ان کی جان کے خانہ ان کو تنگ کریں گے تب تو اس سراہی کو ان لوگوں کے سامنے جو تیرے ساتھ جائیں گے توڑ ڈالنا اور ان سے کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میں ان لوگوں اور اس شہر کو ایسا توڑوں گا جس طرح کوئی کمہار کے برطن کو توڑ ڈالے جو پھر درست نہیں ہو سکتا اور لوگ طوفت میں دفن اس شہر کو طوفت کی مانند کر دوں گا اور یروشلیم کے گھر اور یہودہ کے بادشاہوں کے گھر طوفت کے مقام کی مانند ناپاک ہو جائیں گے ہاں وہ سب گھر جن کی چھتوں پر انہوں نے تمام اجرام فلک کے لیے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لیے تپاون تپائے تب یرمیہ طوفت سے جہاں خداون نے اسے نبوت کرنے کو بھیجا تھا واپس آیا اور خداون کے گھر کے سہن میں کھڑا ہو کر تمام لوگوں سے کہنے لگا رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اس شہر پر اور اس کی سب بستیوں پر وہ تمام بلا جو میں نے اس پر بھیجنے کو کہا تھا لاؤں گا اس لیے کہ انہوں نے نہائیت گردن کشی کی تاکہ میری باتوں کو نہ سنے بیس وان باب فشحور کاہن کے ساتھ یرمیہ کا جھگڑا فشحور بن امیر کاہن نے جو خداون کے گھر میں زردار نازم تھا یرمیہ کو یہ باتیں نبوت سے کہتے سنا تب فشحور نے یرمیہ نبی کو مارا اور اسے اس کاٹ میں ڈالا جو بنیامین کے بالائی بھاٹک میں خداون کے گھر میں تھا اور دوسرے دن یوں ہوا کہ فشحور نے یرمیہ کو کاٹ سے نکالا تب یرمیہ نے اسے کہا کہ خداون نے تیرا نام فشور نہیں بلکہ موجور مسابیب رکھا ہے کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھ کو تیرے لیے اور تیرے سب دوستوں کے لیے دہشت کا باعث بناؤں گا اور وہ اپنے دشمنوں کی تلوار سے قتل ہوں گے اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور میں تمام یہودہ کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ ان کو اسیر کر کے بابل میں لے جائے گا اور ان کو تلوار سے قتل کرے گا اور میں اس شہر کی ساری دولت اور اس کے تمام محاصل اور اس کی سب نفیس چیزوں کو اور یہودہ کے بادشاہوں کے سب خزانوں کو دے ڈالوں گا ہاں میں ان کو ان کے دشمنوں کے حوالے کر دوں گا جو ان کو لوٹیں گے اور بابل کو لے جائیں گے اور اے فشور تو اور تیرا سارا گھرانہ اسیری میں جاؤ گے اور تو بابل میں پہنچے گا اور وہاں مرے گا اور اور تیرے سب دوست جن سے تُو نے جھوٹی نبوت کی یرمیا خداوند سے شکایت کرتا ہے اے خداوند تُو نے مجھے ترغیب دی ہے اور میں نے مان لیا تُو مجھ سے توانا تھا اور تُو غالب آیا میں دن بھر ہنسی کا باعث بنتا ہوں ہر ایک میری ہنسی اڑاتا ہے کیونکہ جب جب میں کلام کرتا ہوں زور سے پکارتا ہوں میں نے غضب اور ہلاکت کا اعلان کیا کیونکہ خداوند کا کلام دن بھر میری ملامت اور ہنسی کا باعث ہوتا ہے اور اگر میں کہوں کہ میں اس کا ذکر نہ کروں گا نہ پھر کبھی اس کے نام سے کلام کروں گا تو اس کا کلام میرے دل میں جلتی آگ کی مانند ہے جو میری ہڈیوں میں پوشیدہ ہے اور میں زبد کرتے کرتے تھک گیا اور مجھ سے رہا نہیں جاتا کیونکہ میں نے بہتوں کی تحمت سنی چاروں طرف دہشت ہے اس کی شکایت کرو وہ کہتے ہیں ہم اس کی شکایت کریں گے میرے سب دوست میرے ٹھوکر کھانے کے منتظر ہیں اور کہتے ہیں شاید وہ ٹھوکر کھائے تب ہم اس پر غالب آئیں گے اور اس سے بدلہ لیں گے لیکن خداون محیب بہادر کی مانند میری طرف ہے اس لیے مجھے ستانے والوں نے ٹھوکر کھائی اور غالب نہ آئے وہ نہایت شرمندہ ہوئے اس لیے کہ انہوں نے اپنا مقصد نہ پایا ان کی شرمندگی ہمیشہ تک رہے گی کبھی فراموش نہ ہوگی پس آئے رب الافواج تو جو صادقوں کو آزماتا اور دل و دماغ کو دیکھتا ہے ان سے بدلہ لے کر مجھے دکھا اس لیے کہ میں نے اپنا دعویٰ تجھ پر ظاہر کیا ہے خداون کی مدھا سرائی کرو خداون کی ستائش کرو کیونکہ اس نے مسکین کی جان کو بد کرداروں کے ہاتھ سے چھڑا یا ہے لانت اس دن پر جس میں میں پیدا ہوا وہ دن جس میں میری ماں نے مجھ کہہ کر خبر دی کہ تیرے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اسے بہت خوش کیا ہاں وہ آدمی ان شہروں کی مانند ہو جن کو خداون نے شکست دی اور افسوس نہ کیا اور وہ صبح کو خوف ناک شور سنے اور دوپہر کے وقت بڑی للکار اس لیے کہ اس نے مجھے رحم ہی میں ہوا کہ مشکت اور رنج دیکھوں اور میرے دن رسوائے میں کٹیں اکیس وان باب یروشلیم کی شکست کی پیشن گوئی وہ کلام جو خداون کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے فشور بن مل کیا اور سفنیا بن ماسیہ کاہن کو اس کے پاس یہ کہنے کو بھیجا کہ ہماری خاطر خداون سے دریافت کر کیونکہ شاہ بابل نبوکت رزر ہمارے ساتھ لڑائی کرتا ہے شاید خداون ہم سے اپنے تمام عجیب کاموں کے موافق ایسا سلوک کرے کہ وہ ہمارے پاس سے چلا جائے تب یرمیہ نے ان سے کہا تم صدقیہ سے میں لڑائی کے ہتھیاروں کو جو تمہارے ہاتھ میں ہیں جن سے تم شاہ بابل اور کستیوں کے خلاف جو فصیل کے باہر تمہارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں لڑتے ہو پھیر دوں گا اور میں ان کو اس شہر کے بیچ میں اکٹھے کروں گا اور میں آپ اپنے بڑھائے ہوئے ہاتھ سے اور قوت بازو سے تمہارے خلاف لڑوں گا ہاں کہر غزب سے بلکہ کہر شدید سے اور میں اس شہر کے باشندوں کو انسان اور ہیوان دونوں کو ماروں گا وہ بڑی وبا سے فنا ہو جائیں گے اور خدا ون فرماتا ہے پھر میں شاہ یہودہ صدقیہ کو اور اس کے ملازموں اور عام لوگوں کو جو اس شہر میں وبا اور تلوار اور کال سے بچ جائیں گے شاہ بابل نبوکت رزر اور ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا اور وہ ان کو تہہ تیخ کرے گا نہ ان کو چھوڑے گا نہ ان پر ترس کھائے گا اور نہ رحم کرے گا اور تُو ان لوگوں سے کہنا خدا ون یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تم کو حیات کی راہ اور موت کی راہ دکھاتا ہوں جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا لیکن جو نکل کر کستیوں میں جو تم کو گھیرے ہوئے ہیں چلا جائے گا وہ جیے گا اور اس کی جان اس کے لئے غنیمت ہوگی کیونکہ میں نے اس شہر کا رخ کیا ہے کہ اس سے برائی کروں اور بھلائی نہ کروں خدا ون فرماتا ہے وہ شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور وہ اسے آگ سے جلائے گا یہودہ کے شاہی گھرانے پر کہر اور شاہ یہودہ کے خاندان کی بابت خدا ون کا کلام سنو آئے دعوت کے گھرانے خدا ون یوں فرماتا ہے کہ تم صویرے اٹھ کر انصاف کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھڑاؤ مبادہ تمہارے کاموں کی برائی کے سبب سے میرا قہر آگ کی طرح بھڑکے اور ایسا تیز ہو کہ کوئی اسے تھنڈا نہ کر سکے اے وادی کی بسنے والی اے میدان کی چٹان پر رہنے والی جو کہتی ہے کہ کون ہم پر حملہ کرے گا یا ہمارے مسکنوں میں کون آگ گھسے گا خدا ون فرماتا ہے میں اے شاہ یہود جو دعوت کے تخت پر بیٹھا ہے خدا ون کا کلام سن تو اور تیرے ملازم اور تیرے لوگ جو ان دروازوں سے داخل ہوتے ہیں خدا ون یوں فرماتا ہے کہ عدالت اور صداقت کے کام کرو اور مظلوم کو ظالم کے ہاتھ سے چھوڑاؤ اور کسی سے بد سلوکی نہ کرو اور مسافر و یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو اس جگہ بے گناہ کا خون نہ بہاؤ کیونکہ اگر تم اس پر عمل کروگے تو دعوت کے جانشین بادشاہ رتھوں پر اور گھوڑوں پر سوار ہو کر اس گھر کے پھاٹکوں سے داخل ہوں گے بادشاہ اور اور میں تیرے خلاف غارتگروں کو مقرر کروں گا ہر ایک کو اس کے ہتھیاروں سمیت اور وہ تیرے نفیس دیوداروں کو کاٹیں گے اور ان کو آگ میں ڈالیں گے اور بہت سی قومیں اس شہر کی طرف سے گزریں گی اور ان میں سے ایک دوسرے سے کہے گا کہ خداون نے اس اپنی خدا کے عہد کو ترک کیا اور غیر معبودوں کی عبادت اور پرستش کی یہو آخذ کے بارے میں یرمیہ کا پیغام مردے پر نہ رو نہ نوحہ کرو مگر اس پر جو چلا جاتا ہے زار زار نالہ کرو کیونکہ وہ پھر نہ آئے گا نہ اپنے وطن کو دیکھے گا کیونکہ شاہ یہودہ سلوم بن یوسیہ کی بابت جو اپنے باپ یوسیہ کا جانشین ہوا اور اس جگہ سے چلا گیا خدا ون یوں فرماتا ہے کہ وہ پھر اس طرف نہ آئے گا بلکہ وہ اسی جگہ مرے گا جہاں اسے اسیر کر کے لے گئے ہیں اور اس ملک کو پھر نہ دیکھے گا یہو یقیم کے بارے میں یرمیہ کا پیغام اس پر افسوس جو اپنے گھر کو بین صافی سے اور اپنے بالا خانوں کو ظلم سے بناتا ہے جو اپنے پڑوسی سے بے گار لیتا ہے اور اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا جو کہتا ہے میں اپنے لیے بڑا مکان اور ہوادار بالا خانہ بناؤں گا اور وہ اپنے لیے جنجریاں بناتا ہے اور دیودار کی لکڑی کی چھت لگاتا ہے اور اسے شنگرفی کرتا ہے کیا تو اسی لیے سلطنت کرے گا کہ تجھے دیودار کے کام کا شوق ہے کیا تیرے باپ نے نہیں کھایا پیا اور عدالت و صداقت نہیں کی جس سے اس کا بھلا ہوا اس نے مسکین اور محتاج کا انصاف کیا اسی سے اس کا بھلا ہوا کیا یہی میرا عرفان نہ تھا خدا وند فرماتا ہے پر تیری آنکھیں اور تیرا دل فقط لالج اور بے گنا کا خون بہانے اور ظلم ستم پر لگے ہیں اس لئے خدا وند یہ یقیم شاہ یہودہ بن یوسیہ کی بابت یوں فرماتا ہے کہ اس پر ہائے میرے بھائی یا ہائے بہن کہہ کر ماتم نہیں کریں گے اس کے لئے ہائے آقا یا ہائے مالک کہہ کر نوحہ نہیں کریں گے اس کا دفن گدھے کاسا یروشلیم کے انجام کے بارے میں یرمیہ کا پیغام تو لبنان پر چڑھ جا اور چلا اور بسن میں اپنی آواز بلند کر اور اباریم پر سے نالا کر کیونکہ تیرے سب چہنے والے مارے گئے میں نے تیری اقبال مندی کے ایام میں تجھ سے کلام کیا پر تُو نے کہا میں نہ سنو گی تیری جوانی سے تیری یہی چال ہے کہ تُو میری آواز کو نہیں سنتی ایک آندھی تیرے چروہوں کو اڑا لے جائے گی اور تیرے عاشق اسیری میں جائیں گے تب تُو اپنی ساری شرارت کے لیے شرم سار اور پشے مان ہوگی اے لبنان کی میں مبتلا ہوگی یہو یقین پر خدا کا قسم خدا ون فرماتا ہے مجھے اپنی حیات کی قسم اگرچہ تُو اے شاہ یہودہ کونیا بن یہو یقیم میرے دہنے ہاتھ کی انگوٹی ہوتا تو بھی میں تجھے نکال پھینکتا اور میں تجھ کو تیرے جانی دشمنوں کے جن ہاں میں تجھے اور تیری ماں کو جس سے تُو پیدا ہوا غیر ملک میں جو تمہاری زاد بوم نہیں ہے ہانک دوں گا اور تم وہی مروگے جس ملک میں وہ واپس آنا چاہتے ہیں ہرگز لوٹ کرنا آئیں گے کیا یہ شخص کونیا نا چیز ٹوٹا برتن ہے یا ایسا نکال دئیے گئے اور ایسے ملک میں جلا وطن کیے گئے جسے وہ نہیں جانتے اے زمین 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 خداون کا کلام سن خداون یوں فرماتا ہے کہ اس آدمی کو بے اولاد لکھو جو اپنے دنوں میں اقبال مندی کا مو نہ دیکھے گا کیونکہ اس کی اولاد میں سے کبھی جہودہ پر سلطنت کری تئیس ماں باب مستقبل کے لیے امید خداون فرماتا ہے ان چروہوں پر افسوس جو میری چراغہ کی بھیڑوں کو حلا کو پراغندہ کرتے ہیں اس لیے خداون اسرائیل کا خدا ان چروہوں کی مخالفت میں جو میرے لوگوں کی چوپانی کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ تم نے میرے گلے کو پراغندہ کیا اور ان کو ہاں کر نکال دیا اور نگہوانی نہیں کی دیکھو میں تمہارے کاموں کی برائی تم پر لاؤں گا خداون فرماتا ہے پر میں ان کو جو میرے گلے سے بچ رہے ہیں تمام ممالک سے جہاں جہاں میں نے ان ایسے چوپان مقرر کروں گا جو ان کو چرائیں گے اور وہ پھر نہ گھبرائیں گے نہ گم ہوں گے خداون فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداون فرماتا ہے کہ میں دعود کے لیے ایک صادق شاخ پیدا کروں گا اور اس کی بادشاہی ملک میں اقبال مندی اور عدالت اور صداقت کے ساتھ ہوگی اس کے ایام میں یہودہ نجات پائے گا اور اسرائیل سلامتی سے سکونت کرے گا اور اس کا نام یہ رکھا جائے گا خداون ہماری صداقت اسی لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداون فرماتا ہے کہ وہ پھر نہ کہیں گے کہ زندہ خداون کی قسم جو بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لیا بلکہ زندہ خداون کی قسم جو اسرائیل کے گھرانے کی اولاد کو شمال کی سرزمین سے اور ان سب مملکتوں سے جہاں جہاں میں نے ان کو ہاک دیا تھا نکال لیا اور وہ اپنے ملک میں بسیں گے نبیوں کے بارے میں یرمیہ کا پیغام نبیوں کی بابت میرا دل میرے اندر ٹوٹ گیا میری سب ہڈیاں تھر تھر آتی ہیں خداون اور اس کے پانک کلام کے سبب سے میں متوالا سا ہوں اور اس شخص کی مانند جو میں سے مغلوب ہو یقینا زمین بدکاروں سے پر ہے لانت کے سبب سے زمین ماتم کیونکہ ان کی رویش بری اور ان کا زور ناحق ہے کہ نبی اور کاہن دونوں نا پاک ہیں ہاں میں نے اپنے گھر کے اندر ان کی شرارت دیکھی خداون فرماتا ہے اس لیے ان کی راہ ان کے حق میں ایسی ہوگی جیسے تاریکی میں پھسلنی جگہ وہ اس میں رگے دے جائیں گے اور وہاں گریں گے کیونکہ خداون فرماتا ہے میں ان پر بلا لاؤں گا یعنی ان کی سزا کا سال اور میں نے سامریا کے نبیوں میں ہما قد دیکھی ہے انہوں نے بال کے نام سے نبوت کی اور میری قوم اسرائیل کو گمراہ کیا میں نے یروشلیم کے نبیوں میں بھی ایک ہولناک بات دیکھی وہ زناکار جھوٹ کے پیرو اور بدکاروں کے حامی ہیں یہاں تک کہ کوئی اپنی شرارت سے باز نہیں آتا وہ سب میرے نزدیک صدوم کی مانند اور اس کے باشند امورا کی مانند ہیں اسی لیے رب الافواج نبیوں کی بابت یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں ان کو ناک دونہ کھلاؤں گا اور اندرائن کا پانی پلاؤں گا کیونکہ یروشلیم کے نبیوں ہی سے تمام ملک میں بیدی نہیں پھیلی رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے ہیں وہ تم کو بدالت کی تعلیم دیتے ہیں وہ اپنے دلوں کے الہام بیان کرتے ہیں نہ کہ خداون کے موں کی باتیں وہ مجھے حکیر جاننے والوں سے کہتے رہتے ہیں خداون نے فرمایا ہے کہ تمہاری سلامتی ہوگی اور ہر ایک سے جو اپنے دل کی سختی پر چلتا ہے کہتے ہیں کہ تجھ پر کوئی بلا نہ آئے گی پر ان میں سے کون خداون کی مجلس میں شامل ہوا کہ اس کا کلام سنے اور سمجھے کس نے اس کے کلام کی طرف توجہ کی اور اس پر کان لگایا دیکھ خداون کے کہرے شدید کا توفان جاری ہوا ہے بلکہ توفان کا بگولہ شریروں کے سر پر ٹوٹ پڑے گا خداون کا غزب پھر موقوف نہ ہوگا جب تک اسے انجام تک نہ پہنچائے اور اس کے دل کے ارادے کو پورا نہ کرے تم آنے والے دنوں میں اسے بخوبی معلوم کروگے میں نے ان نبیوں کو نہیں بھیجا پر یہ دورتے بھیرے میں نے ان سے کلام نہیں کیا پر انہوں نے نبوت کی لیکن اگر وہ میری مجلس میں شامل ہوتے تو میری باتیں میرے لوگوں کو سناتے اور ان کو ان کی بری راہ سے اور ان کے کاموں کی برائی سے باز رکھتے خدا وند فرماتا ہے کیا میں نزدیک ہی کا خدا ہوں اور دور کا خدا نہیں کیا کوئی آدمی پوشیدہ جگہ میں چھپ سکتا ہے کہ میں اسے نہ دیکھوں خدا وند فرماتا ہے کیا زمین و آسمان مجھ سے معمور نہیں ہے خدا وند فرماتا ہے میں نے سنا جو نبیوں نے کہا جو میرا نام لے کر جھوٹی یہ نبیوں کے دل میں رہے گا کہ جھوٹی نبوت کریں ہاں وہ اپنے دل کی فریبکاری کے نبی ہیں جو گمان رکھتے ہیں کہ اپنے خوابوں سے جو ان میں سے ہر ایک اپنی پڑوسی سے بیان کرتا ہے میرے لوگوں کو میرا نام بھولا دی جس طرح ان کے باپ دادا بال کے سبب سے میرا نام بھول گئے تھی جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کری اور جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانت داری سے سنائی یہ ہوں کو بھوسے سے کیا نسبت خدا ون فرماتا ہے کیا میرا کلام آگ کی ماند نہیں ہے خدا ون فرماتا ہے اور ہا تھوڑے کی ماند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا ہے اس لیے دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں خدا ون فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے میری باتیں چراتے ہیں دیکھ میں ان نبیوں کا مخالف ہوں خدا ون فرماتا ہے جو اپنی زبان کو استعمال کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا فرماتا ہے خدا ون فرماتا ہے دیکھ میں ان کا مخالف ہوں جو جھوٹے خوابوں کو نبوت کہتے اور بیان کرتے ہیں اور اپنی جھوٹی باتوں سے اور لاف زنی سے میرے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں لیکن میں نے نہ ان کو بھیجا نہ حکم دیا اس لیے ان لوگوں کو ان سے ہر کس فائدہ نہ ہوگا خدا ون فرماتا ہے خدا ون کا بار نبوت اور جب یہ لوگ یا نبی یا کہن تجھ سے پوچھیں کہ خدا ون کی طرف سے بار نبوت کیا ہے تب تو ان سے کہنا کون سا بار نبوت خدا ون فرماتا ہے میں تم کو پھینک دوں گا اور نبی اور کا ہن اور لوگوں میں سے جو کوئی کہے خدا ون کی طرف سے بار نبوت میں اس شخص کو اور اس کے گھرانے کو سزا دوں گا چاہیے کہ ہر ایک اپنے پڑوسی اور اپنے بھائی سے یوں کہے کہ خدا ون نے کیا جواب دیا اور خدا ون نے کیا فرما ہے پر خدا ون کی طرف سے بار نبوت کا ذکر تم کبھی نہ کرنا اس لیے کہ ہر ایک آدمی کی اپنی ہی باتیں اس پر بار ہوں گی کیونکہ تم نے زندہ خدا رب الافواج ہمارے چونکہ تم کہتے ہو خدا ون کی طرف سے بار نبوت اس لیے خدا ون یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم کہتے ہو خدا ون کی طرف سے بار نبوت اور میں نے تم کو کہلا بھیجا کہ خدا ون کی طرف سے بار نبوت نہ کہو اس لیے دیکھو میں تم کو بلکل فراموش کر کی ملامت کا نشانہ بناؤں گا اور عبدی خجالت تم پر لاؤں گا جو کبھی فراموش نہ ہوگی چوبیس ماں باب انجیروں کی ٹوکریاں جب شاہ بابل نبوکت رزر شاہ یہودہ یکونیا بن یہو یاکیم کو اور یہودہ کے عمرہ کو کاریگروں اور لوہاروں سمیت یروشلیم تو خداون نے مجھ پر نمائی کیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداون کی حیکل کے سامنے انجیر کی دو ٹوکریاں دھری تھی ایک ٹوکری میں اچھے سے اچھے انجیر تھے ان کی مانند جو پہلے پکتے ہیں اور دوسری ٹوکری میں نہائیت خراب انجیر تھے ایسے خراب کہ کھانے کے قابل نہ تھے اور خداون نے مجھ سے فرمایا اے یرمیہ تو کیا دیکھتا ہے اور میں نے ارز کی انجیر اچھے انجیر نہائیت اچھے اور خراب انجیر بہت خراب ایسے خراب کہ کھانے کے قابل نہیں پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ خداون میں یہودہ کے ان اسیروں پر جن کو میں نے اس مقام سے کستیوں کے ملک میں بھیجا ہے کرم کی نظر رکھوں گا کیونکہ ان پر میری نظر انائیت ہوگی اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا اور میں ان کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا میں ان کو لگاؤں ہوں گا اور اکھاڑوں گا نہیں اور میں ان کو ایسا دل دوں گا کہ مجھے پہچانے کہ میں خداون ہوں اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اس لیے کہ وہ پورے دل سے میری طرف پھریں گے پر ان خراب انجیروں کی بابت جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں خدا وند یقینا یوں فرماتا ہے کہ اسی طرح میں شاہ یہودہ صدقیہ کو اور اس کے عمرہ کو اور یروشلیم کے باقی لوگوں کو جو اس ملک میں بچ رہے ہیں اور ملک مصر میں بستے ہیں ترک کر دوں گا ہاں میں ان کو ترک کر دوں گا کہ دنیا کی سب مملکتوں میں دھک کے کھاتے پھریں تاکہ وہ ہر ایک جگہ میں جہاں جہاں میں ان کو ہانگ دوں گا ملامت اور مسل اور تان اور لانت کا باعث ہوں اور میں ان میں تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا یہاں تک کہ وہ اس ملک سے جو میں نے ان کو اور ان کے باب دادا کو دیا نیست ہو جائیں گے پچیس باب شمال کی طرف سے دشمن وہ کلام جو شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں جو شاہ باب نبو قدرزر کا پہلا برس تھا یہودہ کے سب لوگوں کی بابت یرمیہ پر نازل ہوا جو شلیم کے سب باشندوں کو سنایا اور کہا کہ شاہ یہودہ یوسیہ بن امون کے تیرمے برس سے آج تک یہ تئیس برس خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوتا رہا اور میں تم کو سناتا اور بروقت جتاتا رہا پر تم نے نہ سنا اور خداون نے اپنے سب خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اس نے ان کو بروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا اور نہ کان لگایا انہوں نے کہا کہ تم سب اپنی اپنی بری راہ سے اور اپنے برے کاموں سے باز آؤ اور اس ملک میں جو خداون نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو قدیم سے ہمیشہ کے لئے دیا ہے بسو اور غیر معبودوں کی پیروی نہ کرو کہ ان کی عبادت و پرستش کرو اور اپنے ہاتھوں کے کاموں سے مجھے غزب نہ کرو اور میں تم کو کچھ ضرر نہ پہنچاؤں گا پر خداون فرماتا ہے تم نے میری نہ سنی تا کہ اپنے دیکھو میں تمام شمالی قبائل کو اور اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبو قدر رزر کو بلا بھیجوں گا خداون فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک اور اس کے باشندوں پر اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چڑھا لاؤں گا اور ان کو بلکل نیست و نابود خوشی و شادمانی کی آواز دلہ اور دلہن کی آواز چکی کی آواز اور چراخ کی روشن موقوف کر دوں گا اور یہ ساری سرزمین ویرانہ اور حیرانی کا باعث ہو جائے گی اور یہ قومیں ستر برس تک شاہ بابل کی غلامی کریں گی خدا من فرماتا ہے جب ستر برس پورے ہوں گے تو میں شاہ بابل کو اور اس قوم کو اور قصدیوں کے ملک کو ان کی بد کرداری کے سبب سے سزا دوں گا اور میں اسے ایسا اجاد گا کہ ہمیشہ تک ویران رہے اور میں اس ملک پر اپنی سب باتیں جو میں نے اس کی پوری کروں گا کہ ان سے ہاں انہی سے بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ غلام کسی خدمت لیں گے تب میں ان کے عمال کے مطابق اور ان کے ہاتھوں کے کاموں کے مطابق ان کو بدلا دوں گا قوموں پر خداوند کا غزب چونکہ خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے فرمایا کہ غزب کی میں کا یہ پیالہ میرے ہاتھ سے لے اور ان سب قوموں کو جن کے پاس میں تجھے بھیجتا ہوں پلا کہ وہ پیئے اور لڑکھڑائیں اور اس تلوار کے سبب سے جو میں ان کے درمیان چلاوں گا بے حواس ہوں اس لیے میں نے خداوند کے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور ان سب قوموں کو جن کے پاس خداوند نے مجھے بھیجا تھا پلایا یعنی یروشلیم اور یہودہ کے شہروں کو اور اس کے بادشاہوں اور عمرہ کو تاکہ وہ برباد ہوں اور حیرانی اور سسکار اور لانت کا باعث تہرے جیسے اب ہیں شاہ مصر فیراؤن کو اور اس کے ملازموں اور اس کے عمرہ اور اس کے سب لوگوں کو اور سب ملے جلے لوگوں اور اوز کی زمین کے سب بادشاہ ہوں اور فلسطیوں کی سرزمین کے سب بادشاہ ہوں اور اسکلون اور غزا اور اکرون اور اشدوت کے باقی لوگوں کو عدوم اور معب اور بنی امون کو اور اور سمندر پار کے بحری ممالک کے بادشاہوں کو ددان اور تیمہ اور بوز اور ان سب کو جو گاؤ دوم داڑی رکھتے ہیں اور عرب کے سب بادشاہوں اور ان ملے جلے لوگوں کے سب بادشاہوں کو جو بیابان میں بستے ہیں اور زمری کے سب بادشاہوں اور علام کے سب بادشاہوں اور مادی کے سب بادشاہوں کو اور شمال کے سب بادشاہوں کو جو نزدیک اور جو دور ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور دنیا کے سب سلطنتوں کو جو روئے زمین پر ہیں اور ان کے بعد شیشک کا بادشاہ پیے گا اور تو ان سے کہے گا کہ اسرائیل کا خدا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم پیو اور مست ہو اور کہہ کرو اور گر پڑو اور پھر نہ اٹھو اس تلوار کے سبب سے جو میں تمہارے درمیان بھیجوں گا اور یوں ہوگا کہ اگر وہ پینے کو تیرے ہاتھ سے پیالہ لینے سے انکار کریں تو ان سے کہنا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یقیناً تم کو پینا ہوگا کیونکہ دیکھ میں اس شہر پر جو میرے نام سے کہلاتا ہے آفت لانا شروع کرتا ہوں اور کیا تم صاف بے سزا چھوٹ جاؤگے تم بے سزا نہ چھوٹوگے کیونکہ میں زمین کے سب باشندوں پر تلوار کو طلب کرتا ہوں رب الافواج فرماتا ہے اس لیے تو یہ سب باتیں ان کے خلاف نبوت سے بیان کر اور ان سے کہہ دے کہ خداوند بلندی پر سے گرجے گا اور اپنے مقدس مکان سے للکارے گا وہ بڑے زور و شور سے اپنی چراغاہ پر گرجے گا انگور لتارنے والوں کی مانند وہ زمین کے سب باشندوں کو للکارے گا ایک غوغہ زمین کی سرحدوں تک پہنچا ہے کیونکہ خداوند قوموں سے جھگڑے گا وہ تمام بشر کو عدالت میں لائے گا وہ شریروں کو تلوار کے حوالے کرے گا خداوند فرماتا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھ قوم سے قوم تک بلا نازل ہوگی اور زمین کی سرحدوں سے ایک سخت توفان برپا ہوگا اور خداوند کے مقدول اس روز زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑے ہوں گے ان پر کوئی نوحہ نہ کرے گا نہ وہ جمع کیے جائیں گے نہ دفن ہوں گے وہ خاد کی طرح روئے زمین پر پڑے رہیں گے اے چرواہو واویلا کرو اور چل لاؤ اور اے گلے کے سردارو تم خود راکھ میں لیٹ جاؤ کیونکہ تمہارے قتل کے ایام آ پہنچے ہیں میں تم کو چکنا چور کروں گا تم نفیس برطن کی طرح گر جاؤ گے اور نہ چرواہوں کو بھاگنے کی کوئی رہ ملے گی نہ گلے کے سرداروں کو بچ نکلنے کی چرواہوں کے نالے کی آواز اور گلے کے سرداروں کا نوحہ ہے کیونکہ خداوند نے ان کی چرہگاہ کو برباد کیا ہے اور سلامتی کے بھیڑ خانے خداوند کے کہر شدید سے برباد ہو گئے وہ جوان شیر کی طرح اپنی کمین گاہ سے نکلا ہے یقیناً ستمگر کے ظلم سے اور اس کے کہر کی شدت سے ان کا ملک ویران ہو گیا چھبیس ماں باب یرمیاں پر مقدمہ شاہِ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کی بادشاہی کے شروع میں یہ کلام خداوند کی طرف سے نازل ہوا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تُو خداوند کے گھر کے سہن میں کھڑا ہو اور یہودہ کے سب شہروں کے لوگوں سے جو خداوند کے گھر میں سجدہ کرنے کو آتے ہیں وہ سب باتیں جن کا میں نے تُجھے حکم دیا ہے کہ ان سے کہے کہہ دے ایک لفظ بھی کم نہ کر شاید وہ شنوا ہوں اور ہر ایک اپنی بری روش سے باز آئے اور میں بھی اس عذاب کو جو ان کی بدعمالی کے باعث ان پر لانا چاہتا ہوں باز رکھوں اور تُو ان سے کہنا خداوند یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میری نہ سنوں گے کہ میری شریعت پر جو میں نے تمہارے سامنے رکھی عمل کرو اور میرے خدمت گزار نبیوں کی باتیں سنو جن کو میں نے تمہارے پاس بھیجا میں نے ان کو بروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا تو میں اس گھر کو سیلہ کی مانند کر ڈالوں گا اور اس شہر کو زمین کی سب قوموں کے نزدیک لانت کا باعث ٹھہرا ہوں گا چنانچہ کہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے یرمیہ کو خداوند کے گھر میں یہ باتیں کہتے سنا اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ وہ سب باتیں کہہ چکا جو خداوند نے اسے حکم دیا تھا کہ سب لوگوں سے کہے تو کاہنوں اور نبیوں اور سب لوگوں نے اسے پکڑا اور کہا کہ تُو یقیناً قتل کیا جائے گا تُو نے کیوں خداوند کا نام لے کر نبوت کی اور کہا کہ یہ گھر سیلہ کی مانند ہوگا اور یہ شہر ویران اور غیر آباد ہوگا اور سب لوگ خداوند کے گھر میں یرمیہ کے پاس جمع ہوئے اور یہودہ کے عمراء یہ باتیں سن کر بادشاہ کے گھر سے خداوند کے گھر میں آئے اور خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر بیٹھے اور کہنوں اور نبیوں نے عمراء سے اور سب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ شخص واجب القتل ہے کیونکہ اس نے اس شہر کے خلاف نبوت کی ہے جیسا کہ تم نے اپنے کانوں سے سنا تب یرمیہ نے سب عمراء اور تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خداوند نے مجھے بھیجا کہ اس گھر اور اس شہر کے خلاف وہ سب باتیں جو تم نے سنی ہیں نبوت سے کہوں اس لیے اب تم اپنی روش اور اپنے آمال کو درست کرو اور خداوند اپنے خدا کی آواز کے شنواہ ہو تاکہ خداوند اس عذاب سے جس کا تمہارے خلاف اعلان کیا ہے باز رہے اور دیکھو میں تو تمہارے کابو میں ہوں جو کچھ تمہاری نظر میں خوب اور راست ہو مجھ سے کرو پر یقین جانو کہ اگر تم مجھے قتل کروگے تو بے گناہ کا خون اپنے آپ پر اور اس شہر پر اور اس کے باشندوں پر لاؤگے کیونکہ در حقیقت خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ تمہارے کانوں میں یہ سب باتیں کہوں تب عمراء اور سب لوگوں نے کہنوں اور نبیوں سے کہا کہ یہ شخص واجب القتل نہیں کیونکہ اس نے خداوند ہمارے خدا کے نام سے ہم سے کلام کیا تب ملک کے چند بزرگ اٹھے اور کل جماعت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میکہ مورشتی نے شاہ یہودہ حسکیہ کے ایام میں نبوت کی اور یہودہ کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ سیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یروشلیم کھندر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا کیا شاہ یہودہ ہز کیا اور تمام یہودہ نے اس کو قتل کیا کیا وہ خداوند سے نہ ڈرہ اور خداوند سے مناجات نہ کی اور خداوند نے اس عذاب کو جس کا ان کے خلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا پس یوں ہم اپنی جانوں پر بڑی آفت لائیں گے پھر ایک اور شخص نے خداوند کے نام سے نبوت کی یعنی اوریہ بن سمایہ نے جو قریت یاریم کا تھا اس نے اس شہر اور ملک کے خلاف یرمیہ کی سب باتوں کے مطابق نبوت کی اور جب یہو یقیم بادشاہ اور اس کے سب جنگی مردوں اور عمرانے اس کی باتیں سنی تو بادشاہ نے اسے قتل کرنا چاہا لیکن اوریہ یہ سن کر ڈرا اور مصر کو بھاگ گیا اور یہو یقیم بادشاہ نے چند آدمیوں یعنی الناتن بن اکبور اور اس کے ساتھ کچھ اور آدمیوں کو مصر میں بھیجا اور وہ اوریہ کو مصر سے نکال لائے اور اسے یہو یقیم بادشاہ کے پاس پہنچایا اور اس نے اس کو تلوار سے قتل کیا اور اس کی لاش کو عوام کے قبرستان میں پھکوا دیا پر اخی کام بن سافن یرمیہ کا دستگیر تھا تاکہ وہ قتل ہونے کے لیے لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے ستائیسوہ باب یرمیہ جوا پہنتا ہے شاہ یہودہ صدقیہ بن یوسیہ کی سلطنت کے شروع میں خداون کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداون نے مجھے یوں فرمایا کہ بندھن اور جوے بنا کر اپنی گردن پر ڈال اور ان کو شاہِ عدون شاہِ مواب شاہِ بنی امون شاہِ سور اور شاہِ سیدہ کے پاس ان قاسدوں کے ہاتھ بھیج جو یروشلیم میں شاہِ یہودہ صدقیہ کے پاس آئے ہیں اور تو ان کو ان کے آقاؤں کے واسطے تعقید کر کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم اپنے آقاؤں سے یوں کہنا کہ میں نے زمین کو اور انسان اور حیوان کو جو روئے زمین پر ہیں اپنی بڑی قدرت اور بلند بازو سے پیدا کیا اور ان کو جسے میں نے مناسب جانا بکشا اور اب میں نے یہ سب مملکتیں اپنے خدمت گزار شاہِ بابل نبوکت نظر کے قبضے میں کر دی ہیں اور میدان کے جانور بھی اسے دیئے اس کی اور اس کے بیٹے اور اس کے پوتے کی خدمت کریں گی جب تک کہ اس کی مملکت کا وقت نہ آئے تب بہت سی قومیں اور بڑے بڑے بادشاہ اس سے خدمت کروائیں گے اور خدا من فرماتا ہے جو قوم اور جو سلطنت اس کی یعنی شاہِ بابل نبوکت نظر کی خدمت نہ کرے اور اپنی گردن شاہِ بابل کے جوے تلے نہ جھکائے گی اس قوم کو میں تلوار اور کال اور وبا سے سزا دوں گا یہاں تک کہ میں اس کے ہاتھ سے ان کو نابود کر ڈالوں گا پس تم اپنے نبیوں اور غیب دانوں اور خواب بینوں اور شگونیوں اور جادوگروں کی نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہِ بابل کی خدمت گزاری نہ کروگے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں تا کہ تم کو تمہارے ملک سے آوارہ کریں اور میں تم کو خارج کر دوں اور تم ہلاک ہو جاؤ پر جو قوم اپنی گردن شاہِ بابل کے جوے اور وہ اس میں کھیتی کرے گی اور اس میں بسے گی اور ان سب باتوں کے مطابق میں نے شاہِ یہودہ صدقیہ سے کلام کیا اور کہا کہ اپنی گردن شاہِ بابل کے جوے تلے رکھ کر اس کی اور اس کی قوم کی خدمت کرو اور زندہ رہو تو اور تیرے لوگ تلوار اور کال اور وبا سے کیوں مروگے جیسا کہ خداون نے اس قوم کی بابت فرمایا ہے جو شاہِ بابل کی خدمت نہ کرے گی اور ان نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے کہتے ہیں کہ تم شاہِ بابل کی خدمت نہ کروگے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں کیونکہ خداون فرماتا ہے میں نے ان کو نہیں بھیجا پر وہ میرا نام لے کر جھوٹی نبوت کرتے ہیں تا کہ میں تم کو خارج کر دوں اور تم ان نبیوں کے ساتھ جو تم سے نبوت کرتے ہیں ہلاک ہو جاؤ میں نے کہنوں سے اور ان سب لوگوں سے بھی مخاطب ہو کر کہا خداون یوں فرماتا ہے کہ اپنے نبیوں کی باتیں نہ سنو جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے ہیں کہ دیکھو خداون کے گھر کے ضروف اب تھوڑی ہی دیر میں بابل سے واپس آ جائیں گے کیونکہ وہ تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں ان کی نہ سنو شاہ بابل کی خدمت گزاری کرو اور زندہ رہو یہ شہر کیوں ویران ہو پر اگر وہ نبی ہیں اور خداون کا کلام ان کی امانت میں ہے تو وہ رب الافوات سے شفایت کریں تا کہ وہ ضروف جو خداون کے گھر میں اور شاہ یہودہ کے گھر میں اور یروش میں باقی ہیں بابل کو نہ جائیں کیونکہ ستونوں کی بابت اور بڑے خوص اور کرسیوں اور باقی ضروف کی بابت جو اس شہر میں باقی ہیں رب الافواج یوں فرماتا ہے یعنی جن کو شاہ بابل نبوکت نظر نہیں لے گیا جب وہ یہودہ کے بادشاہ یقونیہ بن یہو یقیم کو یروش علیم سے اور یہودہ اور یروش علیم کے سب شرفہ کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا ہاں رب الافواج اسرائیل کا خدا ان ضروف کی بابت جو خداون کے گھر میں اور شاہ یہودہ کے محل میں اور یروش علیم میں باقی ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ بابل میں پہنچ جائیں گے اور اس دن تک کہ میں ان کو یاد فرماؤں وہاں رہیں گے خداون فرماتا ہے اس وقت میں ان کو اٹھا لاؤں گا اور پھر اس مکان میں رکھ دوں گا اٹھائیس ماں باب یرمیا اور حننیا نبی اور اسی سال شاہ یہودہ صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں چوتھے برس کے پانچ مہینے میں یوں ہوا کہ جبعونی عزور کے بیٹے حننیا نبی نے خداون کے گھر میں کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے شاہ بابل کا جوہ توڑ ڈالا ہے دو ہی برس کے اندر میں خدا ون کے گھر کے سب ضروف جو شاہ بابل نبو کا نظر اس مکان سے بابل کو لے گیا اسی مکان میں واپس لاؤں گا شاہ یہودہ یکونیا بن یہو یقیم کو اور یہودہ کے سب اسیروں کو جو بابل کو گئے تھے پھر اسی جگہ لاؤں گا خدا ون فرماتا ہے کیونکہ میں شاہ بابل کے جوئے کو توڑ ڈالوں گا تب یرمیہ نبی نے کاہنوں اور سب لوگوں کے سامنے جو خدا ون کے گھر میں کھڑے تھے ہننیہ نبی سے کہا ہاں یرمیہ نبی نے کہا آمین خدا ون ایسا ہی کرے خدا ون تیری باتوں کو جو تُو نے نبوت سے کہیں پورا کرے کہ خدا ون کے گھر کے ضروف کو اور سب اسیروں کو بابل سے اس مکان میں واپس لائے تو بھی اب یہ بات جو میں تیرے اور سب لوگوں کے کانوں میں کہتا ہوں اور وبا کی نبوت کی ہے وہ نبی جو سلامتی کی خبر دیتا ہے جب اس نبی کا کلام پورا ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ فیل حقیقت خدا ون نے اسے پھیجا ہے تب ہننیہ نبی نے یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوہ اتارا اور اسے توڑ ڈالا اور ہننیہ نے سب لوگوں کے سامنے اس طرح کلام کیا کہ خدا ون یوں فرماتا ہے کہ میں اسی طرح شاہ بابل نبوکت نظر کا جوہ سب قوموں کی گردن پر سے دو ہی برس کے اندر توڑ ڈالوں گا تب یرمیہ نبی نے اپنی راہ لی جب ہننیہ نبی یرمیہ نبی کی گردن پر سے جوہ توڑ چکا تھا تو خدا ون کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ جا اور ہننیہ سے کہ خدا ون یوں فرماتا ہے کہ تو نے لکڑی کے جوہوں کو تو توڑا پر ان کے عفض میں لوہے کے جوہ بنا دیئے کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے ان سب قوموں کی گردن پر لوہے کا جوہ ڈال دیا ہے تا کہ وہ شاہ بابل نبو کا نظر کی خدمت کریں پس وہ اس کی خدمت گزاری کریں گی اور میں نے میدان کے جانور بھی اسے دے دیئے ہیں تب یرمیہ نبی نے ہننیہ نبی سے کہا آئے ہننیہ اب سن خدا نے تجھے نہیں بھیجا لیکن تو ان لوگوں کو جھوٹی امید دلاتا ہے اس لئے خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تجھے روح زمین پر سے خارج کروں گا تو اسی سال مر جائے گا کیونکہ تو نے خدا ون کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں چنانچہ اسی سال کے ساتھوے مہینے ہننیہ نبی مر گیا انتسوہ باب یرمیہ کا خط بابل میں یہودیوں کے نام اب یہ اس خط کی باتیں ہیں جو یرمیہ نبی نے یروشلیم سے باقی بزرگوں کو جو اسیر ہو گئے تھے اور کاہنوں اور نبیوں اور ان سب لوگوں کو جن کو نبوکت نظر یروشلیم سے اسیر کر کے بابل لے گیا تھا اس کے بعد کہ یقونیہ بادشاہ اور اس کی والدہ اور خاجہ سرہ اور یہودہ اور یروشلیم کی عمرہ اور کاریگر اور لوہار یروشلیم سے چلے گئے تھے علاسہ بن سافن اور جمریہ بن خلیقیہ کے ہاتھ جن کو شاہ یہودہ صدقیہ نے بابل میں شاہ بابل نبوکت نظر کے پاس بھیجا ارسال کیا اور اس نے کہا رب الافواج اسرائیل کا خدا ان سب اسیروں سے جن کو میں نے یروشلیم سے اسیر کروا کر بابل بھیجا ہے یوں فرماتا ہے تم گھر بناؤ اور ان میں بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ بیویاں کرو تاکہ تم سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور اپنے بیٹوں کے لئے بیویاں لو اور اپنی بیٹیاں شوہروں کو دو تاکہ ان سے بیٹے بیٹیاں پیدا ہوں اور تم وہاں پھلو پھولو اور کم نہ ہو اور اس شہر کی خیر مناؤ جس میں میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا ہے اور اس کے لئے خدا ون سے دعا کرو کیونکہ اس کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہوگی کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ وہ نبی جو تمہارے درمیان ہیں اور تمہارے غیب دان تم کو گمراہ نہ کرے اور اپنے خواب بینوں کو جو تمہارے ہی کہنے سے خواب دیکھتے ہیں نہ مانو کیونکہ وہ میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں میں نے ان کو نہیں بھیجا خدا ون فرماتا ہے کیونکہ خدا یوں فرماتا ہے کہ جب بابل میں ستر برس گزر چکیں گے تو میں تم کو یاد فرماؤں گا اور تم کو اس مکان میں واپس لانے سے اپنے نیک کول کو پورا کروں گا کیونکہ میں تمہاری حق میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں خدا ون فرماتا ہے یعنی سلامتی کے خیالات برائی کے نہیں تا کہ میں تم کو نیک انجام کی امید بخشوں تب تم میرا نام لوگے اور مجھ سے دعا کروگے اور میں تمہاری سنوں گا اور تم مجھے ڈھونڈوگے اور پاؤوگے جب پورے دل سے میرے طالب ہوگے اور میں تم کو مل جاؤں گا خدا ون فرماتا ہے اور میں تمہاری اسیری کو موقوف کراؤں گا اور تم کو ان سب قوموں سے اور سب جگہوں سے جن میں میں نے تم کو ہانک دیا ہے جمع کراؤں گا خدا ون فرماتا ہے اور میں تم کو اس جگہ میں جہاں سے میں نے تم کو اسیر کروا کر بھیجا واپس لاؤں گا کیونکہ تم نے کہا کہ خدا ون نے بابل میں ہمارے لئے نبی برپا کیے اس لئے خدا ون اس بادشاہ کی بابت جو دعوت کے تخت پر بیٹھا ہے اور ان سب لوگوں کی بابت جو اس شہر میں بستے ہیں یعنی تمہارے بھائیوں کی بابت جو تمہارے ساتھ اسیر ہو کر نہیں گئے یوں فرماتا ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان پر تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا اور ان کو خراب انجیروں کی ماند بناوں گا جو ایسے خراب ہیں کہ کھانے کے قابل نہیں اور میں تلوار اور کال اور وبا سے ان کا پیچھا کروں گا اور میں ان کو زمین کی سب سلطنتوں کے حوالے کروں گا کہ دھکے کھاتے پھرے اور ستائے جائیں اور سب قوموں کے درمیان جن میں میں نے ان کو ہانک دیا ہے لانت اور حیرت اور سسکار اور ملامت کا باعث ہوں اس لیے کہ انہوں نے میری باتیں نہیں سنی خدا ون فرماتا ہے جب میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو ان کے پاس بھیجا ہاں میں نے ان کو بروقت بھیجا پر تم نے نہ سنا خدا ون فرماتا ہے پس تم اے اسیری کے سب لوگوں جن کو میں نے یروشلیم سے بابل کو بھیجا ہے خدا ون کا کلام سنو رب الافواج اسرائیل کا خدا اخیب بن کولایہ کی بابت اور صدقیہ بن ماسیہ کی بابت جو میرا نام لے کر تم سے جھوٹی نبوت کرتے ہیں یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں ان کو شاہ بابل نبوکت رزر کے حوالے کروں گا اور وہ ان کو تمہاری آنکھوں کے سامنے قتل کرے گا اور یہودہ کے سب اسیر جو بابل میں ہیں ان کی لانتی مسئل بنا کر کہا کریں کہ خدا ون تجھے صدقیہ اور اخیب کی مانند کرے جن کو شاہ بابل نے آگ پر کباب کیا کیونکہ انہوں نے اسرائیل میں جھوٹی باتیں گئیں جن کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا تھا خدا ون فرماتا ہے میں جانتا ہوں اور گوا ہوں سمایہ کا خط اور نخلامی سمایہ سے کہنا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے اس لیے کہ تُو نے یروشلیم کے سب لوگوں کو اور سفنیا بن ماسیہ کاہن اور سب کاہن کو اپنے نام سے یوں خط لکھ بھیجے کہ خدا ون نے یہو یدہ کاہن کی جگہ تجھ کو کاہن مقرر کیا کہ تُو خدا ون کے گھر کے نازموں میں ہو اور ہر ایک مجنون اور نبوت کے مدائی کو قید کرے اور کارٹ میں ڈالے پس مدد تراز ہیں تم گھر بناو اور بسو اور باغ لگاؤ اور ان کا پھل کھاؤ اور سفنیہ کاہن نے یہ خط پڑھ کر یرمیہ نبی کو سنایا تب خدا ون کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ اسیری کے سب لوگوں کو کہلا بھیج کہ خدا نقلامی سمایہ کی بابت یوں فرماتا ہے اس لیے کہ سمایہ نے تم سے نبوت کی حالان کہ میں نے اسے نہیں بھیجا اور اس نے تم کو جھوٹی امید دلائی اس لیے خدا ون یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں نقلامی سمایہ کو اور اس کی نسل کو سزا دوں گا اس کا کوئی آدمی نہ ہوگا جو ان لوگوں کے درمیان بسے اور وہ اس نیکی کو جو میں اپنے لوگوں سے کروں گا ہرگز نہ دیکھے گا خدا ون فرماتا ہے کیونکہ اس نے خدا ون کے خلاف فتنہ انگیز باتیں کہی ہیں تیسوہ مباب اپنے لوگوں کے ساتھ خدا ون کے وعدے وہ کلام جو خدا ون کی طرف سے یہ سب باتیں جو میں نے تجھ سے کہیں کتاب میں لکھ کیونکہ دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا ون فرماتا ہے کہ میں اپنی قوم اسرائیل اور یہودہ کی اسیری کو موقوف کراؤں گا خدا ون فرماتا ہے اور میں ان کو اس ملک میں واپس لاؤں گا جو میں نے ان کے باپ دادا اور یہودہ کی بابت فرمائی یہ ہیں کہ خدا ون یوں فرماتا ہے کہ ہم نے ہر بڑی کی آواز سنی خوف ہے اور سلامتی نہیں اب پوچھو اور دیکھو کیا کبھی کسی مرد کو درد زے لگا کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچہ کی مانن اپنے ہاتھ کمر پر رکھے دیکھتا ہوں اور سب کے چہرے زرد ہو گئے ہیں افسوس وہ دن بڑا ہے اس کی مثال نہیں وہ یاکوب کی مصیبت کا وقت ہے پر وہ اس سے رہائی پائے گا اور اس روز یوں ہوگا رب الافواج فرماتا ہے کہ میں اس کا جوا تیری گرطن پر سے توڑ دوں گا اور تیری بندھنوں کو کھول ڈالوں گا اور بیگانے پھر تجھ سے خدمت نہ کرائیں گے پر وہ خداون اپنے خدا کی اور اپنے بادشاہ دعوت کی جسے میں ان کے لئے برپا کروں گا خدمت کریں گے اس لئے اے میرے خادم یاکوب حراسہ نہ ہو خداون فرماتا ہے اور اے اسرائیل گھبران نہ جا کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو اسیری کی سرزمین سے چھوڑاؤں گا اور یاکوب واپس آئے گا اور آرام و راحت سے رہے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں خدا خداون فرماتا ہے تاکہ تجھے بچاؤں اگرچہ میں سب قوموں کو جن میں میں نے تجھے تتر بتر کیا تمام کر ڈالوں گا تو بھی تجھے تمام نہ کروں گا بلکہ تجھے مناسب تمبی کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تیری خستگی لا علاج اور تیرا زخم سخت دردناک ہے تیرا حمایتی کوئی نہیں جو تیری مرہم پٹی کرے تیرے پاس کوئی شفا بکش دوا نہیں تیرے سب چاہنے والے تجھے بھول گئے وہ تیرے طالب نہیں ہے فی الحقیقت میں نے تجھے دشمن کی مانند گھائل کیا کہ تیری بد کرداری بڑھ گئی اور تیری گناہ زیادہ ہو گئی تو اپنی خستگی کی سبب سے کیوں چل لاتی ہے تیرا درد لا علاج ہے اس لیے کہ تیری بد کرداری نہائیت بڑھ گئی اور تیری گناہ زیادہ ہو گئی میں نے تجھ تجھ سے ایسا کیا تو بھی وہ سب جو تجھے نگلتے ہیں نگلے جائیں گے اور تیرے سب دشمن اسیری میں جائیں گے اور جو تجھے غارت کرتے ہیں خود غارت ہوں گے اور میں ان سب کو جو تجھے لوٹتے ہیں لوٹا دوں گا کیونکہ میں پھر تجھے تندرستی اور تیرے زخموں سے شفا بکشوں گا خدا وند فرماتا ہے کیونکہ انہوں نے تیرا نام مردودہ رکھا ہے کہ یہ سیون ہے جسے کوئی نہیں پوچھ تھا خدا وند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں یاکوب کے خیموں کی اسیری کو موقوف کراؤں گا اور اس کے مسکنوں پر رحمت کروں گا اور شہر اپنے ہی پہاڑ پر بنایا جائے گا اور قصر اپنے ہی مقام پر آباد ہو جائے گا اور ان میں سے شکر گزاری اور خوشی کرنے والوں کی آواز آئے گی اور میں ان کو افسائش بکشوں گا اور وہ تھوڑے نہ ہوں گے میں ان کو شوکت بکشوں گا اور وہ حکیر نہ ہوں گے اور ان کی اولاد ایسی ہوگی جیسی پہلے تھی اور ان کی جماد میرے حضور میں قائم ہوگی اور میں ان سب کو جو ان پر ظلم کری سزا دوں گا اور ان کا حاقم ان ہی میں سے ہوگا اور ان کا فرما روا ان ہی کے درمیان سے پیدا ہوگا اور میں اسے قربت بکشوں گا اور وہ میرے نزدیک آئے گا کیونکہ کون ہے جس نے یہ جررت کی ہو کہ میرے پاس آئے خدا وند فرماتا ہے اور تم میرے لوگ ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا دیکھ خدا وند کے کہرے شدید کی آندھی جب تک یہ سب کچھ نہ ہو لے اور خدا وند اپنے دل کے مقصد پورے نہ کر لے اس کا کہرے شدید موقوف نہ ہوگا تم آخری دنوں میں اسے سمجھو گے اکتیسوہ باب اسرائیل کی وطن واپسی خدا وند فرماتا ہے میں اس وقت اسرائیل کے سب گھرانوں کا ہوں گے خدا وند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل میں سے جو لوگ تلوار سے بچے جب وہ راحت کی تلاش میں گئے تو بیابان میں مقبول ٹھہرے خدا وند قدیم سے مجھ پر ظاہر ہوا اور کہا کہ میں نے تجھ سے عبدی محبت رکھی اسی لیے میں نے اپنی شفقت تجھ پر بڑھائی آئے اسرائیل کی کمواری میں تجھے پھر آباد کروں گا اور تو آباد ہو جائے گی تو پھر دف اٹھا کر آراستہ ہوگی اور خوشی کرنے والوں کے ناچ میں شامل ہونے کو نکلے گی تو پھر سامریہ کے پہاڑوں پر تاکستان لگائے گی باغ لگانے والے لگائیں گے اور اس کا پھل کھائیں گے کیونکہ ایک دن آئے گا کہ افرائیم کی پہاڑیوں پر نگہ بان پکاریں گے کہ اٹھو ہم سیون پر خداوند اپنے خدا کے حضور چلیں کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ یاکوب کے لیے خوشی سے گاؤ اور قوموں کی سرتاج کے لیے للکارو منادی کرو حمد کرو اور کہو اے خداوند اپنے لوگوں کو یعنی اسرائیل کے بقیے کو بچا دیکھو میں شمالی ملک سے ان کو لاؤں گا اور زمین کی سرحدوں سے ان کو جمع کروں گا اور ان میں اندھے اور لنگڑے اور حاملہ اور کرتے ہوئے آئیں گے میں ان کی رہبری کروں گا میں ان کو پانی کی ندیوں کی طرف راہ راست پر چلا گا جس میں وہ ٹھوکر نہ کھائیں گے کیونکہ میں اسرائیل کا باپ ہوں اور افرائیم میرا پہلا اٹھا ہے آئے قوموں خداوند کا کلام سنو اور دور کے جزیروں میں منادی کرو اور کہ جس نے اسرائیل کو تتر بتر کیا وہی اسے جمع کرے گا اور اس کی ایسی نگہبانی کرے گا جیسی گڑریہ اپنے گلے کی کیونکہ خداوند نے یاکوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے جو اس سے زور آور تھا رہائی بخشی ہے پس تیل اور گائے بیل کے اور بھیڑ بکری کے بچوں کی طرف اکٹھے رواں ہوں گے اور ان کی جان سیراب باغ کی مانند ہوگی اور وہ پھر کبھی غم زدہ نہ ہوں گے اس وقت کمواریاں اور پیر و جوان خوشی سے رکس کریں گے کیونکہ میں ان کے غم کو خوشی سے بدل دوں گا اور ان کو تسلی دے کر غم کے بعد شاد مان کروں گا اور میں کہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے خداوند فرماتا ہے اسرائیل پر خداوند کی رحمت خداوند یوں فرماتا ہے کہ رامہ میں ایک آواز سنائی دی نوہ اور زار زار رونا راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسووں سے باز رکھ کیونکہ تیری محنت کے لیے عجر ہے خداوند فرماتا ہے اور وہ دشمن کے ملک سے واپس آئیں گے اور خداوند فرماتا ہے تیری آقبت کی بابت امید ہے کیونکہ تیرے بچے پھر اپنی حدود میں داخل ہوں گے فیل حقیقت میں نے افرائیم کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تُو نے مجھے تمبی کی اور میں نے اس بچڑے کی مانند جو صدھایا نہیں گیا تمبی پائی تُو مجھے پھر تو میں پھروں گا کیونکہ تُو ہی میرا خداون خدا ہے کیونکہ پھرنے کے بعد میں نے توبہ کی اور تربیت پانے کے بعد میں نے اپنی ران پر ہاتھ مارا میں شرمندہ بلکہ پریشان خاطر ہوا اس لیے کہ میں نے اپنی جوانی کی ملامت اٹھائی تھی کیا افرائیم میرا پیارا بیٹا ہے کیا وہ پسندیدہ فرزند ہے کیونکہ جب جب میں اس کے خلاف کچھ کہتا ہوں تو اسے جی جان سے یاد کرتا ہوں اس لیے میرا دل اس کے لیے بیتاب ہے میں یقینا اس پر رحمت کروں گا خدا وند فرماتا ہے اپنے لیے ستون کھڑے کر اپنے لیے کھمبے بنا اس شہرہ پر دل لگا ہاں اسی راہ سے جس سے تُو گئی تھی واپس آ اے اسرائیل کی کمواری اپنے ان شہروں میں واپس آ اے برگشتہ بیٹی تُو کب تک آوارہ پھیرے گی کیونکہ خدا وند نے زمین پر ایک نئی چیز پیدا کی ہے کہ عورت مرد کی حمایت کرے گی مستقبل میں خدا کے لوگوں کی خوش حالی رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جب میں ان کے اسیروں کو واپس لاؤں گا تو وہ یہودہ کے ملک اور اس کے شہروں میں پھر یوں کہیں گے آئے صداقت کے مسکن آئے کوہ مقدس خدا وند تجھے برکت بخشے اور یہودہ اور اس کے سب شہر اس میں اکٹھے سکونت کریں گے کسان اور وہ جو گلے لیے پھرتے ہیں کیونکہ میں نے تھکی جان کو آسودہ اور ہر غمگین روح کو سیر کیا ہے اب میں نے بیدار ہو کر نگاہ کی اور میری نیند میرے لیے میٹھی تھی دیکھو وہ دن آتے ہیں خدا وند فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھر میں اور یہودہ کے گھر میں انسان کا بیج اور ہیوان کا بیج پہوں گا اور خدا وند فرماتا ہے جس طرح میں نے ان کی گھات میں بیٹھ کر ان کو اکھاڑا اور ڈھایا اور گرایا اور برباد کیا اور دکھ دیا اسی طرح میں نگہبانی کر کے ان کو بناوں گا اور لگاؤں گا ان ایام میں پھر یوں نہ کیونکہ ہر ایک اپنی ہی بد کرداری کے سبب سے مرے گا ہر ایک جو کچھے انگور کھاتا ہے اسی کے دانت کھٹے ہوں گے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا وند فرماتا ہے جب میں اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے ساتھ نیا اہد باندھوں گا اس اہد کے مطابق نہیں جو میں نے ان کے باب دادہ سے کیا جب میں نے ان کی دستگیری کی تاکہ ان کو ملک مصر سے نکال لاؤں اور انہوں نے میرے اس اہد کو توڑا اگرچہ میں ان کا مالک تھا خدا وند فرماتا ہے بلکہ یہ وہ اہد ہے جو میں ان دنوں کے بعد اسرائیل کے گھرانے سے باندھوں گا خدا وند فرماتا ہے میں اپنی شریعت ان کے باطن میں رکھوں گا اور ان کے دل پر اسے لکھوں گا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور وہ پھر اپنے اپنے پڑوسی اور اپنے اپنے بھائی کو یہ کہہ کر تعلیم نہیں میں ان کی بد کرداری کو بخش دوں گا اور ان کے گناہ کو یاد نہ کروں گا خدا وند جس نے دن کی روشنی کے لیے سورج کو مقرر کیا اور جس نے رات کی روشنی کے لیے چاند اور ستاروں کا نظام قائم کیا جو سمندر کو موجزن کرتا ہے جس سے اس کی لہریں شور کرتی ہیں یوں فرماتا ہے اس کا نام رب الافواج ہے خدا وند فرماتا ہے اگر یہ نظام میرے حضور سے موقوف ہو جائے تو اسرائیل کی نسل بھی میرے سامنے سے جاتی رہے گی کہ ہمیشہ تک پھر قوم نہ ہو خدا وند یوں فرماتا ہے کہ اگر کوئی اوپر آسمان کو ناب سکے اور نیچے زمین کی بنیاد کا پتہ لگا لے تو میں بھی بنی اسرائیل کو ان کے سب عمال کے سبب سے رد کر دوں گا خدا وند فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا وند فرماتا ہے کہ یہ شہر ہنن ایل کے برج سے کونے خیر لے گی اور لاشوں اور راہ کی تمام وادی اور سب کھید کدرون کے نالے تک اور گھوڑے پھاٹک کے کونے تک مشرق کی طرف خدا وند کے لئے مقدس ہوں گے پھر وہ ہمیشہ تک نہ کبھی اکھارا نہ گرایا جائے گا بتیسوہ باب یرمیہ ایک کتہ زمین خریدتا ہے وہ کہہ کر قید کیا کہ تو کیوں نبوت کرتا اور کہتا ہے کہ خدا وند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا اور شاہ یہودہ صد کیا قصدیوں کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور اس روبرو باتیں کرے گا اور دونوں کی آنکھیں مقابل ہوں گی اور وہ صدقیہ کو بابل میں لے جائے گا اور جب تک میں اس کو یاد نہ فرماؤں وہ وہ ہی رہے گا خدا وند فرماتا ہے ہر چند تم قصدیوں کے ساتھ جنگ کروگے پر کامیاب نہ ہوگی تب یرمیہ نے کہا کہ خدا وند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا دیکھ تیرے چچا سلون کا بیٹا ہنمیل تیرے پاس آ کر کہے گا کہ میرا کھیت جو انتوط میں ہے اپنے لیے خرید لی کیونکہ اس کو چھوڑانا تیرا حق آیا اور جیسا خدا وند نے فرمایا تھا مجھ سے کہا کہ میرا کھیت جو انتوط میں بنیامین کے علاقے میں ہے خرید لے کیونکہ یہ تیرا موروسی حق ہے اور اس کو چھوڑانا تیرا کام ہے اسے اپنے لیے خرید لے تب میں نے جانا کہ یہ خدا وند کا کلام ہے اور میں نے اس کھیت کو جو انتوط میں تھا اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل سے خرید لیا اور نکد ستر مسکال چاندی تول کر اسے دی اور میں نے ایک کبالہ لکھا اور اس پر مہر کی اور گواہ ٹھہرائے اور چاندی ترازوں میں تول کر اسے دی سو میں نے اس کبالے کو لیا یعنی وہ جو آئین اور دستور کے مطابق سرب مہر تھا اور وہ جو کھلا تھا اور میں نے اس کبالے کو اپنے چچا کے بیٹے ہنمیل کے سامنے اور ان گواہوں کے روبرو جنہوں نے اپنے نام کبالے پر لکھے تھے ان سب یہودیوں کے روبرو جو قید خانے کے سہن میں بیٹھے تھے باروک بن نیریہ بن مہاسیہ کو سوم پا اور میں نے ان کے روبرو باروک کو تعقید کی کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہ کاغذات لے یعنی یہ کبالہ جو سرب مہر ہے اور یہ جو کھلا ہے اور ان کو مٹی کے برطن میں رکھ تاکہ بہت دنوں تک محفوظ رہی کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اس ملک میں پھر گھروں اور کھیتوں اور تاکستانوں کی خرید و فروخت ہوگی یرمیہ کی دعا باروک بن نیریہ کو قبالہ دینے کے بعد میں نے خدا من سے یوں دعا کی اہ اے خدا من خدا دیکھ تُو نے اپنی عظیم قدرت اور اپنے بلند بازو سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تیرے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے تُو ہزاروں پر شفقت کرتا ہے اور باپ دادا کی بد کرداری کا بدلہ ان کے بعد ان کی اولاد کے دامن میں ڈال دیتا ہے جس کا نام خدا عظیم و قادر رب الافواج ہے مشورت میں بزرگ اور کام میں قدرت والا ہے بنی آدم کی سب راہیں تیری زیر نظر ہیں تا کہ ہر ایک کو اس کی روش کے موافق اور اس کے عمال کے پھل کے مطابق عجر دے جس نے ملک مصر میں آج تک اور اسرائیل اور دوسرے لوگوں میں نشان اور عجائب دکھائے اور اپنے لئے نام پیدا کیا جیسا کہ اس زمانے میں ہے کیونکہ تو اپنی قوم اسرائیل کو ملک مصر سے نشان اور عجائب اور قوی ہاتھ اور بلند بازو سے اور بڑی حیبت کے ساتھ نکال لائے اور یہ ملک ان کو دیا جسے دینے کی تُو نے ان کے باپ دادا سے قسم کھائی تھی ایسا ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے اور وہ آ کر اس کے مالک ہو گئے لیکن وہ نہ تیری آواز کے شنوا ہوئے اور نہ تیری شریعت پر چلے اور جو کچھ تُو نے کرنے کو کہا انہوں نے نہیں کیا اس لئے تُو یہ سب مسئیبت ان پر لائیا دم دموں کو دیکھ وہ شہر تک آ پہنچے ہیں کہ اسے فتح کر لیں اور شہر تلوار اور کال اور وبا کے سبب سے کسدیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے جو اس پر چڑھ آئے اور جو کچھ تُو نے فرمایا پورا ہوا اور تُو آپ دیکھتا ہے تو بھی اے خداون خدا تُو نے مجھ سے فرمایا کہ وہ کھیت روپیہ دے کر اپنے لئے خرید لے اور گواہ ٹھہرا لے حالانکہ یہ شہر کسدیوں کے حوالے کر دیا گیا تب خداون کا کلام یرمیا پر نازل ہوا کہ دیکھ میں خداون تمام بشر کا خدا ہوں کیا میرے لئے کوئی کام دشوار ہے اس لئے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو کسدیوں کے اور شاہ بابل نبو قدرزر کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے لے لے گا اور کسدی جو اس شہر پر چڑھائی کرتے ہیں آ کر اس کو آگ لگائیں گے اور اسے ان گھروں سمیت جلائیں گے جن کی چھتوں پر لوگوں نے بال کے لئے بخور جلایا اور غیر معبودوں کے لئے تپاون تپائے کہ مجھے غزب نہ کریں کیونکہ بنی اسرائیل اور بنی یہودہ اپنی جوانی سے اب تک فقط وہی کرتے آئے ہیں جو میری نظر میں برا ہے کیونکہ بنی اسرائیل نے اپنے عمال سے مجھے غزب نہ کیا خدا من فرماتا ہے کیونکہ یہ شہر جس دن سے انہوں نے اسے تعمیر کیا آج کے دن تک میرے کہر اور غزب کا باعث جو انہوں نے اور ان کے بادشاہوں نے اور عمراء اور کاہنوں اور نبیوں نے اور یہودہ کے لوگوں اور یروشلیم کے باشندوں نے کی تاکہ مجھے غزب نہ کریں کیونکہ انہوں نے میری طرف پیٹ کی اور موہ نہ کیا ہر چند میں نے ان کو سکھایا اور بر وقت تعلیم دی تو بھی انہوں نے کان نہ لگایا کہ تربیت پذیر ہوں بلکہ اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے اپنی مکروحات رکھیں تاکہ اسے ناپاک کریں اور انہوں نے بال کے اونچے مقام جو بن حنوم کی وادی میں ہیں بنائے تاکہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کو مولک کے لیے آگ میں سے گزاریں جس کا میں نے ان کو حکم نہیں دیا اور نہ میرے خیال میں آیا کہ وہ ایسا مکروح کام کر کے یہودہ کو گناہ گار بنائے امید افضا وادہ اور اب اس شہر کی بابت جس کے حق میں تم کہتے ہو کہ تلوار اور کال اور وبا کے وسیلے سے وہ شاہ بابل کی حوالے کیا جائے گا خدا وند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میں ان کو ان سب بلکوں سے جہاں میں نے ان کو اپنے غیظ و غزب اور کہرے شدید سے ہانک دیا ہے جمع کروں گا اور اس مقام میں واپس لاؤں گا اور ان کو امن سے آباد کروں گا اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور میں ان کو یک دل اور یک روش بنا دوں گا اور وہ اپنی اور اپنی بعد اپنی اولاد کی بھلائی کے لیے ہمیشہ مجھ سے درتے رہیں گے اور میں ان سے عبدی اہد کروں گا کہ مجھ سے برگشتہ نہ ہوں ہاں میں ان سے خوش ہو کر ان سے نیکی کروں گا اور یقینا دل و جان سے ان کو اس ملک میں لگاؤں گا کیونکہ خدا ون یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میں ان لوگوں پر یہ تمام بلائے عظیم لائی ہوں اسی طرح وہ تمام نیکی جس کہ وہ ویران ہے وہ نہ انسان ہے نہ ہیوان وہ کستیوں کے حوالے کیا گیا پھر کھیت خریدے جائیں گے بنیامین کے علاقے میں اور یروشلیم کی نواہی میں اور یہودہ کے شہروں میں اور کوہستان کے اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں لوگ روپے دے کر کھیت خرید دیں گے اور کبالیں لکھا کر ان پر موہر لگائیں گے اور گواہ ٹھہرائیں گے کیونکہ میں ان کی اسیری کو موقوف کر دوں گا خدا وند فرماتا ہے تین تیس ماں باب ایک اور امید افضا وادہ ہنوز یرمیہ قید خانے کے سہن میں بند تھا کہ خدا وند کا کلام دوبارہ اس پر نازل ہوا کہ خدا وند جو پورا کرتا اور بناتا اور قائم کرتا ہے جس کا نام یہوہ ہے یوں فرماتا ہے کہ مجھے پکار اور میں تجھے جواب دوں گا اور بڑی بڑی اور گہری باتیں جن کو تُو نہیں جانتا تجھ پر ظاہر کروں گا کیونکہ خداوند اسرائیل کا خدا اس شہر کے گھروں کی بابت اور شاہان یہودہ کے گھروں کی بابت جو دم دموں اور تلوار کے باعث گرا دیے گئے ہیں یوں فرماتا ہے کہ وہ قصدیوں سے لڑنے آئے ہیں اور ان کو آدمیوں کی لاشوں سے بھریں گے جن کو میں نے اپنے کہر و غضب سے قتل کیا ہے اور جن کی تمام شرارت کے سبب سے میں نے اس شہر سے اپنا مو چھپایا ہے دیکھ میں اسے صحت و تندرستی بخشوں گا میں ان کو شفاة دوں گا اور امن و سلامتی کی کسرت ان پر ظاہر کروں گا اور میں یہودہ اور اسرائیل کو اسیری سے واپس لاؤں گا اور ان کو پہلے کی طرح بنا وں گا اور میں ان کو ان کی ساری بد کرداری سے جو انہوں نے میرے خلاف کی ہے پاک کروں گا اور میں ان کی ساری بد کرداری جس سے وہ میرے گناہ گار ہوئے اور جس سے انہوں نے میرے خلاف کا باعث ہوگا وہ اس سب بھلائی کا جو میں ان سے کرتا ہوں ذکر سنیں گی اور اس بھلائی اور سلامتی کے سبب سے جو میں ان کے لئے مہیا کرتا ہوں ڈریں گی اور کام پیں گی خدا وند یوں فرماتا ہے کہ اس مقام میں جس کی بابت تم کہتے ہو کہ وہ ویران ہے وہا نہ انسان ہے نہ حیوان یعنی یہودہ کے شہروں میں اور یروشلیم کے بازاروں میں جو ویران ہیں جہاں نہ انسان ہیں نہ باشند نہ حیوان خوشی اور شادمانی کی آواز دلہ اور دلہن کی آواز اور ان کی آواز سنی جائے گی جو کہتے ہیں رب الافواج کی ستائش کرو کیونکہ خداون بھلا ہے اور اس کی شفقت عبدی ہے ہاں ان کی آواز جو خداون کے گھر میں شکر گزاری کی قربانی لائیں گے کیونکہ خداون فرماتا ہے میں اس ملک کے اسیروں کو واپس لاکر بحال کروں گا رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اس ویران جگہ اور اس کے سب شہروں میں جہا نہ انسان ہے نہ ہیوان پھر چرواہوں کے رہنے کے مکان ہوں گے جو اپنے گلوں کو بٹھائیں گے کوہستان کے شہروں میں اور وادی کے اور جنوب کے شہروں میں اور بنیامین کے علاقے میں اور یروشلیم کی نواہی میں اور یہودہ کے شہروں میں پھر گلے گننے والے کے ہاتھ کے نیچے سے گزریں گے خداون فرماتا ہے دیکھ وہ دن آتے ہیں خداون فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں نے اسرائیل کے گھرانے اور یہودہ کے گھرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا انہی ایام میں اور اسی وقت میں دعوت کے لیے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا ان دنوں میں یہودہ نجات پائے گا اور یروشلیم سلامتی سے سکونت کرے گا اور خداون ہماری صداقت اس کا نام ہوگا کیونکہ خداون یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سوخت نے قربانیا گزرانے اور حدیعے چڑھائیں اور ہمیشہ قربانی کریں پھر خداون کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا خداون یوں فرماتا ہے کہ اگر تم میرا وہ اہد جو میں نے دن سے اور رات سے کیا توڑ سکو کہ دن اور رات اپنے اپنے وقت پر نہ ہوں تو میرا وہ اہد بھی جو میں نے خادم دعوت سے کیا ٹوٹ سکتا ہے کہ اس کے تخت پر بادشاہی کرنے کو بیٹا نہ ہو اور وہ اہد بھی جو اپنے خدمت گزار لاوی کہنوں سے کیا جیسے اجرام فلق بے شمار ہیں اور فراوانی بکشوں گا پھر خداون کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ کیا تو نہیں دیکھتا کہ یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ جن دو گھرانوں کو خداون نے چنا ان کو اس نے رد کر دیا یوں وہ میرے لوگوں کو حقیر جانتے ہیں کہ گویا ان کے نزدیک وہ قوم ہی نہیں رہے خداون یوں فرماتا ہے کہ اگر دن اور رات کے ساتھ میرا اہد نہ ہو اور اگر میں نے آسمان اور زمین کا نظام مقرر نہ کیا ہو تو میں یاکوب کی نسل کو اور اپنے خادم دوت کی نسل کو رد کر دوں گا تا کہ میں ابراہام اور ازحاق اور یاکوب کی اور ان پر رحم کروں گا چونتے سوام باب صدقیہ کے نام پیغام جب شاہ بابل نبوکت نظر اور اس کی تمام فوج اور روئے زمین کی تمام سلطنتی جو اس کی فرما روائی میں تھی اور سب اقوام یروشلیم اور اس کی سب بستیوں کے خلاف جنگ کر رہی تھی تب خداون کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جا اور شاہ یہودہ صدقیہ سے کہہ دے کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اس شہر کو شاہ بابل کے حوالے کر دوں گا اور وہ اسے آنکھ سے جلائے گا اور تو اس کے ہاتھ سے نہ بچے گا بلکہ ضرور پکڑا جائے گا اور اس کے حوالے کیا جائے گا اور تیری آنکھیں شاہ بابل کی آنکھوں کو دیکھیں گی اور وہ روبرو تجھ سے باتیں کرے گا اور تو بابل کو جائے گا تو بھی اے شاہ یہودہ صدقیہ خداون کا کلام سن تیری بابت خداون یوں فرماتا ہے کہ تلوار سے قتل نہ کیا جائے گا تو امن کی حالت میں مرے گا اور جس طرح تیرے باپ دادا یعنی تجھ سے پہلے بادشاہوں کے لیے خوشپو جلاتے تھی اسی طرح تیرے لیے بھی جلائیں گے اور تجھ پر نوحہ کریں گے اور کہیں گے ہائے آقا کیونکہ میں نے یہ بات کہیں خداون فرماتا ہے تب یرمیہ نبی نے یہ سب باتیں شاہ یہودہ صدقیہ سے یروشلیم میں کہیں جبکہ شاہ بابل کی فوج یروشلیم اور یہودہ کے شہروں سے جو بچ رہے تھے یعنی لکیز اور عزیکیہ سے لڑ رہی تھی کیونکہ یہودہ کے شہروں میں سے یہی حسین شہر باقی تھے غلاموں یرمیہ پر نازل ہوا جب صدقیہ بادشاہ نے یروشلیم کے سب لوگوں سے اہد و پیمان کیا کہ آزادی کی منادی کی جائے کہ ہر ایک اپنے غلام کو اور اپنی لونڈی کو جو عبرانی مرد یا عورت ہو آزاد کر دے کہ کوئی اپنے یہودی بھائی سے غلامی نہ کرائے اور جب سب عمراء اور سب لوگوں نے جو اس اہد میں شامل تھے سنا کہ ہر ایک کو لازم ہے کہ اپنے غلام اور اپنی لونڈی کو آزاد کرے اور پھر ان سے غلامی نہ کرائے تو انہوں نے اطاعت کی اور ان کو آزاد کر دیا پر اس کے بعد وہ پھر گئے گھلام اور لونیا بنا لیا اس لیے خداون کی طرف سے یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ خداون اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تمہارے باپ دادا سے جس دن میں ان کو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لیا یہ اہد باندھا کہ تم میں سے ہر ایک اپنے عبرانی بھائی کو جو اس کے ہاتھ بیچا گیا ہو سات برس کے آخر میں یعنی جب وہ چھے برس تک خدمت کر چکے تو آزاد کر دے لیکن تمہارے باپ دادا نے میری نہ سنی اور کان نہ لگایا اور آج ہی کے دن تم رجوع لائے اور وہی کیا لئے خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے میری نہ سنی کہ ہر ایک اپنے بھائی اور اپنے ہمسائے کو آزادی کا مجدہ سنائے دیکھو خدا فرماتا ہے میں تم کو تلوار اور وبا اور کال کے لئے آزادی کا مجدہ دیتا ہوں اور میں ایسا کروں گا کہ تم روح زمین کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھروگے اور میں ان آدمیوں کو جنہوں نے مجھ سے اہد شکنی کی اور اس اہد کی باتیں جو انہوں نے میرے حضور باندھا ہے پوری نہیں کی جب بچڑے کو دو ٹکڑے کیا اور ان دو ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے یعنی یہودہ کے اور یروشلیم کے عمرہ اور خاجہ سرہ اور کاہن اور ملک کے سب لوگ جو بچڑے کے ٹکڑوں کے درمیان سے ہو کر گزرے ہاں میں ان کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں کے حوالے کروں گا اور ان کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی اور میں شاہ یہودہ صدقیہ کو اور اس کے عمرہ کو ان کے مخالفوں اور جانی دشمنوں اور شاہ بابل کی فوج کے جو تم کو چھوڑ کر چلی گئی حوالے کر دوں گا دیکھو میں حکم کروں گا خدا ون فرماتا ہے اور ان کو پھر اس شہر کی طرف واپس لاؤں گا اور وہ اس سے لڑیں گے اور فتح کر کے آگ سے جلائیں گے اور میں یہودہ کے شہروں کو ویران کر دوں گا کہ غیر آباد ہوں پینتیسوہ باب یرمیہ اور رکابی وہ کلام جو شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے ایام میں قدعون کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ تو رکابیوں کے گھر جا اور ان سے کلام کر اور ان کو خداون کے گھر کی ایک کوٹڑی ملا کر میں پلا تب میں نے یزانیہ بن یرمیہ بن حبزینیہ اور اس کے بھائیوں اور اس کے سب بیٹوں اور رکابیوں کے تمام گھرانے کو ساتھ لیا اور میں ان کو مرد خدا کی کوٹڑی ملایا جو عمرہ کی کوٹڑی کے نزدیک ماسیہ بن سلوم دربان کی کوٹڑی کے اوپر تھی اور میں نے سلبریز پیالے اور جام رکابیوں کے گھرانے کے بیٹوں کے آگے رکھے اور ان سے کہا میں پیو پر انہوں نے کہا ہم میں نہ پیئیں گے کیونکہ ہرگز میں نہ پینا نہ تم نہ تمہارے بیٹے اور نہ گھر بنانا نہ بیج بونا نہ تاکستان لگانا نہ ان کے مالک ہونا بلکہ عمر بھر خیموں میں رہنا تاکہ جس سرزمین میں تم مسافر ہو تمہاری عمر دراز ہو جنانچہ ہم نے اپنے باپ یوندہ بن رکاب کی بات مانی اس کے حکم کے مطابق ہم اور ہماری بیویاں اور ہمارے بیٹے بیٹیاں کبھی میں نہیں پیتے اور ہم نہ رہنے کے لئے گھر بناتے اور نہ تاکستان اور کھیت اور بیج رکھتے ہیں پر ہم خیموں میں بسے ہیں اور ہم نے فرممبرداری کی اور جو کچھ ہمارے کہ جب شاہ بابل نبو کا ترزر اس ملک پر چڑھ آیا تو ہم نے کہا کہ آؤ ہم کستیوں اور ارامیوں کی فوج کے در سے یروشلیم کو چلے جائیں یوں ہم یروشلیم میں بستے ہیں تب خداون کا کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں کہ کہ کیا تم تربیت پذیر نہ ہوگے کہ میری بات سنو خدا من فرماتا ہے جو باتیں یونداب بن رکاب نے اپنے بیٹوں کو فرمائی کہ میں نہ پیو وہ بجا لائے اور آج تک میں نہیں پیتے بلکہ انہوں نے اپنے باپ کے حکم کو مانا لیکن میں نے تم سے کلام کیا اور بروقت تم کو فرمایا اور تم نے میری نہ سنی اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا اور ان کو بروقت یہ کہتے ہوئے بھیجا کہ تم ہر ایک اپنی بری راہ سے باز آؤ اور اپنے عمال کو درست کرو اور غیر معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرو اور جو ملک میں نے تم کو اور تمہارے باپ دادا کو دیا ہے تم اس میں بس ہوگے لیکن تم نے نہ کان لگایا نہ میری سنی اس سبب سے کہ یونداب بن رکاب کے بیٹے اپنے باپ کے حکم کو جو اس نے ان کو دیا تھا بجا لائے پر ان لوگوں نے میری نہ سنی اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے دیکھ میں یہودہ پر اور یروشلیم کے تمام باشندوں پر وہ سب مسئیبت جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا ہے لاؤں گا کیونکہ میں نے ان سے کلام کیا پر وہ شنوان نہ ہوئے اور میں نے ان کو بلایا پر انہوں نے جواب نہ دیا اور یرمیہ نے رکابیوں کے گھرانے سے کہا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنے باپ یوندام کے حکم کو مانا اور اس کی سب وسیعتوں پر عمل کیا ہے اور جو کچھ اس نے تم کو فرما تم بجا لائے اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یوندام بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی چھتیسمہ باب باروک حیکل میں تومار پڑتا ہے شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے چوتھ برس میں یہ کلام خدا کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا ایک تو مار لے اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودہ اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا اس دن سے لے کر جب سے میں تجھ سے کلام کرنے لگا یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک اس میں لکھ شاید یہودہ کا گھرانہ اس تمام مسئیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنیں تا کہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بد کرداری اور گناہ کو معاف کروں تب یرمیہ نے اس تمار میں لکھا اور یرمیہ نے باروک کو حکم دیا اور کہا کہ میں تو مجبور ہوں میں خداون کے گھر میں نہیں جا سکتا پر تو جا اور خداون کا وہ کلام جو تُو نے میرے موں سے اس تمار میں لکھا ہے خداون کے گھر میں روزے کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا شاید وہ خداون کے حضور منت کریں اور سب کے سب اپنی بری روز سے باز آئیں کیونکہ خداون کا کہر وغضب جس کا اس نے ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا ہے شدید ہے اور باروک بن نیریہ نے سب کچھ جیسا یرمیہ نبی نے اس کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا اور خداون کے گھر میں خداون کا کلام اس کتاب سے پڑھ کر سنایا اور شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے پانچویں برس کے نمے مہینے میں یوں ہوا کہ یرشلیم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودہ کے شہروں سے یرشلیم میں آئے تھے منشی کی کوٹری میں اوپر کے سہن کے درمیان خداون کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پڑھ سنائی تمہار عمرہ کے سامنے پڑھا جاتا ہے جب مکایہ بن جمریہ بن سافن نے خداون کا وہ سب کلام جو اس کتاب میں تھا سنا تو وہ اتھر کر بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا اور سب عمرہ یعنی علی سما منشی اور دلائیہ بن سیمائیہ اور علناتن بن اکبور اور جمریہ بن سافن اور صدقیہ بن حننی اور سب عمرہ وہاں بیٹھے تھے تب مکایہ نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھی جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی اور سب عمرہ نے یہودی بن نتنیا بن سلمیا بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ تمہار جو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے ہاتھ میں لے اور چلا آ پس باروک بن نیریہ وہ تمہار لے کر ان کے پاس آیا اور انہوں نے اسے کہا کہ اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا اور باروک نے ان کو پڑھ کر سنایا اور جب انہوں نے وہ سب باتیں سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا مو تاکنے لگی اور باروک سے کہا کہ ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے اور انہوں نے یہ کہہ کر باروک سے پوچھا کہ ہم سے کہ کہ تُو نے یہ سب باتیں اس کی زبانی کیوں کر لکھیں تب باروک نے ان سے کہا وہ یہ سب باتیں مجھے اپنے مو سے کہتا گیا اور میں سیاہی سے کتاب میں لکھتا گیا تب عمرہ نے باروک سے کہا کہ جا اپنے آپ کو اور یرمیہ کو چھپا اور کو علی سما منشی کی کوٹھڑی میں رکھ گئے اور وہ باتیں بادشاہ کو کہہ سنائی تب بادشاہ نے یہودی کو بھیجا کہ تُو مار لائے اور وہ اسے علی سما منشی کی کوٹھڑی میں سلی آیا اور یہودی نے بادشاہ اور سب عمرہ کو جو بادشاہ کے حضور کھڑے تھے اسے پڑھ کر سنایا اور بادشاہ زمستانی محل میں بیٹھا تھا کیونکہ نوہ مہینہ تھا اور اس کے سامنے انگیتھی جل رہی تھی اور جب یہودی نے تین چار برک پڑھے تو اس نے اسے منشی کے کلم تراش سے کٹا اور انگیتھی کی آگ میں ڈال دیا یہاں تک اپنے کپڑے پھاڑے نہ بادشاہ نے نہ اس کے ملاسموں میں سے کسی نے جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھی لیکن الناتن اور دلائیہ اور جمریہ نے بادشاہ سے عرض کی کہ تمہار کو نہ جلائے پر اس نے ان کی ایک نہ سنی اور بادشاہ نے شہزادہ یرحمیل کو اور شرائع بن ازریل اور سلمیہ بن عبدی ایل کو حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں لیکن خداون نے ان کو چھپایا یرمیہ ایک اور تمہار لکھتا ہے اور جب بادشاہ تمہار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانے لکھی تھی جلا چکا تو خداون کا یہ کلام یرمیہ پر ناصل ہوا کہ تُو دوسرا تمہار لے اور اس میں وہ سب باتیں لکھ جو پہلے تمہار میں تھیں جسے شاہ یہودہ یہو یقیم نے جلا دیا اور شاہ یہودہ یہو یقیم سے کہ کہ خداون یوں فرماتا ہے کہ تُو نے تمہار کو جلا دیا اور کہا ہے کہ تُو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ ہیوان اس لیے شاہ یہودہ یہو یقیم کی بابت خداون یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو دعوت کے تخت پر بیٹھے اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا اور میں ان پر اور یروشلیم کے باشندوں پر اور یہودہ کے لوگوں پر وہ سب مسئیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا پر وہ شنوار نہ ہوئے تب یرمیہ نے دوسرا تمار لیا اور باروک بن نیریہ منشی کو دیا اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودہ یہو یکیم نے آگ میں جلایا تھا یرمیہ کی زبانی اس میں لکھیں اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں سینتی سوام باب صدقیہ یرمیہ سے درخواست کرتا ہے اور صدقیہ بن یوسیہ جس کو شاہ بابل نبو قطرزر نے ملک یہودہ پر بادشا مقرر کیا تھا کنائیہ بن یہودہ یقیم کی جگہ بادشاہ ہی کرنے لگا لیکن نہ اس نے نہ اس کے ملازموں نے نہ ملک کے لوگوں نے خداون کی وہ باتیں سنی جو اس نے یرمیہ نبی کی معرفت فرمائی تھی اور صدقیہ بادشا نے یہودہ کل بن سلمیہ اور صفنیہ بن ماسیہ کاہن کی معرفت یرمیہ نبی کو کہلا بھیجا کہ اب ہمارے لیے خداوند ہمارے خدا سے دعا کر ہنوز یرمیہ لوگوں کے درمیان آیا جایا کرتا تھا کیونکہ انہوں نے ابھی اسے قید خانے میں نہیں ڈالا تھا اس وقت فیراؤن کی فوج نے مصر سے چڑھائی کی اور جب قصدیوں نے جو یروشلیم کا محاصرہ کیے تھے اس کی شہرت سنی تو وہاں سے چلے گئے تب خداوند کا یہ کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم شاہ یہودہ سے جس نے تم کو میری طرف بھیجا کہ مجھ سے دریافت کرو یوں کہنا کہ دیکھ فیراؤن کی فوج جو تمہاری مدد کو نکلی ہے اپنے ملک مصر کو لوٹ جائے گی اور کستی واپس آ کر اس شہر سے لڑیں گے اور اسے فتح کر کے آگ سے جلائیں گے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم یہ کہ کر اپنے آپ کو فریب نہ دو کہ کستی ضرور ہمارے پاس سے چلے جائیں گے کیونکہ وہ نہ جائیں گے اور اگرچہ تم کستیوں کی تمام فوج کو جو تم سے لڑتی ہے ایسی شکست دیتے کہ ان میں سے صرف زخمی بھاقی رہتے تو بھی وہ سب اپنے اپنے خیمے سے اٹھتے اور اس شہر کو جلا دیتے یرمیہ کی گرفتاری اور قید میں ڈالا جانا اور جب کستیوں کی فوج فیراؤن کی فوج کے ڈر سے یروشلیم کے سامنے سے کوچ کر گئی تو یرمیہ یروشلیم سے نکلا کہ بنیامین کے علاقے میں جا کر وہاں لوگوں کے درمیان اپنا حصہ لے اور جب وہ بنیامین کے بھاٹک پر پہنچا تو وہاں پہرے والوں کا داروگا تھا جس کا نام ایریہ بن سلمیہ بن ہننیہ تھا اور اس نے یرمیہ نبی کو پکڑا اور کہا کہ تُو کسدیوں کی طرف بھاگا جاتا ہے تب ایریہ یرمیہ کو پکڑ کر عمرہ کے پاس لائیا اور عمرہ یرمیہ پر غزب ناک ہوئے اور اسے مارا اور یونتن منشی کے گھر میں اسے قید کیا کیونکہ انہوں نے اس گھر کو قید خانہ بنا رکھا تھا جب یرمیہ قید خانے میں اور اس کے تہ خانوں میں داخل ہو کر بہت دنوں تک وہاں رہ چکا تو صدقیہ بادشاہ نے آدمی بھیج کر اسے نکل وائیا اور اپنے محل میں اس سے خفیہ طور سے دریافت کیا کہ کیا خداون کی طرف سے کوئی کلام ہے اور یرمیہ نے کہا کہ ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے کہ تو شاہ بابل کے حوالے کیا جائے گا اور یرمیہ نے صدقیہ بادشاہ سے کہا کہ میں نے تیرا اور تیرے ملازموں کا اور ان لوگوں کا کیا گناہ کیا ہے کہ تم نے مجھے قید خانے میں ڈالا ہے اب تمہارے نبی کہاں ہیں جو تم سے نبوت کرتے اور کہتے تھے کہ شاہ بابل تم پر اور اس ملک پر چڑھائی نہیں کرے گا اب اے بادشاہ میرے آقا میری سن میری درخواست قبول فرما اور مجھے یونتن منشی کے گھر میں واپس نہ بھیج ایسا نہ ہو کہ میں وہاں مر جاؤں تب صدقیہ بادشاہ نے حکم دیا اور انہوں نے یرمیہ کو قید خانے کے سہن میں رکھا اور ہر روز اسے نانبائیوں کے محلے سے ایک روٹی لے کر دیتے رہے جب تک کہ شہر میں روٹی مل سکتی تھی پس یرمیہ قید خانے کے سہن میں رہا اڈتیسو باب یرمیہ ایک سوکھے ہاؤز میں پھر فشہور کہ یہ شہر یقیناً شاہ بابل کی فوج کے حوالے کر دیا جائے اور وہ اسے لے لے گا اس لیے عمرہ نے بادشاہ سے کہا ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کروا کیونکہ یہ جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہ کر سست کرتا ہے کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بد خواہ ہے تب صدقی بادشاہ نے کہا وہ تمہاری کابو میں ہے کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تب انہوں نے یرمیہ کو پکڑ کر ملکیہ شہزادے کی خوس میں جو قید خانے کے سہن میں تھا ڈال دیا اور انہوں نے یرمیہ کو رسے سے باندھ کر لٹکایا اور خوس میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیج تھی اور یرمیہ کیج میں تھس گیا اور جب عبد ملک کوشی نے جو شاہی محل کے خاجہ سراوں میں سے تھا سنا کہ انہوں نے یرمیہ کو ہوس میں ڈال دیا ہے جب کہ باندھ بنیامین کے بھاٹک میں بیٹھا تھا تو عبد ملک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہ اے بادشاہ میرے آقا ان لوگوں نے یرمیہ نبی سے جو کچھ کیا برا کیا کیونکہ انہوں نے اسے ہوس میں ڈال دیا ہے اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے تیس آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیہ نبی کو پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے لے بادشاہ کے محل میں خزانے کے نیچے گیا اور پرانے چیتھڑے اور پرانے سڑے ہوئے لتے وہاں سے لیے اور ان کو رسیوں کے وسیلے سے ہوس میں یرمیہ کے پاس لٹکایا اور عبد ملک کوشی نے یرمیہ سے کہا کہ ان پرانے چیتھڑوں اور سڑے ہوئے لٹوں کو رسی کے نیچے اپنی بغل تلی رکھ اور یرمیہ نے ویسا ہی کیا اور انہوں نے رسیوں سے یرمیہ کو کھینچا اور ہوس سے باہر نکالا اور یرمیہ قید خانی کی سہن میں رہا صدقیہ یرمیہ سے صلاح لیتا ہے تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ اور بادشاہ نے یرمیہ سے کہا میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں تو مجھ سے کچھ نہ چھپا اور یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ اگر میں تجھ سے کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا اور اگر میں تجھے سلاح دوں تو تو نہ مانے گا تب صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ کے سامنے تنہائی میں کہا زندہ خداون کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالے کروں گا جو تیری جان کے خہا ہیں تب یرمیہ نے صدقیہ سے کہا کہ خداون لشکروں کا خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقینا اگر تو نکل کر شاہ بابل کے عمرہ کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان بت جائے گی اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا اور تو اور تیرا گھرانا زندہ رہے گا پر اگر شاہ بابل کے عمرہ کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر قصدیوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اسے جلا دیں گے اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا اور صدقیہ بادشاہ نے یرمیہ سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو قصدیوں سے جا ملے ہیں میں تیری منت کرتا ہوں تُو خداون کی بات جو میں تجھ سے کہتا ہوں مان لے اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی پر اگر تُو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداون نے مجھ پر ظاہر کیا کہ دیکھ وہ سب عورتیں جو شاہ یہودہ کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے عمرہ کے پاس پہنچائے جائیں گی اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے جب تیرے پاؤں کیچ میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو قصدیوں کے پاس نکال لے جائیں گے اور تُو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا اور تُو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا تب صدقیہ نے یرمیہ سے کہا کہ ان باتوں کو کو بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا اب ہم پر ظاہر کر ہم سے نہ چھپا اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے تب تُو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں تب سب عمرہ یرمیہ کے پاس آئے اور اس سے پوچھا اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھی ان کو جواب دیا اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا اور جس دن تک یروشلیم فتح نہ ہوا یرمیہ قید خانے کے سہن میں رہا اور جب یروشلیم فتح ہوا تو وہ وہ تھا انتالیس وان باب سکوت یروشلیم شاہ یہودہ صدقیہ کے نویں برس کے دسویں مہینے میں شاہ بابل نبو قطرزر اپنی تمام فوج لے کر یروشلیم پر چڑھ آیا اور اس کا محاصرہ کیا صدقیہ کے گیارویں برس کے چوتھے مہینے کی نویں تاریخ کو شہر کی فصیل میں رخنا ہو گیا اور شاہ بابل کے سب سردار یعنی نیرگل سرازر سمگر نبو سرسکیم خاجہ سراؤں کا سردار نیرگل سرازر مجوسیوں کا سردار اور شاہ بابل کے باقی سردار داخل ہوئے اور درمیانی بھاٹک پر بیٹھے اور شاہ یہودہ صدقیہ اور سب جنگی مرد ان کو دیکھ کر بھاگے اور دونوں دیواروں کی درمیان جو بھاٹک شاہ باغ کے برابر تھا اس سے وہ رات ہی رات بھاگ نکلے اور بیعبان کی راہ لی لیکن قصدیوں کی فوش نے ان کا پیچھا کیا اور یریہوں کے میدان میں صدقیہ کو جا لیا اور اس کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل نبو قطرزر کے پاس حماد کے علاقے میں لے گئے اور اس نے اس پر فتوہ دیا اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو ربلہ میں اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور یہودہ کے سب شرفہ کو بھی قتل کیا اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور بابل کو لے جانے کے لیے اسے زنجیروں سے جکڑا اور قصدیوں نے شاہی محل کو اور لوگوں کے گھروں کو آگ سے جلا دیا اور یروشلیم کی فصیل کو گرا دیا اس کے بعد جلوداروں کا سردار نبو زرادان باقی لوگوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جو اس کی طرف ہو کر اس کے پاس بھاگ آئے تھے یعنی قوم کے سب باقی لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے گیا پر قوم کے مسکینوں کو جن کے پاس کچھ نہ تھا جلوداروں کے سردار نبو زرادان نے یہودہ کے ملک میں رہنے دیا اور اسی وقت ان کو تاقستان اور کھیت بکشے یرمیہ کی رہائی اور شاہ بابل نبو قدرزر نے یرمیہ کی بابت جلوداروں کے سردار نبو زرادان کو تاقید کر کے یوں کہا کہ اسے لے کر اس پر خوب نگاہ رکھ اور اسے کچھ دکھ نہ دے بلکہ تو اسے وہی کر جو وہ تجھے کہے سو جلوداروں کے سردار نبو زرادان نبو شازبان خاجہ سراؤں کے سردار اور نیر گل سرازر مجوسیوں کے سردار اور بابل کے سب سرداروں اسے گھر لے جائے سو وہ لوگوں کے ساتھ رہنے لگا عبد ملک کے لئے امید اور جب یرمیہ قید خانے کے سہن میں بند تھا خدا مند کا یہ کلام اس پر نازل ہوا کہ جا عبد ملک کوشی سے کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں اپنی باتیں اس شہر کی بھلائی کے لئے نہیں بلکہ خرابی کے لئے پوری کروں گا اور وہ اس روز تیرے سامنے پوری ہوں گی پر اس دن میں تجھے رہائی دوں گا خدا مند فرماتا ہے اور تو ان لوگوں کے حوالے نہ کیا جائے گا جن سے تُو ہوگی اس لئے کہ تُو نے مجھ پر توقل کیا خدا مند فرماتا ہے چالیس ماں باب یرمیہ جدلیہ کے پاس قیام کرتا ہے وہ کلام جو خدا مند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا اس کے بعد جلوداروں کے سردار نبوز رادان نے اس کو راما سے روانہ کر دیا جب اس نے اسے ہتھکڑیوں سے جکڑا ہوا ان سب اسیروں کے درمیان پایا جو یرشلیم اور یہودہ کے تھے جن کو اسیر کر کے بابل کو لے جا رہے تھے اور جلوداروں کے سردار نے یرمیہ کو لے کر اس سے کہا کہ خدا مند تیرے خدا نے اس بلا کی جو اس جگہ پر آئی خبر دی تھی سو خدا مند نے اسے نازل کیا اور اس نے اپنے کال کے مطابق کیا کیونکہ تم لوگوں نے خدا مند کا گناہ کیا اور اس کی نہیں سنے اس لیے تمہارا یہ حال ہوا اور دیکھ آج میں تجھے ان ہتھ کڑیوں سے جو تیرے ہاتھوں میں ہیں رہائی دیتا ہوں اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں بہتر ہو تو چل اور میں تجھ پر خوب نگاہ رکھوں گا اور اگر میرے ساتھ بابل چلنا تیری نظر میں برا لگے تو یہی رہ تمام ملک تیرے سامنے ہے جہاں تیرا جی چاہے اور تو مناسب جانے وہیں چلا جا وہ وہیں تھا کہ اس نے پھر کہا تو جدلیہ بن اخی کام بن سافن کے پاس جسے شاہ بابل نے یہودہ کے شہروں کا حاکم کیا ہے چلا جا اور لوگوں کے درمیان اس کے ساتھ رہ ورنہ جہاں تیری نظر میں بہتر ہو وہیں چلا جا اور جلوداروں کے سردار نے اسے خوراک اور انام دے کر رخصت کیا تب یرمیہ جدلیہ بن اخی کام کے پاس مصفہ میں گیا اور اس کے ساتھ ان لوگوں کے درمیان جو اس ملک میں باقی رہ گئے تھے رہنے لگا یہودہ کا حاکم جدلیہ جب لشکروں کے سب سرداروں نے اور ان کے آدمیوں نے جو میدان میں رہ گئے تھے سنا کہ شاہ باول نے جدلیہ بن اخی کام کو ملک کا حاکم مقرر کیا ہے اور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اور مملکت کے مسکینوں کو جو اسیر ہو کر باول کو نہ گئے تھے اس کے سپورد کیا ہے بن تخمت اور بنی ایفی نتوفاتی اور یزنیہ بن مقاتی اپنے آدمیوں کے ساتھ جدلیہ کے پاس مصفہ میں آئے اور جدلیہ بن اخی کام بن سافر نے ان سے اور ان کے آدمیوں سے قسم کھا کر کہا کہ تم کستیوں کی خدمت گزاری سے نہ ڈرو اپنے ملک میں بسو اور شاہ بابل کی خدمت کرو تو تمہارا بھلا ہوگا اور دیکھو میں تو اس لیے مصفہ میں رہتا ہوں کہ جو کستی ہمارے پاس آئیں ان کی خدمت میں حاضر رہوں پر تم میں اور تابستانی میوے اور تیل جمع کر کے اپنے برتنوں میں رکھو اور اپنے شہروں میں جن پر تم نے قبضہ کیا ہے بسو اور اسی طرح جب ان سب یہودیوں نے جو معاب اور بنی امون اور عدون اور تمام ممالک میں تھے سنا کہ شاہ بابل نے یہودہ کے چند لوگوں کو رہنے دیا ہے اور جدلیہ بن اخی کام بن سافن کو ان پر حاکم مقرر کیا ہے تو سب یہودی ہر جگہ سے جہاں وہ تکتر بتر کیے گئے تھے لوٹے اور یہودہ کے ملک میں مصفہ میں جدلیہ کے پاس آئے اور میں اور تابستانی میوے کسرت سے جمع کیے جدلیہ کا قتل اور یو ہنان بن کری اور لشکروں کے سب سردار جو میدانوں میں تھے مصفہ میں جدلیہ کے پاس بنی امون کے بادشاہ بالیس نے اسماعیل بن نتنیہ کو اس لئے بھیجا ہے کہ تجھے قتل کرے پر جدلیہ بن اخی کام نے ان کا یقین نہ کیا اور یوہنان بن کریح نے مصفہ میں جدلیہ سے تنہائی میں کہا کہ اجازت ہو تو میں اسماعیل بن نتنیہ کو قتل جانے گا وہ کیوں تجھے قتل کرے اور سب یہودی جو تیرے پاس جمع ہوئے ہیں پراغ گندہ کیے جائیں اور یہودہ کے باقی ماندہ لوگ ہلاک ہوں پر جدلیہ بن اخی کام نے یوہنان بن کریح سے کہا تو ایسا کام ہرگز نہ کرنا کیونکہ تو اسماعیل کی بابت جھوٹ کہتا ہے اکتالیس مباب اور ساتھویں مہینے میں یوں ہوا کہ اسماعیل بن نتنیہ بن علی سما جو شاہی نسل سے اور بادشاہ کے سرداروں میں سے تھا دس آدمی ساتھ لے کر جدلیہ بن اخی کام کے پاس مسوہ میں آیا اور انہوں نے وہاں مسوہ میں مل کر کھانا کھایا تب اسماعیل بن نتنیہ ان دس آدمیوں سمیت جو اس کے ساتھ تھے اٹھا اور جدلیہ بن اخی کام بن سافن کو جسے شاہ بابل نے ملک کا حاکم مقرر کیا تھا تلوار سے مارا اور اسے قتل کیا اور اسماعیل نے ان سب یہودیوں کو جو جدلیہ کے ساتھ مصفہ میں تھے اور قصدی سپاہیوں کو جو وہاں حاضر تھے قتل کیا اور جب وہ جدلیہ کو مار چکا اور کسی کو خبر نہ ہوئی تو اس کے دوسرے دن یوں ہوا کہ سکم اور سیلہ اور سامریہ سے کچھ لوگ جو سب کے سب اسی آدمی تھے داڑی مڑائے اور کپڑے پھاڑے اور اپنے آپ کو گھائل کیے اور حدیے اور لبان ہاتھوں میں لیے ہوئے وہاں آئے تاکہ خداون کے گھر میں گزرانے اور اسماعیل بن نتنیہ مصفہ سے ان کے استقبال کو نکلا اور روتا ہوا چلا اور یوں ہوا کہ جب وہ ان سے ملا تو ان سے کہنے لگا کہ جدلیہ بن اقی کام کے پاس چلو اور پھر جب وہ شہر کے وسط میں پہنچے تو اسماعیل بن نتنیہ اور اس کے ساتھیوں نے ان کو قتل کر کے حوز میں پھینک دیا پر ان میں سے دس آدمی تھے جنہوں نے اسماعیل سے کہا کہ ہم کو قتل نہ کر کیونکہ ہمارے گہوں اور جو اور تیل اور شہد کے زخیرے کھیتوں میں پہشیدہ ہیں سو وہ باز رہا اور ان کو ان کے بھائیوں کے ساتھ قتل نہ کیا اور وہ حوز جس میں اسماعیل نے ان لوگوں کی لاشوں کو پھینکا تھا جن کو اس نے جدلیہ کے ساتھ قتل کیا وہی ہے جسے آسا بادشاہ نے شاہ اسرائیل باشا کے ڈر سے بنایا تھا اور اسماعیل بن نتنیہ نے اس کو مقتولوں کی لاشوں سے بھر دیا تب اسماعیل سب باقی لوگوں کو یعنی شہزادیوں اور ان سب لوگوں کو جو مصفہ میں رہتے تھے جن کو جلوداروں اسماعیل بن نتنیہ ان کو اسیر کر کے روانہ ہوا کہ پار ہو کر بنی امون میں جا پہنچے لیکن جب یوہنان بن کریہ نے اور لشکر کے سب سرداروں نے جو اس کے ساتھ تھے اسماعیل بن نتنیہ کی تمام شرارت کی بابت جو اس نے کی تھی سنا تو وہ سب لوگوں کو لے کر اس سے لڑنے کو گئے اور جب ان کے بڑے تالاب پر اسے جا لیا اور یوں ہوا کہ جب ان سب لوگوں نے جو اسماعیل کے ساتھ تھے یوہنان بن کریہ کو اور اس کے ساتھ سب فوجی سرداروں کو دیکھا تو وہ خوش ہوئے تب وہ سب لوگ جن کو اسماعیل مسوا سے پکڑ لے گیا تھا پلٹے اور یوہنان بن کریہ کے پاس واپس آئے پر اسماعیل بن نتنیہ آٹھ آدمیوں کے ساتھ یوہنان کے سامنے سے بھاگ نکلا اور بنی امون کی طرف چلا گیا تب یوہنان بن کریہ اور وہ فوجی سردار جو اس کے ہمراہ تھے سب باقی مادہ لوگوں کو واپس لائے جن کو اسماعیل بن نتنیہ جدلیہ بن اخی کام کو قتل کرنے کے بعد مسوا سے لے گیا تھا یعنی جنگی مردوں اور عورتوں اور لڑکوں اور خاجہ سراؤں کو جن کو وہ جباؤن سے واپس لائے تھا اور وہ روانہ ہوئے اور سرائق کے مہام میں جو بیت الہم کے نزدیک ہے آ رہے تا کہ مصر کو جائیں کیونکہ وہ قصدیوں سے ڈرے اس لیے کہ اسماعیل بن نتنیہ نے جدلیہ بن اخی کام کو جسے شاہ بابل نے اس ملک پر حاکم مقرر کیا تھا قتل کر ڈالا بیالیس وام باب لوگ یرمیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے لئے دعا کر تب سب فوجی سردار اور یوہنان بن کری اور یزنیہ بن حسایہ اور ادنا اوالہ سب لوگ آئے اور یرمیہ نبی سے کہا تو دیکھتا ہے کہ ہم بہتوں میں سے چند ہی رہ گئے ہیں ہماری درخواست قبول کر اور اپنے خداون خدا سے ہمارے لئے ہاں اس تمام بقیے کے لئے دعا کر تاکہ خداون تیرا خدا ہم کو وہ را جس میں ہم چلے اور وہ کام جو ہم کرے بتلا دے تب یرمیہ نبی نے ان سے کہا میں نے سن لیا دیکھو اب میں خداون تمہارے خدا سے تمہارے کہنے کے مطابق دعا کروں گا اور جو جواب خداون تم کو دے گا میں تم کو سناؤں گا میں تم سے کچھ نہ چھپاؤں گا اور انہوں نے یرمیہ سے کہا کہ جو کچھ خداون تیرا خدا تیری معرفت وفادار گواہ ہو خوا بھلا معلوم ہو خوا برا ہم خداون اپنے خدا کا حکم جس کے حضور ہم تجھے بھیجتے ہیں مانیں گے تاکہ جب ہم خداون اپنے خدا کی فرممبرداری کریں تو ہمارا بھلا ہو خداون یرمیہ کی دعا کا جواب دیتا ہے اب دس دن کے بعد ہوا اور اس نے یوہنان بن کری اور سب فوجی سرداروں کو جو اس کے ساتھ تھے اور ادنا و آلہ سب کو بلایا اور ان سے کہا کہ خداون اسرائیل کا خدا جس کے پاس تم نے مجھے بھیجا کہ میں اس کے حضور تمہاری درخواست پیش کروں یوں فرماتا ہے اگر تم اس ملک میں ٹھہرے رہوگے تو میں تم کو برباد نہیں بلکہ آباد کروں گا اور اکھاروں گا نہیں بلکہ لگاؤں گا کیونکہ میں اس بدی سے جو میں نے تم سے کی ہے باز آیا شاہ بابل سے جس سے تم ڈرتے ہو نہ ڈرو خدا ون فرماتا ہے اس سے نہ ڈرو کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں کہ تم کو بچاؤں اور اس کے ہاتھ سے چھڑاؤں اور میں تم پر رحم کروں گا تا کہ وہ تم پر رحم کرے اور تم کو تم ملک میں واپس جانے کی اجازت دے لیکن اگر تم کہو کہ ہم اس ملک میں نہ رہیں گے اور خدا مند اپنے خدا کی بات نہ مانیں گے اور کہو کہ نہیں ہم تو ملک مصر میں جائیں گے جہاں نہ لڑائی دیکھیں گے نہ ترہی کی آواز سنیں گے نہ بھوک سے روٹی کو ترسیں گے اور ہم تو وہیں بسیں گے تو اے یہودہ کے باقی لوگوں خدا ون کا کلام سنو رب الاف آج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ اگر تم واقعی مصر میں جا کر بسنے پر آمادہ ہو تو یوں ہوگا کہ وہ تلوار جس سے تم ڈرتے ہو ملک مصر میں تم کو جا لے گی اور وہ کال جس سے تم حراسہ ہو مصر تک تمہارا پیچھا کرے گا اور تم وہیں مروگے بلکہ یوں ہوگا کہ وہ سب لوگ جو مصر کا روح کرتے ہیں کہ وہاں جا کر رہیں تلوار اور کال اور وبا سے مریں گے ان میں سے کوئی باقی نہ رہے گا اور نہ کوئی اس بلا سے جو میں ان پر نازل کروں گا بچے گا کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ جس طرح میرا قہر و غضب یروشلیم کے باشندوں پر نازل ہوا اسی طرح میرا قہر تم پر بھی جب تم مصر میں داخل ہوگے نازل ہوگا اور تم لانت و حیرت اور تان و تشنی کا باعث ہوگے اور اس ملک کو تم پھر نہ دیکھوگے آئے یہودہ کے باقی ماندہ لوگو خدا وند نے تمہاری بابت فرمایا ہے کہ مصر میں نہ جاؤ یقین جانو کہ میں نے آج تم کو جتا دیا ہے فیل حقیقت تم نے اپنی جانوں کو فریب دیا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو خدا وند اپنے خدا کے حضور یوں اور ہم اس پر عمل کریں گے اور میں نے آج تم پر یہ ظاہر کر دیا ہے تو بھی تم نے خدا وند اپنے خدا کی آواز کو یا کسی بات کو جس کے لیے اس نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے نہیں مانا اب تم یقین جانو کہ تم اس ملک میں جہاں جانا اور اور یوں ہوا کہ جب یرمیہ سب لوگوں سے وہ سب باتیں جو خدا وند ان کے خدا نے اس کی معرفت فرمائی تھی یعنی یہ سب باتیں کہ چکا تو ازرائیہ بن خوسایہ اور یو خنان بن کری اور سب مغرور لوگوں نے یرمیہ سے یوں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے خدا بسنے کو نہ جاؤ بلکہ باروب بن نیریہ تجھے اُبھارتا ہے کہ تو ہمارا مخالف ہو تاکہ ہم کستیوں کے ہاتھ میں گرفتار ہوں اور وہ ہم کو قتل کریں اور اسیر کر کے بابل کو لے جائیں پس یو حنان بن کری اور سب فوجی سرداروں اور سب لوگوں نے خدا ون کا یہ حکم کہ وہ یہودہ کے ملک میں رہی نہ مانا پر یو حنان بن کری اور سب فوجی سرداروں نے یہودہ کے سب باہی لوگوں کو جو تمام قوموں میں سے جہاں جہاں وہ تتر بٹر کیے گئے تھے اور یہودہ کے ملک میں بسنے کو واپس آئے تھے ساتھ لیا یعنی مردوں اور عورتوں اور بچوں اور شہزادیوں اور جس کسی کو جلوداروں کے سردار نبو زرادان نے جدلیہ بن آخی کام بن سافن کے ساتھ چھوڑا تھا اور یرمی نبی اور باروب بن نیریہ کو ساتھ لیا اور وہ ملک مصر میں آئے کیونکہ انہوں نے خداون کا حکم نہ مانا پس وہ تحف نحیس میں پہنچے تب خداون کا کلام تحف نحیس میں یرمی پر نازل ہوا کہ بڑے پتھر اپنے ہاتھ ملی اور ان کو فیراؤن کے محل کے مدخل پر جو تحف نحیس میں ہے بنی یہودہ کی آنکھوں کے سامنی چونے سے فرش میں لگا اور ان سے کہہ کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں اپنے خدمت گزار شاہ بابل نبوکت رزر کو بلاؤں گا اور ان پتھروں پر جن کو میں نے لگایا ہے اس کا تخت رکھوں گا اور وہ ان پر اپنا کالین بچھائے گا اور وہ آ کر ملک مصر کو شکست دے گا اور جو موت کے لیے ہے موت کے اور جو اسیری کے لیے ہے اسیری کے اور جو تلوار کے لیے ہیں تلوار کے حوالے کرے گا اور میں مصر کے بدخانوں میں آگ بھڑکاؤں گا اور وہ ان کو جلائے گا اور اسیر کر کے لے جائے گا اور جیسے چروہا اپنا کپڑا لپیٹ تا ہے ویسے ہی وہ زمین مصر کو لپیٹ گا اور وہاں سے سلامت چلا جائے گا اور وہ بیت شمس کے ستونوں کو جو ملک مصر میں ہے توڑے گا اور مصریوں کے بدخانوں کو آگ سے جلا دے گا چوالیس ماں باب خداون کا پیغام مصر میں اسرائیلیوں کے نام وہ کلام جو ان سب یہودیوں کی بابت جو ملک مصر میں مجدال کے علاقے اور تحف نحیس اور نوف اور فطروس میں بستے تھے یرمیا پر ناصل ہوا کہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم نے وہ تمام مسیبت جو میں یروشلیم پر اور یہودہ کے سب شہروں پر لائے ہوں دیکھی اور دیکھو اب وہ ویران اور غیر آباد ہیں اس شرارت کے سبب سے جو انہوں نے مجھے غزب ناک کرنے کو کی کیونکہ وہ غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کو گئے اور ان کی عبادت کی جن کو نہ وہ جانتے تھے نہ تم نہ تمہارے باپ دادا اور میں نے اپنے تمام خدمت گزار نبیوں کو تمہارے پاس بھیجا ان کو بروقت یوں کہہ کر بھیجا کہ تم یہ نفرتی کام جس سے میں نفرت رکھتا ہوں نہ کرو پر انہوں نے نہ سونا نہ کان لگایا کہ اپنی برائی سے باز آئیں اور غیر معبودوں کے آگے بخور نہ جلائیں اس لیے میرا کہر غزب نازل ہوا اور یہودہ کے شہروں اور یروشلیم کے بازاروں پر بھڑکا اور وہ خراب اور ویران ہوئے جیسے اب ہیں اور اب خداون رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ تم کیوں اپنی جانوں سے ایسی بڑی بدی کرتے ہو کہ یہودہ میں سے مرد و زن اور تفل شیر خار کٹ ڈالے جائیں اور تمہارا کوئی باقی نہ رہے کہ تم ملک مصر میں جہاں تم بسنے کو گئے ہو اپنے آمال سے اور غیر معبودوں کے آگے بخور جلا کر مجھ کو غزب نہ کرتے ہو کہ نیست کیے جاؤ اور روح زمین کی سب قوموں کے درمیان لانت ملامت کا باعث بنو کیا تم اپنے باپ دادا کی شرارت اور یہودہ کے بادشاہ ہوں اور ان کی بیویوں کی اور خود اپنی اور اپنی بیویوں کی شرارت جو تم نے یہودہ کے ملک میں اور یروشلیم کے بازاروں میں کی بھول گئے ہو وہ آج کے دن تک نہ فروتن ہوئے نہ ڈرے اور میری شریعت و آئین پر جن کو میں نے تمہارے اور تمہارے باپ دادا کے سامنے رکھا نہ چلے اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے خلاف زیانکاری پر آمادہ ہوں گا تا کہ تمام یہودہ کو نیست کروں اور میں یہودہ کے باقی لوگوں کو جنہوں نے ملک مصر کا رخ کیا ہے کہ وہاں جا کر بسیں پکڑوں گا اور وہ ملک مصر ہی میں نابود ہوں گے وہ تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے ان کے ادنا و آلہ نابود ہوں گے وہ تلوار اور کال سے فنا ہو جائیں گے اور لانت و حیرت اور تان و تشنی کا باعث ہوں گے اور میں ان کو جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں اسی طرح سزا دوں گا جس طرح میں نے یروشلیم کو تلوار اور کال اور وبا سے سزا دی ہے پس یہودہ کے باقی لوگوں میں سے جو ملک مصر میں بسنے کو جاتے ہیں نہ کوئی بچے گا نہ باقی رہے گا کہ وہ یہودہ کی سرزمین میں واپس آئیں جس میں آ کر بسنے کے وہ مشتہق ہیں کیونکہ بھاگ کر بچ نکلنے والوں کے سوا کوئی واپس نہ آئے گا تب سب مردوں نے جو جانتے تھے کہ ان کی بیویوں نے غیر معبودوں کے لئے بخور جلایا ہے اور سب عورتوں نے جو پاس کھڑی تھی ایک بڑی جماعت یعنی سب لوگوں نے جو ملک مصر میں فطروس میں جا بسے تھے یرمیہ کو یوں جواب دیا کہ یہ بات جو تُو نے خداون کا نام لے کر ہم سے کہی ہم کبھی نہ مانیں گے بلکہ ہم تو اسی بات پر عمل کریں جو ہم خود کہتے ہیں کہ ہم آسمان کے ملکہ کے لئے بخور جلائیں گے اور تپاون تپائیں گے جس طرح ہم اور ہمارے باپ دادا ہمارے بادشاہ اور ہمارے سردار یہودہ کے شہروں اور یروشلیم کے بازاروں میں کیا آسمان کی ملکہ کے لئے بخور جلانا اور تپاون تپانا چھوڑ دیا تب سے ہم ہر چیز کے محتاج ہیں اور تلوار اور کال سے فنا ہو رہے ہیں اور جب ہم آسمان کی ملکہ کے لئے بخور جلاتی اور تپاون تپاتی تھیں تو کیا ہم نے اپنے شہروں کے بغیر اس کی عبادت کے لئے کلچے پکائے اور تپاون تپائے تھے تب یرمیہ نے ان سب مردوں اور عورتوں یعنی ان سب لوگوں سے جنہوں نے اسے جواب دیا تھا کہا کیا وہ بخور جو تم نے اور تمہارے باپ دادا اور تمہارے بادشاہوں اور عمران ریت کے ساتھ یہودہ کے شہروں اور اور نفرتی کاموں کے سبب سے خداون برداشت نہ کر سکا اس لئے تمہارا ملک ویران ہوا اور حیرت و لانت کا باعث بنا جس میں کوئی بسنے والا نہ رہا جیسا کہ آج کے دن ہے چونکہ تم نے بخور جلایا اور خداون کے گناہ گار ٹھہرے اور اس کی آواز کے شنوا نہ ہوئے اور نہ اس کی شریعت نہ اس کے آئین نہ اس کی شہادتوں پر چلے اس لئے یہ مسئیبت جیسی کہ اب ہے تم پر آ پڑی اور یرمیہ نے سب لوگوں اور سب عورتوں سے یوں کہا کہ آئے تمام بنی یہودہ جو ملک مصر میں ہو خداون کا کلام سنو رب نے اور تمہاری بیویوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آسمان کی ملکہ کے لئے بخور جلانے اور تپاون تپانے کی جو نظریں ہم نے مانی ہیں ضرور ادا کریں گے اور تم نے اپنے ہاتھوں سے ایسا ہی کیا پس اب تم اپنی نظروں کو قائم رکھو اور ادا کرو اس لیے آئے تمام بنی یہودہ جو ملک مصر میں بستے ہو خداون کا کلام سنو دیکھو خداون فرماتا ہے میں نے اپنے بزرگ نام کی قسم کھائی ہے کہ اب میرا نام یہودہ کے لوگوں میں تمام ملک مصر میں کسی کے موہ سے نہ نکلے گا کہ وہ کہے زندہ خداون خدا کی قسم دیکھو میں نیکی کے لیے نہیں بلکہ بدی کے لیے ان پر نگران ہوں گا اور یہودہ کی سب لوگ جو ملک مصر میں ہیں تلوار اور کال سے ہلاک ہوں گے یہاں تک کہ بلکل نیست ہو جائیں گے اور وہ جو تلوار سے بچ کر ملک مصر سے یہودہ میری یا ان کی اور تمہارے لیے یہ نشان ہے خدا ون فرماتا ہے کہ میں اسی جگہ تم کو سزا دوں گا تاکہ تم جانو کہ تمہارے خلاف میری باتیں مصیبت کی بابت یقینا قائم رہیں گی خدا ون یوں فرماتا ہے کہ دیکھو میں شاہ مصر فیراؤن خفرہ کو کر دیا جو اس کا مخالف اور جانی دشمن تھا پنتالیس ون باب باروک کے ساتھ خدا ون کا وعدہ شاہ یہودہ یہو یقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں جب باروک بن نیریہ یرمیہ کی زبانی کلام کو کتاب میں لکھ رہا تھا تو یرمیہ نے اس سے کہا اے باروک خدا ون اسرائیل کا خدا تیری بابت یوں فرماتا ہے کہ تو نے کہا مجھ پر افسوس کہ خدا ون نے میرے دکھ درد پر غم بھی بڑھا دیا میں کراہتے کراہتے تھک گیا اور مجھے آرام نہ ملا تو اس سے یوں کہنا کہ خدا ون فرماتا ہے دیکھ اس تمام ملک میں جو کچھ میں نے بنایا گرا دوں گا اور جو کچھ میں نے لگایا اکار پھینکوں گا اور کیا تو اپنے لیے امور عظیم کی تلاش میں ہے ان کی تلاش چھوڑ دے کیونکہ خدا ون فرماتا ہے دیکھ میں تمام بشر پر بلا نازل کروں گا لیکن جہاں کہیں تو جائے تیری جان تیرے لیے غنیمت ٹھہراؤں گا چھ علیس ماں باب کر کمیز کے مقام پر مصر کی شکست خدا ون کا کلام جو یرمی نبی پر اقوام کی بابت نازل ہوا مصر کی بابت شاہ مصر فیراؤن نکوح کی فوج کی بابت جو دریائے فرات کے کنارے پر کر کمیز میں تھی جس کو شاہ بابل نبو قد رضر نے شاہ یہودہ یہو یکیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں شکست دی سپر اور ڈھال کو تیار کرو اور لڑائی پر چلے آؤ گھوڑوں پر ساز لگاؤ آئے سوارو تم سوار ہو اور خود پہن کر نکلو نیزوں کو سیکل کرو بکتر پہنو میں ان کو گھبرائے ہوئے کیوں دیکھتا ہوں وہ پلٹ گئے ان کے بہادروں نے شکست کھائی وہ بھاگ نکلے اور پیچھے پھر کر نہیں دیکھتے کیونکہ چاروں طرف خوف ہے خدا ون فرماتا ہے نہ سبق پا بھاگ نے پائے گا نہ بہادر بچ نکلے گا شمال میں دریائے فرات کے کنارے انہوں نے ٹھوکر کھائی اور گر پڑے یہ کون ہے جو دریائے نیل کی مانند بڑھا چلا آتا ہے جس کا پانی سیلاب کی مانند موجزن ہے مصر نیل کی طرح اٹھتا ہے اور اس کا پانی سیلاب کی مانند موجزن ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں چڑھوں گا اور زمین کو چھپا لوں گا میں شہروں کو اور ان کے باشندوں کو نیست کر دوں گا گھوڑے برنگ اخت ہوں رت ہوا ہو جائیں اور کوش و فوت کے بہادر جو سپر بردار ہیں اور لودی جو کمان کشی اور تیر اندازی میں ماہر ہیں نکلیں کیونکہ یہ خداوند رب الافواج کا دن یعنی انتقام کا روز ہے تا کہ وہ اپنے دشمنوں سے انتقام لے پس تلوار کھا جائے گی اور سیر ہوگی اور ان کے خون سے مست ہوگی کیونکہ خداوند رب الافواج کے لیے شمالی سرزمین میں دریائے فرات کے کنارے ایک زویہ ہے آئے کماری دختر مصر جلاد کو چھڑ جا اور بلسان لے تو بے فائدہ طرح طرح کی دمائیں استعمال کرتی ہے تو شفا نہ پائے گی قوموں نے تیری رسوائی کا حال سنا اور زمین تیرے نالے سے معمور ہو گئی کیونکہ بہادر ایک دوسرے سے تکرا کر باہم گر گئے نبوکت رزر کی آمد وہ کلام جو خداون نے یرمیہ نبی کو شاہ وابل نبوکت رزر کے آنی اور ملک مصر کو شکست دینے کے بارے میں فرمایا مصر میں آشکار کرو مجدال میں اشتہار دو وہاں نوف اور تف نحیز میں منادی کرو کہو کہ اپنے آپ کو تیار کر کیونکہ تلوار تیری چاروں طرف کھائے جاتی ہے تیرے بہادر کیوں بھاگ گئے وہ کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ خداون نے ان کو گرا دیا اس گر پڑے اور انہوں نے کہا اٹھو ہم محلق تلوار کے ظلم سے اپنے لوگوں میں اور اپنے وطن کو پھر جائیں وہ وہاں چل لائے کہ شاہ مصر فیراؤن برباد ہوا اس نے مقررہ وقت کو گزر جانے دیا وہ بادشاہ جس کا نام رب الافواج ہے یوں فرماتا ہے کہ مجھے اپنی حیات کی قسم جیسا تبور پہاڑوں میں اور جیسا کرمل سمندر کے کنارے ہے ویسا ہی وہ آئے گا اے بیٹی جو مصر میں رہتی ہے اسیری میں جانے کا سامان کر کیونکہ نوف ویران اور بسم ہوگا اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے گا مصر نہایت خوبصورت بچیا ہے لیکن شمال سے تباہی آتی ہے بلکہ آ پہنچی اس کے مزدور سپاہی بھی اس کے درمیان موٹے بچھڑوں کی ماند ہیں پر وہ بھی رو گردان ہوئے وہ اکٹھے بھاگے وہ کھڑے نہ رہ سکے کیونکہ ان کی ہلاکت کا دن چل چلائے گی کیونکہ وہ فوج لے کر چڑھائی کریں گے اور کلہاڑے لے کر لکڑھاروں کی مانند اس پر چڑھ آئیں گے وہ اس کا جنگل کارڈ ڈالیں گے اگرچہ وہ ایسا گھنا ہے کہ کوئی اس میں سے گزر نہیں سکتا خدا وند فرماتا ہے کیونکہ وہ تیڈیوں سے زیادہ بلکہ بے شمار ہیں دختر مصر رسوا ہوگی وہ شمالی لوگوں کے حوالے کی جائے گی رب الافواج اسرائیل کا خدا فرماتا ہے دیکھ میں آمون نو کو اور فیراؤن اور مصر اور اس کے معبودوں اور اس کے بادشاہوں کو یعنی فیراؤن اور ان کو جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں سزا دوں گا اور میں ان کو ان کے جانی دشمنوں اور شاہ بابل نبوکت رزر اور اس کے ملازموں کے حوالے کر دوں گا لیکن اس کے بعد وہ پھر ایسی آباد ہوگی جیسی اگلے دنوں میں تھی خدا ون فرماتا ہے خدا ون اپنے لوگوں کو بچائے گا لیکن اے میرے خادم یاکوب حراسہ نہ ہو اور اے اسرائیل گھبرا نہ جا کیونکہ دیکھ میں تجھے دور سے اور تیری اولاد کو ان کی اسیری کی زمین سے رہائی دوں گا اور یاکوب واپس آئے گا اور آرام و راحت سے رہے گا اور کوئی اسے نہ ڈرائے گا اے میرے خادم میں نے تجھے ہاک دیا نیستو نابود کروں تو بھی میں تجھے نیستو نابود نہ کروں گا بلکہ مناسب تنبیح کروں گا اور ہرگز بے سزا نہ چھوڑوں گا سنتالیس مباب فلسطیوں کے بارے میں خداون کا پیغام خداون کا کلام جو یرمیہ نبی پر فلسطیوں کی بابت نازل ہوا اس سے پیش تر کہ فیرون نے غزہ کو فتح کیا خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ شمال سے پانی چڑھیں گے اور سیلاب کی طرح ہوں گے اور ملک پر اور سب پر جو اس میں ہے شہر پر اور اس کے باشندوں پر بہ نکلیں گے اس وقت لوگ چل آئیں اور ملک کے سب باشندے نالا کریں گے اس کے طاقتور گھوڑوں کے سموں کی ٹاپ کی آواز سے اس کے رتھوں کے ریلے اور اس کے پییوں کی گڑھ گڑھ ہٹ سے باپ کمزوری کے باعث اپنے بچوں کی طرف لوٹ کر نہ دیکھیں گے یہ اس دن کے سبب سے ہوگا جو آتا ہے کہ سب فلسطیوں کو غارت کریں اور سور اور سیدہ سے ہر مددگار کو جو باقی رہ گیا ہے نیست کریں کیونکہ خداوند فلسطیوں کو یعنی کفتور کے جزیرے کے باقی لوگوں کو غارت کریں گا غزہ پر چندلہ پن آیا ہے اسکلون اپنی وادی کے بقی سمیت نیست کیا گیا تو کب تک اپنے آپ کو کاٹ جائے گا اے خداوند کی تلوار تو کب تک نہ ٹھہرے گی تو چل اپنے خلاف میں آرام لے اور ساکن ہو وہ کیسے ٹھہر سکتی ہے جبکہ خداوند نے اسکلون اور سمندر کے ساحل کے خلاف اسے حکم دیا ہے اس نے اسے وہاں مقرر کیا ہے اٹھالیس ماں باب مواب کی بربادی مواب کی بابت رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ نبو پر افسوس کہ وہ ویران ہو گیا قریتائم رسوا ہوا اور لے لیا گیا مسجاب خجل اور پست ہو گیا اب مواب کی تعریف نہ ہوگی حسبون میں انہوں نے یہ کہہ کر اس کے خلاف منصوبے باندھے ہیں کہ آؤ ہم اسے نیست کریں کہ وہ قوم نہ کہلائے اے مدمین تو بھی کارٹ ڈالا جائے گا تلوار تیرا پیچھا کرے گی ہورو نائم میں چیخ پکار ویرانی اور بڑی تباہی ہوگی مواب برباد ہوا اس کے بچوں کے نوحے کی آواز سنائی دیتی ہے کیونکہ لوحید کی چڑھائی پر آہو نالا کرتے ہوئے چڑھیں گے یقیناً ہورو نائم کی اترائی پر مخالف ہلاکت کسی آواز سنتے ہیں بھاگو اپنی جان بچاؤ اور بیابان میں رتمہ کے درخت کی مانند ہو جاؤ اور چونکہ تُو نے اپنے کاموں اور خزانوں پر تکیہ کیا اس لئے تُو بھی گرفتار ہوگا اور کموس اپنے کاہنوں اور عمراء سمیت اسیر ہو کر جائے گا اور غارت گر ہر ایک شہر پر آئے گا اور کوئی شہر نہ بچے گا وادی بھی ویران ہوگی اور میدان اجار ہو جائے گا جیسا خدا من نے فرما یا ہے معاب کو پر لگا دو تا کہ اڑ جائے کیونکہ اس کے شہر اجار ہوں گے اور ان میں کوئی بسنے والا نہ ہوگا جو خدا من کا کام بے پروائی سے کرتا ہے اور جو اپنی تلوار کو خون ریزی سے باز رکھتا ہے ملا ان ہو اور اس کی تلچٹ تینشین رہی نہ وہ ایک برطن سے دوسرے برطن میں انڈیلا گیا اور نہ اسیری میں گیا اس لیے اس کا مزہ اس میں قائم ہے اور اس کی بو نہیں بدلی سو دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا من فرماتا ہے کہ میں انڈیلنے والوں کو اس کے پاس بھیجوں گا کہ وہ اسے تب معاب کموس سے شرمندہ ہوگا جس طرح اسرائیل کا گھرانا بی تیل سے جو اس کا بھروسہ تھا خجل ہوا تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم پہلوان ہیں اور جنگ کے لیے زبردست سورما ہیں معاب غارت ہوا اس کے شہروں کا دھوان اٹھ رہا ہے اور اس کے چیدہ جوان رب الافواج ہے نزدیک ہے کہ مواب پر آفت آئے اور ان کا وبال دوڑا آتا ہے اے اس کے اردگرد والوں سب اس پر افسوس کرو اور تم سب جو اس کے نام سے واقف ہو کہو کہ یہ موٹا اسا اور خوبصورت ڈنڈا کیوں کر ٹوٹ گیا اے بیٹی جو دیبون میں بستی ہے اپنی شوقت سے نیچے ادھر اور پیاسی بیٹ کیونکہ مواب کا غارتگر تجھ پر چڑھ آیا ہے اور اس نے تیرے کلوں کو توڑ ڈالا اے ارو ایر کی رہنے والی تُ راہ پر کھڑی ہو اور نگاہ کر بھاگنے والے سے اور اس سے جو بچ نکلی ہو پوچ کہ کیا ماجرہ ہے مواب رسوا ہوا کیونکہ وہ پست کر دیا گیا تم واویلا مچاؤ اور چل لاؤ اور نون میں اشتہار دو کہ مواب غارت ہو گیا اور کہ سہرہ کی طراف پر جو خولون پر اور یحسا پر اور مفت پر اور دیبون پر اور نبو پر اور بیت دبل تائیم پر اور کری تائیم پر اور بیت جمول پر اور بیت معون پر اور کریود پر اور بسرہ اور ملک مواب کے دور و نزدیک کے سب شہروں پر آزاب نازل ہوا ہے مواب کا سینگ کانٹا گیا اور اس کا بازو توڑا گیا خدا ون فرماتا ہے مواب پست ہوگا تم اس کو مدھوش کرو کیونکہ اس نے اپنے آپ کو خدا ون کے مقابل بلند کیا مواب اپنی قیم لوٹے گا اور مسخرہ بنے گا کیا اسرائیل تیرے آگے مسخرہ نہ تھا کیا وہ چوروں کے درمیان پایا گیا کہ جب کبھی تو اس کا نام لیتا تھا تو دو شہروں کو چھوڑ دو اور چٹان پر جا بسو اور کبوتر کی مانند بنو جو گہرے غار کے موہ کے کنارے پر آشیانہ بناتا ہے ہم نے مواب کا تکبر سنا ہے وہ نہایت مغرور ہے اس کی گستاخی بھی اور اس کی شیخی اور اس کا گھمند اور اس کے دل کا تکبر میں اس کا قہر جانتا ہوں خدا ون فرماتا ہے وہ کچھ نہیں اور اس کی شیخی سے کچھ بن نہ پڑا اس لیے میں معاب کے لیے واویلہ کروں گا ہاں سارے معاب کے لیے میں زار زار روں گا کیر حرس کے لوگوں کے لیے ماتم کیا جائے گا آئے سب ماہ کی تاک میں یازیر کے رونے سے زیادہ تیرے لیے روں گا تیری شاخیں سمندر تک پھیل گئیں وہ یازیر کے سمندر تک پہنچ گئیں غارتگر تیرے تابستانی میووں پر اور تیرے انگوروں پر آ پڑا ہے خوشی اور شاد مانی ہرے بھرے کھیتوں سے اور معاب کے ملک سے اٹھا لی گئی اور میں نے انگور کے حاؤز میں باقی نہیں چھوڑی اب کوئی للکار کر نہ لطاڑے گا ان کا للکار نہ للکار نہ نہ ہوگا حسبون کے رونے سے وہ اپنی آواز کو علی آلح اور یحظ تک اور زغر سے حور نائیم تک اجلت شلیشیہ تک قربانی چڑھاتا ہے اور جو کوئی اپنے معبودوں کے آگے بخور جلاتا ہے معاب میں سے نیست کر دوں گا پس میرا دل معاب کے لیے باسوری کی مانند آہیں بھرتا اور کیر حرس کے لوگوں کے لیے شہناؤں کی طرح فغان کرتا ہے کیونکہ اس کا فراوان زخیرہ طلف ہو گیا فیل حقیقت ہر ایک سر مڑا ہے اور ہر ایک داڑی قطری گئی ہے ہر ایک کے ہاتھ پر زخم ہے اور ہر ایک کی کمر پر ٹاٹ معاب کے سب گھروں کی چھتوں پر اور اس کے سب بازاروں میں بڑا ماتم ہوگا کیونکہ میں نے معاب کو اس برطن کی مانند جو پسند نہ آئے توڑا ہے خدا ون فرماتا ہے وہ وویلہ کریں گے اور کہیں گے کہ اس نے کیسی شکست کھائی معاب نے شرم کے مارے کیوں کر اپنی پیٹ پھیری پس معاب سب ارد گرد والوں کے لیے ہنسی اور خوف کا باعث ہوگا معاب ہرگز نہ بازو پھیلائے گا وہاں کی شہر اور کلے لے لیے جائیں گے اور اس دن معاب کے بہادروں کے دل زچہ کے دل کی طرح ہوں گے اور معاب ہلاک کیا جائے گا اور قوم نہ کہلائے گا اس لیے کہ اس نے خداون کے مقابل اپنے آپ کو بلند کیا خوف اور گڑھا اور دام تجھ پر مسلط ہوں گے اے ساکن معاب خداون فرماتا ہے جو کوئی دہشت سے بھاگے گڑے میں گرے گا اور جو گڑے سے نکلے دام میں پھنسے گا کیونکہ میں ان پر ہاں معاب پر ان کی سیاست کا برس لاؤں گا خداون فرماتا ہے جو بھاگے سو ہسبون کے سائے تلے بیتاب کھڑی ہیں پر ہسبون سے آگ اور سیون کے وست سے ایک شولہ نکلے گا اور معاب کی داڑی کے کونے کو اور ہر ایک فسادی کی چاند کو کھا جائے گا ہائے تجھ پر اے معاب کموس کے لوگ ہلاک ہوئے کیونکہ تیرے بیٹوں کو اسیر کر کے لے گئے اور تیری بیٹیاں بھی اسیر ہوئیں باوجود اس کے میں آخری دنوں میں معاب کے اسیروں کو واپس لاؤں گا خدا وند فرماتا ہے معاب کی عدالت یہاں تک ہوئی انچاس ماں باب امون پر خدا وند کا غزب بنی امون کی بابت خدا وند یوں فرماتا ہے کہ کیا اسرائیل کے بیٹے نہیں ہیں کیا اس کا کوئی وارث نہیں پھر ملکوم نے کیوں جد پر قبضہ کر لیا اور اس کے لوگ اس کے شہروں میں کیوں بستے ہیں اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا وند فرماتا ہے کہ میں بنی امون کے ربا میں لڑائی کا ہلڑ برپا کروں گا اور وہ کھندر ہو جائے گا اور اس کی بیٹیاں آگ سے جلائے جائیں گی تب اسرائیل ان کا جو اس کے وارث بن بیٹھے تھے وارث ہوگا خدا وند فرماتا ہے آئے حسبون وویلہ کر کہ ائی برباد کی گئی آئے ربا کی بیٹیوں چلاؤ اور ٹاٹ اوڑ کر ماتم کرو اور اہاتوں میں ادھر ادھر دوڑو کیونکہ ملکوم اسیری میں جائے گا اور اس کے کاہن اور عمرہ بھی ساتھ جائیں گے تُو کیوں وادیوں پر فخر کرتی ہے تیری وادی سہراب ہے آئے برگشتہ بیٹی تُو اپنے خزانوں پر تکیہ کرتی ہے کہ کون مجھ تک آ سکتا ہے دیکھ خدا مند رب اللہ فرماتا ہے میں تیرے سب ارد گرد والوں کا خوف تجھ پر غالب کروں گا اور تم میں سے ہر ایک آگے ہاں کا جائے گا اور کوئی نہ ہو گا جو آوارہ پھرنے والوں کو جمع کرے مگر اس کے بعد میں بنی امون کو اسیری سے واپس لاؤں گا خدا مند فرماتا ہے ادوم پر خدا مند کا غزب ادوم کی بابت رب اللہ فواج فرماتا ہے کہ کیا تیمان میں خرد مطلق نہ رہی کیا آنکھلوں کی مسلحت جاتی رہی کیا ان کی اکل اڑ گئی اے دادان کے باشند بھاگو لوٹو اور نشیبوں میں جا بسو کیونکہ میں انتقام کے وقت اس پر ایسا کسی مصیبت لاؤں گا اگر انگور توڑنے والے تیرے پاس آئیں تو کیا کچھ دانے باقی نہ چھوڑیں گے یا اگر رات کو چور آئیں تو کیا وہ حسب خواہش ہی نہ توڑیں گے پر میں ایسا کو بلکل ننگا کروں گا اس کے پوشیدہ مکانوں کو بے پردہ کر دوں گا کہ وہ چھپ نہ سکے اس کی نسل اور اس کے بھائی اور اس کے پڑوسی سب نیست کیے جائیں گے اور وہ نہ رہے گا تو اپنے یتیم فرزندوں کو چھوڑ میں ان کو زندہ رکھوں گا اور تیری بیوائیں مجھ پر توقع کریں کیونکہ خدا وند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ جو سزاوار نہ تھے کہ پیالہ پیئیں انہوں نے خوب پیا کیا تو بے سزا چھوٹ جائے گا تو بے سزا نہ چھوٹ گا بلکہ یقینا اس میں سے پیئے گا کیونکہ میں نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے خدا وند فرماتا ہے کہ بسرا جائے حیرت اور ملامت اور ویرانی اور لانت ہوگا اور اس کے سب شہر عبدال آباد ویران رہیں گے ایلچی یہ کہنے کو قوموں کے درمیان بھیجا گیا ہے کہ جمع ہو اور اس پر جا پڑو اور لڑائی کے لیے اٹھو کیونکہ دیکھ میں نے تجھے قوموں کے درمیان حقیر اور آدمیوں کے درمیان زلیل کیا تیری حیبت اور تیرے دل کے غرور نے تجھے فریب دیا ہے اے تو جو چٹانوں کی شگافوں میں رہتی ہے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر قابض ہے اگرچہ تو اقاب کی طرح اپنا اشیانہ بلندی پر بنائی تو بھی میں وہاں سے تجھے نیچے اتاروں گا خدا مند فرماتا ہے اور ادوم بھی جائے حیرت ہوگا ہر ایک جو ادھر سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے سبب سے سسکار گا جس طرح صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہر غارت ہو گئے اسی طرح اس میں بھی نہ کوئی آدمی بسے گا نہ آدم ذات وہاں سکونت کرے گا خدا مند فرماتا ہے دیکھ وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑ آئے گا پر میں اچانک اس کو وہاں سے بھگا دوں گا اور اپنے برگسیدہ کو اس پر مقرر کروں گا کیونکہ مجھ سا کون ہے کون ہے جو میرے لئے وقت مقرر کری اور وہ چروہ کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکے پس خداون کی مسلحت کو جو اس نے عدون کے خلاف ٹھہرائی ہے اور اس کے ارادے کو جو اس نے تیمان کے باشندوں کے خلاف کیا ہے سنو ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گھسیٹ لے جائیں گے یقینا ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا ان کے گرنے کی آواز سے زمین کامپ جائے گی ان کے چلانے کا شور بہر کلزم تک سنائی دے گا دیکھ وہ چڑھ آئے گا اور اکام کی طرح اڑے گا اور بسرہ کے خلاف بازو پھیلائے گا اور اس دن عدون کے بہادروں کا دل زچہ کی دل کی مانند ہوگا دمشق پر خداون کا غزب دمشق کی بابت ہمات اور ارفاد شرمندہ ہیں کیونکہ انہوں نے بری خبر سنی وہ پگھل گئے سمندر نے جمبش کھائی وہ ٹھہر نہیں سکتا دمشق کا زور ٹوٹ گیا اس نے بھاگنے کے لیے مو پھیرا اور تھر تھر تھرہت نے اسے آ لیا زچا کے سی رنجو درد نے اسے آ پکڑا یہ کیوں کر ہوا کہ وہ نام بر شہر میرا شاد مان شہر نہیں بچا سو اس کے جوان اس کے بازاروں میں گر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کارٹ ڈالے جائیں گے رب الافواج فرماتا ہے اور میں دمشق کی شہر پناہ میں آگ بھڑکاؤں گا جو بن حدد کے محلوں کو بھسم کر دے گی کیدار کے قبیلے اور حصور کے شہر پر خداون کا غزم کیدار کی بابت اور حصور کی سلطنتوں کی بابت جن کو شاہ بابل نبوکت رزر نے شکست دی خداون یوں فرماتا ہے کہ اٹھو کیدار پر چڑھائی کرو اور اہل مشرق کو ہلاک کرو وہ ان کے خیموں اور گلوں کو لے لیں گے ان کے پردوں اور برتنوں اور اونٹوں کو چھین لے جائیں گے اور وہ چلا کر ان سے کہیں گے کہ چاروں طرف خوف ہے بھاگو دور نکل جاؤ نشیب میں بسو اے خصور کے باشن دو خدا ون فرماتا ہے کیونکہ شاہ بابل نبوکت رزر نے تمہاری مخالفت میں مشورت کی اور تمہارے خلاف ارادہ کیا ہے خدا ون فرماتا ہے اٹھو اس آسودہ قوم پر جو بے فکر رہتی ہے جس کے نہ کوارے ہیں نہ اڑبنگے اور اکیلی ہے چڑھائی کرو اور ان کے اونٹ غنیمت کے لیے ہوں گے اور ان کے چوپائیوں کی کسرت لوٹ کے لیے اور میں ان لوگوں کو جو گاؤ دم داڑی رکھتے ہیں ہر طرف ہوا میں پرا گندہ کروں گا اور میں ان پر ہر طرف سے آفت لاؤں گا خدا ون فرماتا ہے اور حصور گیڑڑوں کا مقام ہمیشہ کا ویرانہ ہوگا نہ کوئی آدمی وہاں بسے گا اور نہ کوئی آدم زاد اس میں سکونت کرے گا اعلام پر خداون کا غزب خداون کا کلام جو شاہ یہودہ صدقیہ کی سلطنت کے شروع میں اعلام کی بابت یرمی یا نبی پر نازل ہوا کی کمان ان کی بڑی توانائی کو توڑ ڈالوں گا اور چاروں ہواوں کو آسمان کے چاروں کونوں سے اعلام پر لاؤں گا اور ان چاروں ہواوں کی طرف ان کو پراغندہ کروں گا اور کوئی ایسی قوم نہ ہوگی جس تک اعلام کے جلا وطن نہ پہنچیں گے کیونکہ میں اعلام کو ان کے مخالف ہوں اور جانی دشمنوں کے آگے حراسہ کروں گا اور ان پر ایک بلا یعنی کہر شدید کو نازل کروں گا خدا وند فرماتا ہے اور تلوار کو ان کے پیچھے لگا دوں گا یہاں تک کہ ان کو نابود کر ڈالوں گا اور میں اپنا تخت اعلام میں رکھوں اعلام کو اسیری سے واپس لاؤں گا خدا وند فرماتا ہے پچاس وام باب بابل پر قبضہ وہ کلام جو خدا وند نے بابل اور کستیوں کے ملک کی بابت یرمیہ نبی کی معرفت فرما یا قوموں میں اعلان کرو اور اشتہار دو اور جھنڈا کھڑا کرو منادی کرو پوشیدہ نہ رکھو کہدو کہ بابل لے لیا گیا بیل رسوا ہوا مرودک سرا سیمہ ہو گیا اس کے بت خجل ہوئے اس کی مورتیں توڑی گئیں کیونکہ شمال سے ایک قوم اس پر چڑھی چلی آتی ہے جو اس کی سرزمین کو اجار دے گی یہاں تک کہ اس میں کوئی نہ رہے گا وہ بھاگ کیا انسان کیا حیوان اسرائیل کی واپسی خداوند فرماتا ہے ان دنوں میں بلکہ اسی وقت بنی اسرائیل آئیں گے وہ اور بنی یہودہ اکٹھے روتے ہوئے چلیں گے اور خداوند اپنے خدا کے طالب ہوں گے وہ سیون کی طرف متوجہ ہو کر اس کی راہ پوچھیں گے کہ آؤ ہم خداوند سے مل کر اس سے عبدی عہد کریں جو کبھی فراموش نہ ہو میرے لوگ بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی ماند ہیں ان کے چروہوں نے ان کو گمراہ کر دیا انہوں نے ان کو پہاڑوں پر لے جا کر چھوڑ دیا وہ پہاڑوں سے ٹیلوں پر گئے اور اپنے آرام کا مکان بھول گئے ہیں سب خداون جو مسکن صداقت اور ان کے باپ دادا کی امید کا ہے بابل میں سے بھاگو اور کسٹیوں کی سرزمین سے نکلو اور ان بکروں کی مانند ہو جو گلوں کے آگے آگے چلتے ہیں کیونکہ دیکھ میں شمال کی سرزمین سے بڑی قوموں کے امبوح کو برپا کروں گا اور بابل پر چڑھا لاؤں گا اور وہ اس کے مقابل صف آرہ ہوں گے وہاں سے اس پر قبضہ کر لیں گے ان کے تیر کار آزمودہ بہادر کے سے ہوں گے جو خالی ہاتھ نہیں لوٹتا قصدستان لوٹا جائے گا اسے لوٹنے والے سب آسودہ ہوں گے خداون فرماتا ہے سکوت بابل اے میری میراز کو لوٹنے والو چونکہ تم شادمان اور خوش ہو اور دونے والی بچیا کی مانند کودتے پھانجتے اور طاقتور گھڑوں کی مانند ہن ہناتے ہو اس لیے تمہاری ماں نہائیت شرمندہ ہوگی تمہاری والدہ خجالت اٹھائے گی دیکھو وہ قوموں میں سب سے آخری ٹھہرے گی اور بیابان و خوش زمین اور ریگستان ہوگی خداون کے کہر کے سبب سے وہ آباد نہ ہوگی بلکہ بلکہ بلکل ویران ہو جائے گی جو کوئی بابل سے گزرے گا حیران ہوگا اور اس کی سب آفتوں کے باعث سسکار گا اے سب تیر اندازو بابل کو کرو کیونکہ اس نے خداون کا گناہ کیا ہے اسے گھیر کر تم اس پر للکار ہو اس نے اطاعت منظور کر لی اس کی بنیاد دھس گئی اس کی دیوار گر گئی کیونکہ یہ خداون کا انتقام ہے اس سے انتقام لو جیسا اس نے کیا ویسا ہی تم اس سے کرو بابل میں ہر ایک بونے والے کو اور اسے جو دیرو کے وقت درانتی پکڑے کار ڈالو زالم کی تلوار کی حیبت سے ہر ایک اپنے لوگوں میں جا ملے گا اور ہر ایک اپنے وطن کو بھاگ جائے گا اس رائیل کی واپسی اس رائیل پراغندہ بھیڑوں کی مانند ہے شیروں نے اسے رگیدہ ہے پہلے شاہ اصور نے اسے کھا لیا اور پھر یہ شاہ بابل نبو قطرزر اس کی ہڈیوں تک چبا گیا اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں شاہ بابل اور اس کے ملک کو سزا دوں گا جس طرح میں نے شاہ اسور کو سزا دی ہے لیکن میں اسرائیل کو پھر اس کے مسکن میں لاؤں گا اور وہ کرمل اور بسن میں چرے گا اور اس کی جان کوہ افرائیم اور جلاد پر آسودہ ہوگی خدا ون فرماتا ہے ان دنوں میں اور اسی وقت اسرائیل کی بد کرداری ڈھونڈے نہ ملے گی اور یہودہ کی گناہوں کا پتہ نہ ملے گا کیونکہ جن کو میں باقی رکھوں گا ان کو معاف کروں گا بابل پر خدا ون کا غزب مراتائیم کی سرزمین پر اور فکود کے باشندوں پر چڑھائی کر اسے ویران کر اور ان کو بالکل نابود کر خدا ون فرماتا ہے اور جو کچھ میں نے تجھے فرمایا ہے اس سب کے مطابق عمل کر ملک میں لڑائی اور بڑی حلاکت کی آواز ہے تمام دنیا کا ہتھوڑا کیوں کر کاتا اور توڑا گیا بابل قوموں کے درمیان کیسا جائے حیرت ہوا میں نے تیرے لئے پھندہ لگایا اور اے بابل تُو پکڑا گیا اور تُو شے خبر نہ تھی تیرا پتہ ملا اور تُو گرفتار ہو گیا کیونکہ تُو نے خداوند سے لڑائی کی ہے خداوند نے اپنا سلا خانہ کھولا اور اپنے کہر کے ہتھیاروں کو نکالا ہے کیونکہ کسدیوں کی سرزمین میں خداوند رب الافواج کو کچھ کرنا ہے سیرے سے شروع کر کے اس پر چڑھو اور اس کے امبار خانوں کو کھولو اس کو کھندر کر ڈالو اور اس کو نیست کرو اس کی کوئی چیز باقی نہ چھوڑو اس کے سب بیلوں کو زباہ کرو ان کو مسلخ میں جانے دو ان پر افسوس کہ ان کا دن آ گیا ان کی سزا کا وقت آ پہنچا سرزمین بابل سے فراریوں کی آواز وہ بھاگتے اور سیون میں خداوند ہمارے خدا کے انتقام یعنی اس کی حیکل کے انتقام کا اعلان کرتے ہیں تیر اندازوں کو بلا کر اکٹھا کرو کہ بابل پر جائیں سب کمانداروں کو ہر طرف سے اس کے مقابل خیمہ زن کرو وہاں سے کوئی بچ نہ نکلے اس کے کام کے موافق اس کو بدلہ دو سب کچھ جو اس نے کیا اس سے کرو کیونکہ اس نے خداوند اسرائیل کے قدوس کے حضور بہت تقبر کیا اس لیے اس کے جوان بازاروں میں گر جائیں گے اور سب جنگی مرد اس دن کارٹ ڈالے جائیں گے خداوند فرماتا ہے اے مغرور دیکھ میں تیرا مخالف ہوں خداوند رب اللہ فاش فرماتا ہے کیونکہ تیرا وقت آ پہنچا ہاں وہ وقت جب میں تجھے سزا دوں اور وہ گھومنڈی ٹھوکر کھائے گا وہ گرے گا اور کوئی اسے نہ اٹھائے گا اور میں اس کے شہروں میں آگ بھڑھ گاؤں گا اور وہ اس کی تمام نواہی کو بھسم کر دے گی رب اللہ فواج یوں فرماتا ہے کہ بنی اسرائیل اور بنی یہودہ دونوں مسلوم ہیں اور ان کو اسیر کرنے والے ان کو قید میں رکھتے ہیں اور چھوڑنے سے انکار کرتے ہیں ان کا چھوڑانے والا زور آور ہے رب اللہ فواج اس کا نام ہے پون کی پوری حمایت کرے گا تاکہ زمین کو راحت بکشے اور بابل کے باشندوں کو پریشان کری خدا وند فرماتا ہے کہ تلوار قصدیوں پر اور بابل کے باشندوں پر اور اس کے عمرہ اور حکمہ پر ہے لافزنوں پر تلوار ہے وہ بے وقوف ہو جائیں گی اس کے بہادروں پر تلوار ہے وہ ڈر جائیں گی اس کے گھوڑوں اور رتھوں اور سب ملے جلے لوگوں پر جو اس میں ہیں تلوار ہے وہ عورتوں کی مانند ہوں گے اس کے خزانوں پر تلوار ہے وہ لوٹے جائیں گے اس کی نہروں پر خوشک سالی ہے وہ سوک جائے گی کیونکہ وہ تراشی ہوئی مورتوں کی مملکت ہے اور وہ بتوں پر شیفتہ ہیں اس لیے دشتی درندے گیدڑوں کے ساتھ وہاں بسیں گی اور شتر مرخ اس میں بسیرہ کوئی اس میں سکونت نہ کرے گا جس طرح خدا نے صدوم اور امورہ اور ان کے آس پاس کے شہروں کو الڑ دیا خدا ون فرماتا ہے اسی طرح کوئی آدمی وہاں نہ بسے گا نہ آدم زاد اس میں رہے گا دیکھ شمالی ملک سے ایک گروہ آتی ہے اور انتہائی زمین سے ایک بڑی قوم اور بہت سے بادشاہ برنگ اختہ کیے جائیں گے وہ تیرانداز و نیزہ باز ہیں وہ سنگ دل و بے رحم ہیں ان کے ناروں کی صدا سمندر کسی ہے وہ گھوڑوں پر سوار ہیں اے دختر بابل وہ جنگی مردوں کے مانند تیرے مقابل سافارائی کرتے ہیں شاہ بابل نے ان کی شہرت سنی ہے اس کے ہاتھ دھیلے ہو گئے وہ زچہ کی مانند مصیبت اور درد میں گرفتار ہے دیکھ وہ شیر ببر کی طرح یردن کے جنگل سے نکل کر محکم بستی پر چڑھ آئے گا پر میں اچانک اس کو وہاں سے بھگا دوں گا اور اپنے برگزیدہ کو اس پر مقرر کروں گا کیونکہ مجھ سا کون ہے کون ہے جو میرے لئے وقت مقرر کرے اور وہ چرواہ کون ہے جو میرے مقابل کھڑا ہو سکی پس خداون کی مسلحت کو جو اس نے بابل کے خلاف ٹھہرائی ہے اور اس کے ارادے کو جو اس نے کستیوں کی سرزمین کے خلاف کیا ہے سنو یقینا ان کے گلے کے سب سے چھوٹوں کو بھی گھسید لے جائیں گے یقینا ان کا مسکن بھی ان کے ساتھ برباد ہوگا بابل کی شکست کے شور سے زمین کام پتی ہے اور فریاد کو قوموں نے سنا ہے ایک آون ما باب بابل پر مزید خضب خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں بابل پر اور اس مخالف دار السلطنت کے رہنے والوں پر ایک محلک ہوا چلا ہوں گا اور میں اس آنے والوں کو بابل میں بھیجوں گا کہ اسے اس آئیں اور اس کی سرزمین کو خالی کریں یقینا اس کی مصیبت کے دن وہ اس کے دشمن بن کر اسے چاروں طرف سے گھیر لیں گے اس کے کمانداروں اور زرا پوشوں پر تیر اندازی کرو تم اس کے جوانوں پر رحم نہ کرو اس کے تمام لشکر کو بالکل ہلا کرو مقدول قصدیوں کی سرزمین میں گریں گے اور چھدے ہوئے اس کے بازاروں میں پڑے رہیں گے خداون کی ستائش کا گیت کیونکہ اسرائیل اور یہودہ کو ان کے خدا رب الافواج نے ترک نہیں کیا اگرچہ ان کا ملک اسرائیل کی قدوس کی نافرم مبرداری سپر ہے بابل سے نکل بھاگو اور ہر ایک اپنی جان بچائے اس کی بدکرداری کی سزا میں شریک ہو کر حلاق نہ ہو کیونکہ یہ خدا ون کے انتقام کا وقت ہے وہ اسے بدلہ دیتا ہے بابل خدا ون کے ہاتھ میں سونے کا پیالا تھا جس نے ساری دنیا کو متوالا کیا قوموں نے اس کی می پی اس لیے وہ دیوانی ہیں بابل یکا یک گر گیا اور غارت ہوا اس پر واویلہ کرو اس کے شفا پائے ہم تو بابل کی شفا یابی چاہتے تھے پر وہ شفا یاب نہ ہوا تم اس کو چھوڑو آؤ ہم سب اپنے اپنے وطن کو چلے جائیں کیونکہ اس کی سزا آسمان تک پہنچی اور افلاق تک بلند ہوئی خدا ون نے ہماری راست بازی کو آشکارہ کیا آؤ ہم سیون میں خدا ون اپنے خدا کے کام کا بیان کری تیروں کو سیکل کرو سپروں کو تیار رکھو خدا ون نے مادیوں کے بادشاہوں کی روح کو اُبھارا ہے کیونکہ اس کا ارادہ بابل کو نیست کرنے کا ہے کیونکہ یہ خدا ون کا یعنی اس کی حیکل کا انتقام ہے بابل کی دیواروں کے مقابل جھنڈا کھڑا کرو پہری کی چوکیاں مضبوط کرو پہریداروں کو بٹھاؤ کمین گاہیں تیار کرو کیونکہ خدا ون نے اہل بابل کے حق میں جو کچھ ٹھہرایا اور فرمایا تھا سو پورا کیا اے نہروں پر سکونت کرنے والی جس کے خزانے پراوان ہیں تیری تمامی کا وقت آ پہنچا اور تیری غارت گری کا پیمانہ پر ہو گیا رب الافواج نے اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ یقینا میں تجھ میں لوگوں کو ٹڈیوں کی طرح بھر دوں گا اور وہ تجھ پر جنگ کا نارہ ماریں گی اسی نے اپنی قدرت سے زمین کو بنایا اسی نے اپنی حکمت سے جہان کو قائم کیا اور اپنی عقل سے آسمان کو تان دیا ہے اس کی آواز سے آسمان میں پانی کی فراوانی ہوتی ہے اور وہ زمین کی انتہا سے بخارات اٹھاتا ہے وہ بارش کے لیے بجلی اپنی حیوان خسلت اور بے علم ہو گیا ہے سنار اپنی کھوڑی ہوئی مورت سے رسوا ہے کیونکہ اس کی ڈھالی ہوئی مورت باطل ہے ان میں دم نہیں وہ باطل فیلے فریب ہیں سزا کے وقت برباد ہو جائیں گی یا کوب کا بخرا ان کی مانند نہیں کیونکہ وہ سب چیزوں کا خالق ہے اور اسرائیل اس کی میراس کا اسا ہے رب الافواج اس کا نام ہے خداون کا گرز تو میرا گرز اور جنگی ہتھیار ہے اور تجھی سے میں قوموں کو توڑتا اور تجھی سے سلطنتوں کو نیزد کرتا ہوں تجھی سے میں گھوڑے اور سوار کو کچلتا اور تجھی سے رت اور اس کے سوار کو چور کرتا ہوں تجھی سے مرد و زن اور پیر و جوان کو کچلتا اور تجھی سے نوخیز لڑکوں اور لڑکیوں کو پیس ڈالتا ہوں اور تجھی سے چرواہے اور اس کے گلے کو کچلتا اور تجھی سے کسان اور اس کے جوڑی بیل کو اور سرداروں اور حاکموں کو چور چور کر دیتا ہوں بابل کی سزا اور میں بابل کو اور کستستان کے سب باشندوں کو اس تمام رقصان کا جو انہوں نے سیون کو تمہاری آنکھوں کے سامنے پہنچایا ہے عوض دیتا ہوں خدا ون فرماتا ہے دیکھ خدا ون فرماتا ہے اے زمین کو ہلاک کرتا ہے میں تیرا مخالف ہوں اور میں اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا اور چٹانوں پر سے تجھے لڑکاؤں گا اور تجھے جلا ہوا پہاڑ بنا دوں گا نہ تجھ سے کونی کا پتھر اور نہ بنیاد کے لیے پتھر لیں گے بلکہ تُو ہمیشہ تک ویران رہے گا خدا ون فرماتا ہے ملک میں جھنڈا کھڑا کرو قوموں میں نرسنگ پھونکو ان کو اس کے خلاف مخصوص کرو ارارات اور منی اور عشق ناز کی مملکتوں کو اس پر چڑھا لاؤ اس کے خلاف سپہ سلار مقرر کرو اور سواروں کو محلق لڈیوں کی طرح چڑھا لاؤ قوموں کو مادیوں کے بادشاہوں کو اور سرداروں اور حاکموں اور ان کی سلطنت کے تمام ممالک کو مخصوص کرو کہ اس پر چڑھائی کری اور زمین کامپتی اور درد میں مبتلا ہے کیونکہ خداون کے ارادے بابل کی مخالفت میں قائم رہیں گے کہ بابل کی سرزمین کو ویران اور غیر آباد کر دے بابل کے بہادر لڑائی سے دست بردار اور کلوں میں بیٹھے ہیں ان کا زور گھٹ گیا وہ عورتوں کی مانند ہو گئے اس کے مسکن جلائے گئے اس کے اڑبنگے توڑے گئے ہر کارہ ہر کارے سے ملنے کو اور قاسد دے کہ اس کا شہر ہر طرف سے لے لیا گیا اور گزرگاہیں لے لی گئی اور نیستان آگ سے جلائے گئی اور فوج ہڑ بڑا گئی کیونکہ رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ دختر بابل کھلیان کی مانند ہے جب اسے روندنے کا وقت آئے تھوڑی دیر ہے کہ اس کی کٹائی کا وقت آ پہنچے گا شاہ بابل نبوکت رزر نے مجھے کھا لیا اس نے مجھے شکست دی ہے اس نے مجھے خالی برتن کی مانند کر دیا اجدہا کی مانند وہ مجھے نگل گیا اس نے اپنے پیٹ کو میری نیمتوں سے بھر لیا اس نے اور ہماری لوگوں پر ہوا بابل پر ہو اور یروشلیم کہے گا میرا خون اہلی قصدستان پر ہو خداون اسرائیل کی حمایت اور مدد کرے گا اس لیے خداون یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیری حمایت کروں گا اور تیرا انتقام لوں گا اور اس کے بہر کو سکھاؤں گا اور اس کے سوتے کو خوشک کر دوں گا اور بابل کھندر ہو جائے گا اور گیدڑوں کا مقام اور حیرت اور سسکار کا باعث ہوگا اور اس میں کوئی نہ بسے گا وہ جوان ببروں کی طرح اکٹھے گرجیں گے وہ شیر بچوں کی طرح دائمی خواب میں پڑے رہیں اور بیدار نہ ہوں خدا ون فرماتا ہے میں ان کو بروں اور میٹھوں کی طرح بکروں سمیت مسلخ پر اتار لاؤں گا بابل کا انجام شیشک کیوں کر لے لیا گیا ہاں تمام روئے زمین کا ستودہ یک بار گی لے لیا گیا بابل قوموں کے درمیان کیسا ویران ہوا سمندر بابل پر چڑ گیا ہے وہ اس کی لہروں کی کسرت سے چھپ گیا اس کی بستیاں اجڑ گئیں وہ خوشک زمین اور سہرہ ہو گیا ایسی سرزمین جس میں نہ کوئی بستہ ہو اور نہ وہاں آدم ذات کا گزر ہو کیونکہ میں بابل میں بیل کو اس کے موں سے نکالوں گا اور پھر قومیں اس کی طرف روان نہ ہوگی ہاں بابل کی فصیل گر جائے گی اے میرے لوگو اس میں سے نکل آؤ اور تم میں سے ہر ایک خداون کے کہری شدید سے اپنی جان بچائے نہ ہو کہ تمہارا دل سوست ہو اور تم اس افواہ سے اور پھر دوسری افواہ دوسرے سال میں اور ملک میں ظلم ہوگا اور حاکم حاکم سے لڑے گا اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہے کہ میں بابل کی تراشی ہوئی مورتوں سے انتقام لوں گا اور اس کی تمام سرزمین رسوا ہوگی اور اس کے سب مقتول اسی میں پڑے رہیں گے تب آسمان اور زمین اور سب کچھ جو ان میں ہے بابل پر شادی آنا بجائیں گے کیونکہ غارتگر شمال سے اس پر چڑھ آئیں گے خدا ون فرماتا ہے جس طرح بابل میں بنی اسرائیل قتل ہوئے اسی طرح بابل میں تمام ملک کے لوگ قتل ہوں گے خدا ون کا پیغام تم جو تلوار سے بچ گئے ہو کھڑے نہ ہو چلے جاؤ دور ہی سے خدا ون کو یاد کرو اور یروشلیم کا خیال تمہارے دل میں آئے ہم پریشان ہیں کیونکہ ہم نے ملامت سنی ہم شرم الودہ ہوئے کیونکہ خدا ون کے گھر کے مقدسوں میں اجنبی گھوسائے اس لیے دیکھ وہ دن آتے ہیں خدا ون فرماتا ہے کہ میں اس کی تراشی ہوئی مورتوں کو سزا دوں گا اور اس کی تمام سلطنت میں گھائل کرا ہیں گے ہر چند بابل آسمان پر چڑھ جائے اور اپنے زور کی انتہا تک مستحکم ہو بیٹھے تو بھی غارتگر میری طرف سے اس پر چڑھائیں گے خدا ون فرماتا ہے بابل کی مزید بربادی بابل سے رونے کی اور کستیوں کی سرزمین سے بڑی ہلاکت کی آواز آتی ہے کیونکہ خدا ون بابل کو غارت کرتا ہے اور اس کے بڑے شور و غل کو نیست کرے گا ان کی لہریں سمندر کی طرح شور یہ غارت کر اس پر ہاں بابل پر چڑھ آیا ہے اور اس کے زور آور لوگ پکڑے جائیں گے ان کی کمانے توڑی جائیں کیونکہ خدا وند انتقام لینے والا خدا ہے وہ ضرور بدلہ لے گا اور میں عمرہ اور حکمہ کو اور اس کے سرداروں اور حاکموں کو مست کروں گا اور وہ وہ بادشاہ فرماتا ہے جس کا نام رب الافواج ہے رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ بابل کی چوڑی فصیل بلکل گرا دی جائے گی اور اس کے بلند بھاٹک آگ سے جلا دیے جائیں گے یوں لوگوں کی محنت بے فائدہ ٹھہرے گی اور قوموں کا کام آگ کے لیے ہوگا اور وہ ماندہ ہوں گے یرمیہ کا پیغام بابل بھیجا جاتا ہے یہ وہ بات ہے جو یرمیہ نبی نے سرائیہ بن نیریہ بن محسیہ سے کہی جب وہ شاہ یہودہ صدقیہ کے ساتھ اس کی سلطنت کے چوتھے برس بابل میں گیا اور یہ سرائیہ خاجہ سراؤں کا سردار تھا اور یرمیہ نے ان سب آفتوں کو جو بابل پر آنے والی تھی ایک کتاب میں کلم بند کیا یعنی ان سب باتوں کو جو بابل کی بابت لکھی گئی ہیں اور یرمیہ نے سرائیہ سے کہا کہ جب تو بابل میں پہنچے تو ان سب باتوں کو پڑھنا اور کہنا آئے خداوند تو نے اس جگہ کی بربادی کی بابت فرمایا ہے کہ میں اس کو نیست کروں گا ایسا کہ کوئی اس میں نہ بسے نہ انسان نہ حیوان پر ہمیشہ ویران رہے اور جب تو اس کتاب کو پڑھ چکے تو ایک پتھر اس سے باندھنا اور فرات میں پھینک دینا اور کہنا بابل اسی طرح ڈوب جائے گا اور اس مصیبت کے سبب سے جو میں اس پر ڈال دوں گا پھر نہ اٹھے گا اور وہ ماندھا ہوں گے یرمیہ کی باتیں یہاں تک ہیں باون وان باب سقود یروشلیم جب صدقیہ سلطنت کرنے لگا سلطنت کی اور اس کی ماں کا نام ہم مطل تھا جو لبنا ہی یرمیہ کی بیٹی تھی اور جو کچھ یہو یقیم نے کیا تھا اسی کے مطابق اس نے بھی خداون کے نظر میں بدی کی کیونکہ خداون کے غزب کے سبب سے یروشلیم اور یہودہ کی یہ نوبت آئی کہ آخر پھر اس نے ان کو اپنے حضور سے دور ہی کر دیا اور صدقیہ شاہ بابل سے منحرف ہو گیا اور اس کی سلطنت کے نومیں برس کے دسویں مہینے کے دسویں دن یوں ہوا کہ شاہ بابل نبوکت رزر نے اپنی ساری فوج سمیت یروشلیم پر چڑھائی کی اور اس کے مقابل خیمہ زن ہوا اور انہوں نے اس کے مقابل حسار بنائی اور صدقیہ بادشاہ کی سلطنت کے گیارویں برس تک شہر کا محاصرہ رہا اور چوتھے مہینے کے نوے دن سے شہر میں کال ایسا سخت ہو گیا کہ ملک کے لوگوں کے لیے خورش نہ رہی تب شہر پناہ میں رخنا ہو گیا اور دونوں دیواروں کے درمیان جو پھاتک شاہی باغ کے برابر تھا اس سے سب جنگ کی مرد رات ہی رات بھاگ گئے اس وقت کستی شہر کو گھیرے ہوئے تھے اور بیابان کی راہ لی لیکن کستیوں کی فوج نے بادشاہ کا پیچھا کیا اور اسے یریہو کے میدان میں جا لیا اور اس کا سارا لشکر اس کے پاس سے پراغ گندہ ہو گیا تھا سو وہ بادشاہ کو پکڑ کر ربلہ میں شاہ بابل کے پاس ہمات کے علاقے میں لے گئے اور اس نے صدقیہ پر فتوہ دیا اور شاہ بابل نے صدقیہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زبا کیا اور یہودہ کے سب عمرہ کو بھی ربلہ میں قتل کیا اور اس نے صدقیہ کی آنکھیں نکال ڈالی اور شاہ بابل اس کو زنجیروں سے جکڑ کر بابل کو لے گیا اور اس کے مرنے کے دن تک اسے قید خانے میں رکھا حیکل کی بربادی اور شاہ بابل نبو قدرزر کے عہد کے انیس میں برس کے پانچ مہینے کے دسم دن جلو داروں کا سردار نبو زرادان جو شاہ بابل کے حضور میں کھڑا رہتا تھا یروشلیم میں آیا اس نے خدا من کا گھر اور بادشاہ کا قصر اور یروشلیم کے سب گھر یعنی ہر ایک بڑا گھر آگ سے جلا دیا اور قصدیوں کے سارے لشکر نے جو جلو داروں کے سردار کے ہمرا تھا یروشلیم کی فصیل کو چاروں طرف سے گرا دیا اور باقی لوگوں اور محتاجوں کو جو شہر میں رہ گئے تھے اور ان کو جنہوں نے اپنوں کو چھوڑ کر شاہ بابل کی پناہ لی تھی اور عوام میں سے جتنے باقی رہ گئے تھے ان سب کو نبوز رادان جلو داروں کا سردار اسیر کر کے لے گیا پر جلو داروں کے سردار نبوز رادان نے ملک کے کنگالوں کو رہنے دیا تاکہ کھیتی اور تاکستانوں کی باغ بانے کریں اور پیتل کے ان ستونوں کو جو خداون کے گھر میں تھے اور کرسیوں کو اور پیتل کے بڑے ہاؤز کو جو خداون کے گھر میں تھا کسدیوں نے توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کیا اور ان کا سب پیتل بابل کو لے گئے اور دیگیں اور بیلچے اور گلگیر اور لگن اور چمچے اور پیتل کے تمام برتن جو وہاں کام آتے تھے لے گئے اور باسن اور انگیتھی اور لگن اور دیگیں اور شمادان اور چمچے اور پیالے غرض جو سونے کے تھے ان کے سونے کو اور جو چاندی کے تھے ان کی چاندی کو نیچے تھے جن کو سلیمان بادشاہ نے خداون کے گھر کے لئے بنایا تھا ان سب چیزوں کے پیتل کا وزن بے حساب تھا ہر ستون اٹھارہ ہاتھ اونچا تھا اور بارہ ہاتھ کا سوت اس کے گردہ گرد آتا تھا اور وہ چار انگل موٹا تھا یہ کھوکھلا تھا اور اس کے اوپر پیتل کا ایک تاج تھا اور وہ تاج پانچ ہاتھ بلند تھا اس تاج پر گردہ گرد جالیاں اور انار کی کلیاں سب پیتل کی بنی ہوئی تھی اور دوسرے ستون کے لوازم بھی جالی سمیت انہی کی طرح تھے اور چاروں ہواوں کے رخ انار کی کلیاں سیر ہو کر بابل کو جاتے ہیں اور جلوداروں کے سردار نے سرائیہ سردار کاہن کو اور کاہن سانی سفنیا کو اور تینوں دربانوں کو پکڑ لیا اور اس نے شہر میں سے ایک سردار کو پکڑ لیا جو جنگی مردوں پر مقرر تھا اور جو لوگ بادشاہ کے حضور حاصر رہتے تھے ان میں سے ساتھ آدمیوں کو جو شہر میں ملے اور لشکر کے سردار کے مہرر کو جو اہل ملک کی موجودات لیتا تھا اور ملک کے آدمیوں میں سے ساتھ آدمیوں کو جو شہر میں ملے ان کو جلوداروں کا سردار نبو ذرادان پکڑ کر شاہ بابل کے حضور ربلہ میں لے گیا اور شاہ بابل نے حماد کے علاقے کے ربلہ میں ان کو قتل کیا سو یہودہ اپنے ملک سے اسیر ہو کر چلا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کو نبو قطرزر اسیر کر کے لے گیا ساتھ ویں برس میں تین ہزار تیس یہودی نبو قطرزر کے اٹھارویں برس میں اسیر کر لے گیا نبو قطرزر کے تیس برس میں جلوداروں کا سردار نبو زرادان سات سو پینتالیس آدمی یہودیوں میں سے پکڑ کر لے گیا یہ سب آدمی چار ہزار چھے سو تھے اور یہو یاقین شاہ یہودہ کی اسیری کے سینتیس برس کے بارویں مہینے کے پچیس دن یوں ہوا کہ شاہ بابل عویل مرودت نے اپنی سلطنت کے پہلے سال یہو یاقین شاہ یہودہ کو قید خانے سے نکال کر سرف راز کیا اور اس کے ساتھ مہربانی سے باتیں کی اور اس کی کرسی ان سب بادشاہوں کی کرسیوں سے جو اس کے ساتھ بابل میں تھے بلند کی وہ اپنے قید خانے کی کپڑے بدل کر عمر بھر برابر اس کے حضور کھانا کھاتا رہا اور اس کو عمر بھر یعنی مرنے تک شاہ بابل کی طرف سے وظیفے کے طور پر ہر روز رسد ملتی رہی